ایک بار پھر سے ہاردیکہ بھی ندن اقبال سپورٹس پر بھارت میں اس وقت انڈین پریمیر لیگ کا مجمع چل رہا ہے میلا لگا ہوا ہے اور آج کے دن کے دوسرے مقابلے کے ساتھ ہم لائیو حاضر ہیں اقبال سپورٹس پر آج کے دن کا دوسرا مقابلہ لخ نوس ماف کیجے گا گجرات ٹائٹنز اور ممبئ انڈینز کے بیچ میں احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم پر شروع ہو رہا ہے اور اس مقابلے میں ممبئ انڈینز نے ٹاوس جیتا ہے اور پہلے گیندوازی کرنے کا نینہ لیا ہے اور ایسے میں دونوں پرارمبھک بلے باز گجرات جائنٹس کی طرف سے میدان پر پہنچ چکے ہیں کپتان نئے نویلے کپتان شبمن گل اس وقت میدان پر نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ممبئ انڈینز کے کپتان ہیں وہ بیتے سیزن اس ٹیم کے کپتان تھے بڑا کچھ چینج ہوا ہے اس آئی پی ایل میں ہاردک پانڈیا کے ہاتھ میں نئی گیند ہے اور ہاردک پانڈیا the captain will start the proceedings for ممبئ انڈینز captain will lead the team from the front آپ سبی کا ہاردک ابھی نندن اقبال سپورٹس پر ایک بار پھر سے میں ہوں محمد اقبال اس live coverage کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے عاصم جہ راج پوری بہت بہت سواگت ہے عاصم بہت شکریہ اقبال کیا نظاریں ہیں روئی شرما پر کیمرہ رول کر رہا ہے اور ہاردک پانڈیا گیند بازی کی شروعات کرنے والے ہیں فٹنس حاصل کرنے کے بعد ہاردک پانڈیا کومیٹی ڈیو کرکٹ میں پہلی مرتبہ نظر آ رہے ہیں اور ہاردک پانڈیا کی بلے بازی گیند بازی فیلڈنگ تمام پر نگاہ بنی رہے گی ریدیمان سہا اور شب منگل کی جوڑی میدان پر دو نئے کپتانوں کا آمنہ سامنہ پہلا بول لے کر دورتے ہوئے اور پہلا بول جائے گا بانڈری کے پار چار رن ریدیمان سہا نے آفٹم کے بار شیپ لے ٹی وی گیند کو بس چنکار دیا بلے سے اور گیند چلی گئی پوائنٹ ریجن میں دورتی ہوئی نریندر مدی سٹیڈیم پر آج کی شب پہلا چوکہ لگتا ہوا آردک پانڈیا کو ریدیمان سہا نے کہا ہوگا کی آپ ہمارے کپتان تھے ریسپیکٹ پچھلے سال تک تھا اب آپ ہمارے ویرودھی ہیں پہلی گن پر بیک کرار آسٹوک آفٹم کے باہر اور گیند باؤنڈری کے پار چار رن کے لیے زبردست آغاز جس ہیٹ کی ہم امید کر رہے ہیں اس مقابلے سے وہی ہیٹ کے ساتھ اس مقابلے کی شربات بھی ہوئی ہے اگلی گیند اور اس گیند کو کھیلا ایک رن کے لیے سہا نے سہا پہنچے پانچ پر گجرات پانچ بنا وکٹ کے نقصان کے ردیبان سہا اور شب منگل کی جوڑی کریز پر ہے اور یہ دوسرے مقابلے کا آغاز پہلا آور شروع ہو چکا ہے اور اس مقابلے میں آپ تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے بیک ٹو بیک دو مقابلے اور آج آج دو مقابلے ایسے ہوئے کہ دونوں مقابلوں کے بیچ میں بس تین منٹ کا فاصلہ پہلا مقابلہ لمبا چلا اور کیا مقابلہ تھا حالانکہ آخر میں راجستان روئرز نے بڑی آسانی سمیت جیت لیا سٹرائک لینے کے لیے پہلی مرتبہ تیار ہوتے ہوئے بلے باز کپتان شب منگل فضل کا کے لال کیا کریں گے کمال پنجاب سے آتے ہیں شب منگل اور ان کے سابنے نیلے رنگ کی جرسی پہنے ہوئے تھوڑا بڑیا والا الیکٹرک بلو نیلہ رنگ اس بار استعمال کیا ہے ممبئی ایڈینز نے چمک رہا ہے رنگ پہلا باہل کھیلیں گے اوور کے دیسری گین کے ساتھ چلے اور اس گین کو آن ڈرائیو کر دیا میڈ وکٹ کے علاقے میں خوبصورہ شاٹ لیکن نہیں ملے گا کوئی رنگ گل سٹرائک پر ہاردک پانڈیا گین بازی کرتے ہوئے فول پیچ ڈیلیوری اس گین کو کھیلنے کے بعد ہاردک پانڈیا نے اپنے فوٹو پر ہاتھ رکھ لیا اور شب منگل گصے سے آسمان کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ چوکے والی بول تھے اور انہوں نے سیدھا میڈ وکٹ کے فیلڈر کے ہاتھ میں گیپ کو کھیل دیا چوتھی گین ہاردک دو کھلاری جو تیز گز کے دائرے کے باہر ہیں تھرڈ بینڈ باؤنڈری پر اور فائن لیک باؤنڈری پر یہ دو کھلاری ہیں اگلا بال اور اس مرتبہ کمال کا ہٹ لگایا ہے شب منگل نے گین باؤنڈری کے باہر چار رنوں کے لیے قدموں میں آتی ہوئی گینڈ فائن فلک فائن لیک علاقہ چار رن جی ٹی یعنی گجراد ٹائٹنز کا سکوڑ نو رن لیکس ٹم کی لائن میں فل پچ گین اور کلائیوں کے باؤنڈشاہ ہیں شب منگل گین کو فلک کر دیا گین چار رنوں کے لیے گجراد ٹائٹنز نو بینہ گسی وکٹ کے نقصان کے اوور کا پانچوان بول آنے کو ہے چار گیند اوپر نورن بنے ہیں پانچوان گین کے ساتھ چلیں گے سامنے شب منگل اس گین پر پیٹ پر ڈگر آئی بلکی بلے کے کنارے سے گین جا رہی ہے اپیل بڑی لمبی کی ہے اشان کشن نے پہلی بار اشان کشن فریم میں ہیں ہاردک پانڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ تو بھائیہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہاردک نے کہا ہائی ڈونٹ نو اور ایسے میں دونوں اپنے راستے چلتے بڑھیں کمال ہے نا کپتانی بدلی ہے سب کچھ بدلہ ہے گمراہ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ہاردک گیند بازی کی شروعات کر رہے ہیں ہاردک حالانکہ نئے بول سے اچھا بول کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے گجرات ٹائٹنز کے لیے بھی وہ کان کیا بلنے کے بہت قریب سے گزری ضرور تھی لیکن ایسے میں کوئی کنارہ نہیں اگلا بال اور اس بار اس گیند کو کھیلا پہلا رن تیزی سے پورا کیا کورز میں میس فیلڈنگ اور دوسرا رن بھاگ کر پورا کر لیا تیلک ورما سے میس فیلڈنگ ٹائٹنز پہلے اوور کے بعد گیارہ اس میس فیلڈنگ کی بدولت دو رن آتے ہوئے جی ٹی ایک اوور کے بعد گیارہ بین اگزی وکٹ کے پانچ رن سہا چھے رن گل ہاردک نے گد بازی کی شروعات کی آپ تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت سواگ ہے سید حسین گریٹنگز آپ کراچی کہتے ہیں ویلکم سر آپ کا سواگت ہے کراچی سے ایویل گیمر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہیگ اونیا جی ہیں اور اے آر اوفیشیل بھی ہیں فراسٹی ہیں سمت تمہار ہیں روپا چوہان ہیں ہمارے ساتھ شاکیبال حسن بھی ہیں دو یو نو می آئی ایم بانگلہ دیشی کرکریٹر یس یس شاکیب ویلکم تو آور چینل سونیل سنگ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ تمام کا بہت سواگت ہے ورل نوز یو این بینگولی اپنا در کے سوائے جانے اپنا در کے مجھے لگتا ہے یہ یہ شاید آرچر کی جگہیں پر آئے ہیں جن کو کہ ان کی عمر کا فقاضہ یاد دلا کر کہا گیا تھا کہ اب آپ کی عمر ہو گئی آپ کا سیلیکشن کیسے ہوگا ٹیم میں لیکن آئی پیل میں کھیل رہے ہیں اور یہ خود اپنے آپ میں ایک سٹیٹمنٹ ہے ویکٹ کیپر شاید پچھلے دس پندرہ سالوں میں اتنا بہتر کوئی آیا نہ ہو اگلا بال آفٹم کے بار کٹ کیا ایک رنڈ کے لیے لیوکوٹ کی ایک اور گین اچھی رفتار تھی بارہ بینا گیسی ویکٹ کے نقصان ریدیمان سہا چھے پر گل چھے پر دونوں نے چار چار گیندے کھیلی ہیں اور آٹھ گیندے اس مقابلے میں ہوئی ہیں بلکل برابری سے گیندے بٹی ہیں آپ کو بتا دیں ایمپیکٹ پلیئر کے لیے ٹائٹنز نے نور احمد عبیناو منوہر مانو ستھار موحیش شرما کو رکھا ہے ممبئی کے خلاڑیوں کا بھی ذکر کریں گے فیلال اوبر کی دیسوی گیند کے ساتھ گیندباز تیار گجرات ٹائٹنز کی ٹیم سے بہت سارے ستارے غائب ہیں اور جو آویلبل ہیں وہ غائل ہیں لیوکوٹ بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز اپنے بالنگ کے نشان پر تیار ہیں کپتان سے بات چیت کرتے ہوئے بارہ رن گجرات ٹائٹنز کا اسکور بینہ کسی ویکٹ کے نقصان کے لیوکوٹ نے گیند کرنے سے پہلے فیلڈ تبدیل کی ہے جو تھرڈ مین ہے اس کو اسکوائر تھرڈ مین کی طرح ڈیپ بیک وار پوائنٹ کی پوزیشن پر کھڑا کیا گیا ہے اس بار پیٹس میں آتی بھی گیند کھیلا ہوا میں لیکن میڈان تک گیند دو ٹپے پر پہنچی ہے گیند کو فیلڈ کیا ایک رن ملتا ہوا ایک سو چالیس کلومیٹر کی رفتار بائیں ہاتھ کے تیز گتی کے گیند باز ہیں وڈ اچھا بڑا کلوس سا ایکشن ہے گیند بازی کی کوچنگ کے دوران فاس بولنگ کرتے ہوئے گیند بازوں کو جو پہلی سکشہ دی جاتی ہے کہ گیند کرتے وقت ہاتھ آپ کا کان کے قریب سے آئے اور لیوکوٹ کا کان جو ہے وہ ہاتھ سے بالکل رگڑ کھا رہا ہے یعنی ہائی آم ایکشن آفٹم کلائن فل پیچ دولیوری ڈرائیو کیا اپنے فولو تھروں میں کیا شاندار فیلڈنگ کی ہے لیوکوٹ نے ایک سو بیالیس کلومیٹر کی رفتار تیز گیند اور اس گیند پر ریدیبان ساہا نے سٹریٹ ڈرائیو لگانے کی جرورت کی اپنے فولو تھروں میں گیند کو فیل کر لیا گیند باز وڈ ایک مارک وڈ ہے ایک لیوک وڈ ہے مارک وڈ کے مقابلے اتنی رفتار تو نہیں ہے لیکن وڈ بھی لیوک وڈ بھی اچھی رفتار کے مالک ہے ہر گیند کے بعد ہر گیند کے بعد ہاردک پانڈیا سے باتچیت کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا باتچیت کرنے کے بعد گیند باز چلے اگلا بال پیٹس میں آتا ہوا اس گیند کو آن سائن میں اڑا کر ماننے کی کوشش پیٹ پہ ٹکڑا ہے لیک بائی کا ایک سنگل آتا ہوا گجران ٹائٹلز کے لیے اس آور میں پروڈکشن ہوا نہیں رنوں کا چار گیندیں ہوئی ہیں صرف چار تین رنائے ہیں آور کی آخری گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار چودہ بینہ کسی وکٹ کے نقصان لیوک وڈ اچھی شروعات ممبئی کی جانب سے کرتے ہوئے یہ احمد آباد کا پچھ ہے یہ وہ پچھ نہیں ہے جو وائل کپ میں تھا یہ پچھ فریش ہے اس پر اچھال بھی ہے اس پر گتی بھی ہے اور گتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیند کو سلائش کر دیا بانڈو کے باہر چار رنوں کے لیے شب منگل کے بلا بولا گیٹ بانڈو کے باہر چار رنوں کے لیے گجرات ٹائٹنز نے کہا آوا دے دو ورز کے بعد جی ٹی کا اسکور اٹھارہ بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے شب منگل کے بلے سے ایک اور فائن سکورنگ شاٹ چار رنوں کے لیے اور دو اوورز کے بعد اسکور اٹھارہ ریدیبان ساہد چہرن بنا کر شب منگل گیارہ رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں بہت سارے ساتھی موجود ہیں ایویل گیمر ہیں نومان خاسم ہیں آر اوفیشیل ہیں اس مقابلے میں اچھی شروعات کر دی ہے گجرات ٹائٹنز کے بلے بازوں نے اوپننگ کرتے ہوئے تیسرے اوور کے شروعات ایک بار پھر ہاردک پانڈیا کے ہاتھ پہ گینٹ پہلا بول لے کر دورتے ہوئے چلے اس مارس گیٹ کو ڈرائیب کیا پیش کھلا پوائنٹ کے فیلڈر کی پکھل سیکنٹ باونڈے کے باہر چار رن ریدیوان ساہ کے بلے سے ایک اور چوکا آتا ہوا ہاردک پانڈیا اپنے بولنگ کے نشان پر جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے فلپیج ڈریوری آسٹم کے باہر گینٹ میں بہت خرابی نہیں تھی لیکن اس گینٹ کو بڑیات طریقے سے نکال دیا چار رنوں کے لیے ہاردک پانڈیا ایک مرتبہ پھر گینٹ بازی کرنے کے لیے تا یار اپنے بالنگ کے نشان پر دوسرا بال لے کر چلیں گے سامنے ریدیوان ساہر ریدیوان ساہر ریدیوان ساہر ریدیوان ساہر رہا ہے گینٹ بانڈری کی طرف ڈول رہی ہے اور ایک بار اس مرتبہ تو فلویٹ کورڈرائیب ویرات کوھلی کی بھی کورڈرائیب شان ماں جایا جس طرح کا ہٹ لگایا ہاردک پانڈیا ایک کپتان جو پچھلے سال اس ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا وہ کپتان چھوڑ کر چلا گیا بیچ مجھدار میں آئی پیل میں گجرات کی ٹیم کو اور اب جب ویرودھی ٹیم کے لیے کپتانی کرتے ہوئے میدان پر اترے ہیں ہاردک پانڈیا اس وقت تمام سینہ جو میدان پر ہے ٹوٹ پڑی ہے ویرودھی ٹیم کے کپتان کے اوپر کیاپٹن کو نشانے پر لی لیا ہے گجرات کے دن دونوں اوپنرز نے اگلی گیند کے ساتھ تیار گیند باز ہاردک پانڈیا اور اس بار اس گیند کو ڈرائیب کیا ساہا نے ایک رند اور کر کے پورا کر لیں گے جب تک اس گیند کو لانگ آن باونڈری پر فیلڈ کیا جائے گا اور اس ایک رند کے ساتھ گجرات کا سکور ستائیس بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے پچھ بلے بازی کے لیے بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور لیں کے لیے مجھے لگتا ہے کی بلکل اپیوکتے ہیں لیکن عمر کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے بکول ویرات کولی بھی انہوں نے مانا ہے کہ انڈیا کا سب سے بیسٹ وکٹ کیپر ٹیکنیک کی بات کریں تو ریدھیمان ساہا ہے دھونی بھی وکٹ کیپنگ کے معاملے میں سپیشلی صرف وکٹ کیپنگ کے معاملے میں دھونی سے بھی آگے ہیں ریدھیمان ساہا ایسا ویرات کولی مانتے ہیں اس عمر کے اگلی گیند اور اس بار ساہا کی ایول کی گل نے اس گیند کو پشکیا دھیمی رفتار کی گیند تھی آف سٹم کے سامنے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں گجرات کی ٹیم ستائیس رن دو تشملہ چار اوور میں بنا چکی ہے بہت ہی بہترین بیٹنگ کی ہے گل نے سات گیندوں پر گیارہ رن بنائے ہیں اور نو گیندوں پر پندرہ رن بنائے ہیں ریدھیمان ساہا نے ہاردک پندیا ایک دشملہ چار اوور میں بیس رن خاصے مہنگے کوئی وکیٹ ابھی تک نہیں ملا ہے کسی بھی گیند باز کو ہاردک پندیا کی غیر موجودگی میں شبمن گل گجرات کے نئے کپتان نیوکت کیے گئے ہیں اس اوور کی پانچمی گیند کے ساتھ اس وقت گیند باز ہاردک پندیا تیار دائنے ہاتھ سے اوور دو وکیٹ یہ گیند اور اس بار گل نے اس گیند کو پھر سے پشکیا ایک بار پھر سے کوئی رن بنانے کا موقع نہیں بلے کا ہلکا سا باہری کنارہ لگا تھا باکورٹ پوائنٹ شیطر میں گیند گئی تھی کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں شبمن گل گیارہ پر ریدھیمان ساہا کھیل رہے ہیں پندرہ پر ہاردک پانڈیا کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے گجرات کی جوڑی ہاردک پانڈیا ایک دشملہ پانچ اوور میں بیس رن نشت روپ سے ہاردک پانڈیا کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش جسپریت بھمرا کو نئی گیند نہیں دی گئی ہے زیرال کدزیے بھی اس ٹیم میں ہیں زبردست بولنگ اٹاک ہے ممبئی کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی ہاردک پانڈیا گیند بازی کر رہے ہیں اس اوور کے انتیم گیند اور ایک بار پھر سے ڈاٹ ڈیلیوری آخری گیند کو شبمن گل نے آف سائیڈ میں پشکیا تھا کوئی رن نہیں اور اسی کے ساتھ تین اوور کے بعد گجرات کا سکور ہے ستائیس رن بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے سہا کھیل رہے ہیں پندرہ پر اور ساتھ میں ان کے بلے بازی کرتے ہوئے شبمن گل گیارہ کے وقتیگت سکور پر دونوں ٹیموں کی اگر ہم بات کریں تو ممبئی کی ٹیم پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کون کون سے کھلاری کھیل رہے ہیں ممبئی کی ٹیم میں روحیت شرما ایشان کشن سمبھاوتا یہ دونوں اوپن کریں گے تلک ورما نمندھیر ہاردک پانڈیا ٹیم کے کپتان ٹیم ڈیوڈ شمس مولانی پیوش شاولا جرال کجزیے جسپرید بومرا اور لیوک وڈ یہ پلائنگ 11 ہے ممبئی انڈینز کا آپ تمام ساتھیوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو جن ساتھیوں نے لائک نہیں کیا ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوالیں ایک بہت دلچسپ مقابلہ ایک بڑا مقابلہ اس آئی پیل سیزن کا گجرات اور ممبئی کے بیچ میں کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں بڑی کھیچتان رہی ہے جسپید بومرا آتے ہوئے گیند بازی کرنے کے لدانی آدھ سے اوباد اوگٹ پہلی گیند سہا کے لیے اب بہترین گیند کے ساتھ شروعات کی ہے سہا اس گیند کو آن سائیڈ میں موڑ پائے صرف مٹوکیٹ پر رن بنانے کا کوئی موقع نہیں گجرات کی ٹیم میں شبمن گل ردیمان سہا سائی سدرشن وجہ شنکر ڈیویڈ میلر عظمت اللہ عمرزائی راہل تیواتیہ راشد خان امیش یادو سائی کشور اور سپینسر جانسن یہ گجرات کی ٹیم ہے اگلی گیند اور ایک بار پھر سے جسپید بومرا کی شاندار گیند بازی سہا کے لیے یہ گیند آف سٹم کے سامنے تھی اس بار تھوڑی گتی میں پریورتن اس گیند کو سہا نے بڑے ہی مشکل انداز سے تھوڑا کھیلا اور گیند بلے پر ٹھکرانے کے بعد میڈون کی طرف گئی ہے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں یہ ممبائی کی وہ ٹیم ہے جس کو روحش شرما نے پانچ بار ٹروفی دلائی پانچ بار چیمپئن بنایا لیکن روحش شرما کا دل دکھاتے ہوئے ممبائی انڈینز نے ہاردک پانڈیا کو دوسری ٹیم سے پوچھ کر کے کیپٹن بنا دیا اور بڑی ہوایں بڑی چرچائیں رہی کی کیا ہوا ہے ممبائی کو اس آفر کیا اگلی گیند بومرا کی اور اس بار اس گیند کو سرکشات مگڑنگ سے کھیلا گیند بلے پر ٹھکرانے کے بعد سٹم کی طرف جا رہی تھی لیکن سہا بہت چپل ہیں اپنے قدموں میں حرکت لاتے ہوئے اس گیند کو انہوں نے روکا اور کوئی رن بنانے کا موقع نہیں تین گیندیں جسپریت بومرا اس آور میں کر چکے ہیں اور تین گیندوں پر انہوں نے کوئی رن خرچ نہیں کیا ہے شاندار مقابلہ اس وقت گجرات کے نریندر موڈی سٹیڈیم پر احمد آباد میں چلتا ہوا ٹاس جیتا ممبائی نے پہلے بولنگ کرنے کا نینے لیا ہے اس آور کے اگلی گیند کے ساتھ ایک بار پھر سے جسپریت بومرا تیار تائنیات سے اوباد وکیٹ یہ گیند سہا کے لیے اور اس بار سہا نے اس گیند کو اچھال کر کھیلا تیز گز کے دائرے کے اوپر سے اور گیند بانڈی لان کے باہر چار رن دی میر افتار کی فل پیچ ڈیلیوری ایکسٹرا کور کے اوپر سے اس گیند کو فیس دکھاتے ہوئے اچھال دیا بیترین ٹائمنگ پیور کلاس سہا کا چوکے کے ساتھ گجرات کا سکورکت تیز بنا وکیٹ کے نقصان کے سہا پہنچے اب انیس کی رن سنکھیا پر نریندر مودی سٹیڈیم احمد آباد میں درشکوں کی تعداد اچھی خاصی ہے زبردست اٹینڈنس ہے میدان پر اور اس بیچ اس اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ بومرا تیار دائنے ہاتھ سے اوباد وکیٹ یہ گیند سہا کے لیے اور اس بار پھر سے ڈاٹ ڈیلیوری اچھی واپسی بومرا کی کپا کھانے کے بعد یہ نندر کی طرف آئی یورکر لیند کی گیند تھی فلک کرنا چاہتے تھے سہا لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی ملاقات نہیں اور اسی طرح سے ایک ڈاٹ ڈیلیوری اور آتیفی بومرا کے اس ہوور میں جسپیت بومرا شونیر معاف کیجے گا جسپیت بومرا نے پانچ گیندے کی ہیں اور چار رن دیئے ہیں آخری گیند کے ساتھ چلے گے انباز جسپیت بومرا دائنے ہاتھ سے اوور دو وکیٹ یہ گیند اور اس بار جسپیت بومرا نے آؤٹ کر دیا ریدیمان سہا کلین بول یورکر لند کی گیند سیدھے جڑ پر جا کر ٹکرائی جسپیت بومرا کلین بول کر دیا انہوں نے ریدیمان سہا کو اور گجرات کو پہلا جھٹکت اکتیس کی رن سنکھیا پر لگتا ہوا بومرا کی فیمس یورکر اور بومرا کی اس فیمس یورکر پر ریدیمان سہا فیل ہوتے ہوئے بلکل جڑ میں ایک سو بیالیس کی رفتار بلہ جب تک آتا گیند نکل چکی تھی اور جا کر میڈل سٹپ کی جڑ میں ٹکرا چکی تھی بومرا پہلا اوور شاندار اوور وکیٹ کے ساتھ یہ اوور بومرا نے شروع کیا ایک چوکہ ضرور پڑا لیکن ریدیمان سہا کا وکیٹ لینے میں وہ کامیاب ہوئے چار ردے کری سوور سے گجرات ٹائٹنز کی پہلی وکیٹ آؤٹ کر لی ہے الپیش گوئل کا کومنٹ دیں گے اقبال بھائی کرکیٹ ان فول کا روپ رنگ کلر کمبینیشن سکور بورٹ بڑھیا ہے ویسا ہی اقبال سپورٹس کا بھی کر دیجئے کلر فل سکور کا چلیے جی بلکل کوشش کریں گے اومن مدر الدین بھی ہمارے ساتھ ہیں بلکل یہی ہے بومرا بومرا اسی طرح کی گیت بازی کرتے ہیں آرزو نمان بھی ہمارے ساتھ ہیں کیا خوب خوبصورت کومنٹری ہو رہی ہے شکریہ صاحب عثمان شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں پریانشو عمر بھی ہیں راجہ گویل جی ہیں دیپک راجہ اوریا جی ہیں سر میں آپ کی کومنٹری پسند کرتا ہوں لاؤڈ سپیکر پر سن رہا ہوں بہت مزا آ رہا ہے پرانے دنوں کی یاد آ رہی ہے بہت شکریہ دیپک بھائی لاؤڈ سپیکر پر سن رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پورے گاؤں کو سنا رہے ہیں آپ تمام کار سننے والوں کا بہت بہت ساغت ہے پانچویں اور کی شروعات اب ہونے کو ہے چار اوورز کباز سکوری کا تیس ایک وگٹ کے نقصان پر گومنا رہے آتے ہی اپنے گید بازی کا کمال دکھایا رجیبان ساہا کو کلین بولڈ کیا اور اب گید بازی کے لیے شمس مولانی لیفٹ آن راؤن دو وکٹ پہلا بال پیٹس میں آتا ہوا آن سائیڈ میں کھیلا شب منگل دی شمس مولانی پہلی مرتبہ بتیس پر ایک گجلا ٹائٹلز کا اسکور ہے شمس مولانی پہلی مرتبہ ایک بہت ہی دھواندھار سیزن رنجی کا مشتاق علی ٹروفی کا کھیلنے کے بعد آخر کار مومبئی انڈینز کے سکوائڈ میں انہوں نے وہ جگہ بنائی کہ انہوں نے پہلے مقابلے میں جگہ مل گئی ہے بہت امدہ سیزن رہا ہے ایک آل راؤن کرگیڈر ہے بہت اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں چلے لیفٹ آم اوور دو وکٹ اس مرتبہ پائیں ہاتھ کے ملے باز سائی سدرشن کے لیے پیٹس میں آتی ہوئی اس گیند کو کھیل دیا میڈ وکٹ کی طرف ایک رن لینے کا موقع سائی بھاردواج سدرشن ان کا پورا نام ہے گمراہ کی ایک بہت اشاددار یورکر پچھلے دنوں ہم سبھی نے اولی پوپ کی وہ یورکر ہزار بار تو دیکھی ہی ہوگی اولی پوپ نے کہا تھا کی اتنا کوئی میم انگلینڈ میں فیمس نہیں ہوا جتنا میری یورکر فیمس ہوگی گھر گھر دیکھا جا رہا ہے پانچویں اول کی دوسری گیند تیسری گیند اس گیند پر ایک بار پھر سے کوئی رن نہیں بڑیا شروع بات اور شمس مولانی کی خاصیت ہے کہ یہ پاور پلے میں گین بازی کرتے ہیں کیا کرنے والے ہیں اول کا اگلا بال ارزبار بہترین پلیسمنٹ پنچ کیا کمر ماؤنڈ رگمار چار رن ٹائمیگ ٹچ شب منگل خاص عدہ ہے اس ملے باز کے ادر اگر فرنٹ فوٹ کی بات نہ ہو گیند اگر آسٹم کے باہر ہو پھر اس کھلاری کا کوئی سانی نہیں ہے جو نو عمر کھلاری اُبھر رہے ہیں ان میں یہ نایاب نام ہے شب منگل کا کیا ہندہ پلیسمنٹ کیا چار رن ہوتی اوور کی اگلی گیند کے ساتھ پانچویں گیند کے ساتھ مولانی چلے سلپ میں ایک فیلڈر پیٹس میں آتے بھی گیند ہلکی سی اپیل رن نے نہ بھاگ چاہتے تھے سائی سدرشن لیکن منا کیا شب منگل جو کی اوپنی کر رہے ہیں وہ اوپنر ہی نہیں کپتان بھی اب گجرات ٹائٹنز کے ہیں گجرات ٹائٹنز نے ایک نئے نویلے کپتان کو نیوکت کیا ہے فلال اوور کی آخری گیند کے ساتھ چلیں گے مولانی یہ گیند پیٹس میں لفٹ کر دیا گیند ہوا میں کیا اٹھونے کا خطرہ ہے اور کوئی فیلڈر نہیں اور گیند باؤنٹری گیند کیا باہر گئی ہے چار رن ہیں یا پھر گیند باؤنٹری کے باہر بیرر دیکھنا ہوگا گیند باؤنٹری کو تو کلوس کر گئی ہے چھے رنوں کا اشارہ آ رہا ہے اوہو ٹاپ ایج اور گیند لونگ لگ باؤنٹری کے اوپر سے اڑتی ہوئی گئی ہے چھے رنوں کے لیے تیتہالیس ایک وکیٹ کے نقصان پر گجرات کا سکور پانچ اوور کے بعد بیس آئی سدرشن ایک رن بنا کر اور گجرات کی ٹیم کو ایک زبردست شروعات دلانے کی کوشش کپتان شبمن گل کر رہے ہیں چودہ گیندوں پر بائیس رن بنایا ہیں انہوں نے پیوز شاولہ اب گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں پانچ اوور میں تیتہالیس رن بنایا ہیں گجرات میں اور تیتہالیس ایک وکیٹ کے نقصان پر گجرات اس اوور کی پہلی گیند کے ساتھ اب پیوز شاولہ تیار ہو رہے ہیں اس اوور کی پہلی گیند کے ساتھ تیار گیند باز پیوز شاولہ پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو کھیلا بلے باز نے آن سائیڈ میں گیند جا رہی ہے میڈ وکیٹ کے دشاہ میں ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اب چوالیس رن گجرات کا ایک وکیٹ کے نقصان پر پہلی ہی گیند گوگلی ڈیلیوری تھی اور پیوز شاولہ کو اگینس ڈے ٹرن کھیلا اس بار سائی سدرشن دو رن بنا کر اور شبمنگل بائیس رن بنا کر کھیل رہے ہیں چھٹا اوور پاری کا چل رہا ہے اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ ایک بار پھر سے تیار گیند باز پیوز شاولہ سامنے ہیں اب کپتان شبمنگل پانچ دشاملہ ایک اوور میں چوالیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر گجرات کا سکور درشکوں سے پورا سٹریڈیم اس وقت بھرا ہوا نظر آ رہا ہے اگلی گیند چاولہ کی اور اس بار اس گیند کو باک فٹ پر کھیلا بلے باز شبمنگل نے گیند باز نے فالو تھرو میں گیند کو اٹھایا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں گجرات کی ٹیم نے چوالیس رن بنائے ہیں ٹوس گمانے کے بعد پہلے بلے بازی کر رہی ہے گجرات کی ٹیم پہلا اوور ڈالا تھا سمش ملانی نے جس میں بارہ رن دیئے تھے انہوں نے اگلی گیند چاولہ کیا اور اس بار اس گیند کو پلیس کیا شبمنگل نے دوڑ کر کے ایک رن پورا کر لیں گے جب تک کی گیند کو میڈ وکیٹ باؤنڈری کے آس پاس اٹھایا جائے گا اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اب پہتالیس ایک وکیٹ کے نقصاد پر دھیمی گتی کا سماچار ایک زمانے میں ریڈیو میں پرساریت ہوتا تھا اور وہی کچھ کہانی ہوتی ہے اور آپ نے بلکل صحیح کہا کچھ بھی پرستی ہو جائے گروہ نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کی یس گجرات کی ٹیم کو تھوڑا سنبھلنا ہوگا یہاں پر پہلا مقابلہ ہے اور پچھلے بار کی فائنلس ٹیم ہے یہ یو شاولہ اس اوبر کے اگلی گیند کے ساتھ تیار ہیں سامنے ہے بلے باز بی سائی سودرشن یہ گیند اور اس بار بی سائی سودرشن نے اس گیند کو فلک کیا لیکن وہاں پر رن لینے کی کوشش رن نہیں ملے گا میڈ بگٹ پر گیند کو روک لیا گیا سائی سودرشن دو پر ہیں کیا بہترین سیزن رہا تھا بی سائی سودرشن کا پچھلا اور اس سے پچھلا بھی اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ یہ بھارتی دل کا حصہ بنے دکشن افریقہ کے دورے پر جو بھارتی ٹیم گئی تھی وہاں بی سائی سودرشن بھی تھے ٹیم میں ٹھیک تھا کھیل بھی گئے تھے دیلیر بلے باز ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں پیوش شاولہ اس عور کے اگلی گیند کے ساتھ سامنے ہیں بی سائی سودرشن دائنے ہاتھ کے لیک بریک گولر ہیں چاولہ بہت ہی انبھاوی گیند باز ہیں چیلنجر ٹروفی میں سچن تندلکر کا وکٹ لینے کے بعد سولہ سال کے عمر میں جلوہ کارٹ دیا تھا انہوں نے اگلی گیند اور اسپارس گیند کون سائیڈ میں بلکہ آف سائیڈ میں پنچ کیا قوز پر گیند کو رکا گیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں بڑا نام ہو گیا تھا پیوش شاولہ کا سچن تندلکر کو چیلنجر ٹروفی میں وہ بولڈ کر دیا تھا اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا ورنہ سنسیشن ہو جاتے ہوئے شریشاند باؤنسر مار کے فیمز ہوئے تھے بلکہ صحیح بات ہے اس عور کے اگلی گیند اور اسپارس گیند کو بھی سائی سودرشن نے کھیلا آف سائیڈ میں ایکسٹر کور شیطر میں ڈائیو لگائی فیلڈر نے گیند روکی نہیں دوسرے فیلڈر سے بھی گیند روکی نہیں اب پیچھے پیچھے فیلڈر بھاگے جب تک اس گیند کو ہاردک پانڈیا اٹھا کا ترو کریں گے دو رن دوڑ کر پورے کیے بیس آئی سودرشن نے اور ان دو رنوں کے ساتھ سودرشن پہنچے چار پر اور گجرات کا سکور سہتالیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر شبمنگل پیس پر چار پر ہیں بیس آئی سودرشن چھے اووروں کے بعد گجرات اپنے سہتالیس رن بنائے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر سریندر سنگھ نیگی جی ہمارے ساتھ ہیں ایکس نیبی فرم اتمنگر نیو ڈیلی نائس کومنٹری ادھر چینل میں بھی اٹ نمبر 11 بکوز 1 to 10 are reversed for reserved for اقبال چینل only thanks for superb کومنٹری سریندر سنگھ نیگی جی salute کرتے ہیں ہم آپ کو بھارت ماتا کے سپوت ہیں آپ جنہوں نے بھارت کی سیوہ کی ہے نیوی آفیسر بھارت کی رکشہ کی ہے آپ نے salute کرتے ہیں ہم آپ کو mr. روڑ ہمارے ساتھ ہیں دیویندر پرتاب سنگھ راتھول جی کہنے بھائی صاحب آپ نے پناہ ہم جیسے ریڈیو لور کو نیا جیون دے دیا ہے آپ کا تہے دل سے شکریہ دیویندر پرتاب سنگھ راتھول جی بہت بہت عبینندن آپ کا شبیر احمد پاکستان سے بلکہ کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں بلویر سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی عبینندن عجی مشرا جی ہیں ویجے میک وال جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہیمانشو پرجاپت جی ہیں رس پرو ولاغ پنٹو کمار ہیپی ہولی جان خان جی ہمارے ساتھ ہیں امتیاز انساری شیف چند جی حردیپ سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں نمسکار حردیپ بھائی بہت بہت عبینندن راج دولاری کمار جی سلام آپ کو بھی ہیمانشو پرجاپت آپ کا بھی عبینندن آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیں کل اور پرسوں کے ویڈیوز میں ہم لوگ دس ہزار لائکز کے قریب پہنچے ہیں دوستو آج بھی آپ لوگوں کو دس ہزار کے قریب پہنچانا ہے لائکز کو اور ہم ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز کے قریب پہنچ رہے ہیں اب آپ لوگ جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز آج پورے کرنے میں مدد کریں فیلال چھے اوور کے بعد سنتالیس ایک وکٹ پر گجرات پیوز شاولہ نے ایک اوور میں چار رن دیئے ہیں گل تئیس پر اور بیس آئی سدرشن چار رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے نشیت روپ سے اس مخابلے میں ایک وکٹ گوا کر کے گجرات کی ٹیم نے ضرور آپ وکٹو کے کولم میں ایک وکٹ دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ چھے اوور میں ایک وکٹ گوانا which is a good start by گجرات ٹائٹنز but they need to accelerate the innings because run rate کو اگر آپ دیکھیں گے تو سات دشملہ آٹھ تین کا run rate ہے اور یہ پار پلے میں ایک دھیما start کہا جائے گا ایک ایسی پچ پر جہاں پر run بنانا اتنا مشکل نہیں نظر آ رہا ہے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں بلکل اور runوں کی رفتار کو increase کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو overs جو ہیں وہ count کرنے پڑیں گے اور boundaries لگانی پڑے گی boundaries کی ضرورت ہے سائی سترشن نے پانچ گیدوں میں چار run بنائے ہیں گل نے سولے گیدوں میں تیس رن بنائے ہیں کئی احسان ہو کہ گل بھی اکیلے پڑ جائیں ان کو سات دینا پڑے گا سات دینے کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قدم با قدم شانہ با شانہ کندے سے کندے یعنی کہ برابری کی پاریاں کھیلنی پڑیں گی جے نہیں نہ تو مستق ہونے والی بات نہیں ہے سات میں اور کی گینبازی شروع ہونے کو ہے اور سات میں اور کی گینبازی دیکھیں تو کون لے کر حاضر ہوتا ہے آپ تمام سننے والوں کا ایک بار پھر سے دل سے استقبال ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے ایک بال اور ہم کرتے ہیں آپ کا دل سے استقبال محمد عاصف ہیں مہت اچھی کومنٹری ہے میرے ساہب پاکستان سے ہمیں یہ سننے ہیں اور بہت سواگت ہے اگلے اور کی شروعات اور پہلے بال اور پہلے بال پر ایک سنگل دور کر پورا کیا ہے کھلاریوں نے اور تالیس ایک وگٹ کے نقصان پر سات میں اور کی گینبازی سدرشن سٹرائک پر چار رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں اور کی دوسری گین کے ساتھ شمس مولانی ممبئی کے لیے فرس کلاس ٹرگٹ کھیلتے ہیں اگلا بال بہترین گین تھی اور اس گیند کو فرن فٹ پر آ کر وہیں پر ڈیڈ بیٹ کیا سیدھے بلے سے پوش بھر کر دیا سائی سدرشن نے گیند پر کوئی رن نہیں ملے شمس مولانی ممبئی کے لیے رنجی ٹیم سے کھلتے ہی ہیں کپتانی بھی کرتے ہیں اور بہت بہترین سیزن راہ چیمپئن رہی ہے ٹیم اس سیزن کی مولانی کی یہ گیند آفٹرم کے باہر بیک فٹ پر کٹ کیا اس گیند کو سیپر نے جب تک گیند کو اٹھایا فیل کیا تھرو کیا ایک رن لینے کا موقع بلے باز بھاردواج سائی سدرشن کے پاس پانچ رنوں کی اننگ کھیلی ہے بھاردواج نے چوبیس رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں سٹرائک پر ہنگل اوبر کی چوتھی گیند کے ساتھ شمپس مولانی تیار ہوتے ہوئے لیفٹ آم سپننر ہے راؤنڈ ویکٹ آئیں گے یہ گیند پیٹس میں ڈکر آئی ہے دوڑ کر ایک رن تیزی سے پورا کیا دوسرے گلے پلڑ گئے پیوش کا تھرو لیکن دو رن کی گنجائش بن گئی تھے چاولہ دوڑ رہے تھے عمر ہو چکی ہے چاولہ کی بھی تھوڑے بھاری بھرکم بھی نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں دو پھرتیلے بلے بازوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو رن درج کر لیے اور ان دو رنوں کی مدد سے گجرات پچاس کے پار جا چکا ہے اکیاون ایک ویکٹ کے نقصان پر ساتھویں اوبر چلتا ہوں اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ گیند باز تیار شمپس مولانی اس بار آف اڈار گیند وائٹ کی شگل میں ایک رن دے گئی ہے مولانی کی یہ گیند لیکسٹم کے باہر چلی گئی تھی کرتے تو فستے بلے باز لیکن آگے بڑھے نہیں ایک ایکسٹرہ کرن اس اوبر سے مل گیا ہے ٹیم گجرات اوبر کی اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو کھیل دیا گیپ میں پہلا رن تیزی سے پورا کیا دوسرے گلے پلٹ گئے اور دوسرا رن بھی جب تک تھرو کریں گے تلک ورما بلے باز پورا کر لیں گے ویکٹوں میں دے مارنے کی کوشش تو اشان نے کی لیکن اشان کی کوشش بس کوشش ہی رہی دو رن پورے ہوتے ہوئے گجرات ٹائٹنز کا اسکور چوون ایک ویکٹ کے نقصان پر چھے دشملوں پانچ ہورس کی گیند بازی کے بعد ساتھویں ہور کی انتیب گے دبانے کو ہے سٹرائک پر ایک بار پھر شب منگل اٹھائیس رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے اگلا بال لے کر چلے پیچھے اٹھ گئے بلے باز ڈیڈ بال کا اشارہ گل تیار نہیں تھے مولانی نے گیند پھیک دی اور پیچھے اٹھ گئے گیند ٹرن لے کر ویکٹ کیپر کے دستانے میں آخری گید ایک مرتبہ پھر ساتھویں ہور اپنے خاتمے کو برتا ہوگا شبز مولانی لیفٹ آم راؤن دو ویکٹ ایک بار پھر سے گیپ میں کھیلا پہلا رن تیزی سے شاندار کٹ کیا اور ایک رن کے ساتھ دوسرا بھی آ گیا ہے تلک ورما ایک بار پھر تھوڑے دی میں پڑ گئے حالاکہ بیس بائیس سال کے کھلاری ہیں پھورتی دیکھانی چاہیے دو رن ملتے ہوئے مولانی کا آور مکمل دو ور میں ایک کیس رن دی ہے ٹائٹن سات آور اس کے بعد چھپن ایک ویکٹ کے نقصان دکٹر یویو صاحب آ چکے ہیں ہمارے صاحب نمسکار سواگت ہے آپ کا اور تمام سننے والوں کو ہولی کی ہاردک شب کامنا ہے ارجن راجپود بھی ہیں پرنام بھائی کیا حالچال عبران وریاد سعودی عربیہ سے وزیرستان سے ہمیں سن رہے ہیں آپ کا بہت ویلکم ہے جی سائنٹیفک ہیل بھی ہمارے ساتھ ہیں جب بھی چرچائیں ہوں گی تجھے داد دینے والوں کی ہمارے نام کا چرچہ نہ ہو تو تاجیب کرنے لگیں گے لوگ اوہو کیا بات مارمک پراشر بھی ہیں پرنس بھی ہیں اور اس وقت آٹھویں اوور کی شروعات کر رہے ہیں گیند باس پیو شاولا وائیڈ بول اور گیند چلی ہے باؤنڈری کی طرف چار رنوں کے لیے پہلی گیند لیکس ٹھم کے باہر وائیڈ ویکٹ کیپر چکے گیند باؤنڈری کی طرف دوڑتی ہوئی چار رنوں کے لیے پیو شاولا گوگلی کرنے کے لیے گئے گیند نے ٹرن لیا ہی نہیں اور گیند اپنی لائن پر چلی گئی ویکٹ کیپر کی باغل سے چار رنوں کے لیے پانچ رنوں کا گفت پہلی گیند ہوئی بھی نہیں اب پہلی گیند لے کر آ رہے ہیں پیو شاولا جسے سائی سودرشن نے ایک بار پھر سے اکمینان بخش طریقے سے کھیل دیا ایک رن کے لیے سائی سودرشن جو کی لبے قط کے بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں لگاتار کریس کا بہترین استعمال کرتے ہیں اور اس مرتبہ بھی پیچھے اڑتے ہوئے گیند کو پوائنٹ کی جانب کھیلا تھا ایک رن کے لیے سٹرائک پر گل بیس گیندوں میں تیس رن گل گل ہے کی مانتا نہیں کیا وہاں تک پہنچیں گے کہ ہم کہیں گے کہ گل ہے کی مانتا نہیں گل ہے کی مانتا نہیں اگلا سر میں لگا نہیں پاتا اس لیے میں نے روک دیا آپ نے آٹھ میں اور کی دوسری گیند کے ساتھ آٹھ میں اور کی دوسری گیند کے ساتھ چلے اور اس بار ایک بار پھر سے گیند کو پلیس کیا گیند جا رہی ہے کور پوائنٹ کی طرف ایک رن کے لیے پیچھے فینٹر موجود گیند بازی ممبئی انڈینز کی بڑی جاندار ہے تیز گیند باز ہوں کی سپن گیند باز ہوں دیکھنا یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا پہلی بار اتنی بڑی فرنچائزی کی کپتانی کر رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں ہاردک پانڈیا سے سچن تندرکر بڑی دیر تک بات کر رہے تھے میچ کے دوران میچ سے پہلے بلکی اور انہوں نے فیل کو دیکھتے ہوئے بتایا ہے کہ کہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے ادھر بڑی ہے رمی شاشتری بھی تھے جو کی کومنٹری کر رہے ہیں وہ بھی موجود تھے پورا ممبئی موجود تھا ایک گجراتی بالک کے ساتھ بڑو دا سے آتے ہیں اور منٹور ابھی بھی ہیں جہاں ایمبیسیڈر ہیں چہرہ ہیں جیسے فلمیں نہیں ریلیز کرتی ہیں کہ ان کا بینر ہے ان کا بینر ہے وہی بینر ہے اگلا بول اور وکٹ بہت بڑی مچھلی شبمن گل لونگ آن پر دھر لیے گئے روحی شرما نے کیچ کیا ہے گل کا کیچ روحی شرما نے لونگ آن پر کر دیا پیوش چاولا نے فسا لیا شبمن گل کو اور گجرات ٹائٹنز کی دوسری وکٹ گئی ہے بڑی وکٹ گئی ہے گل کی وکٹ گئی ہے دونوں اپنرز اب آؤٹ ہو گئے ہیں گل قدموں کا استعمال کر بیٹھے تھے گگلی تھی گگلی کو ریڈ کیا ضرور لیکن ایلیویشن ڈسٹنس کچھ بھی نہیں تھا بڑے آرام سے لونگ آن پر کیچ کیا روحی شرما نے نیلی جرسی پہنے ہوئے روحی شرما ایک کھلاری کی بھومکہ میں نظر آتے ہیں جب ایک کیمرہ گھومتا ہے روحی شرما کو دیکھتے ہیں بھارتی ٹیم کے کپتان ٹیسٹ کے کپتان ونڈے کے ٹی ٹوینٹی کے سب کچھ ساری کپتانی روحیت کے ہاتھ میں ہے پھر بھی ممبئی انڈینز نے یہ کہا کہ ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں پیورلی ایک رکٹنگ ڈسیجن ہے یہ ان کو کپتانی سے ہٹا تو دھونی کی کیا اُبر نہیں ہوئی تھی دھونی تو چالیس کو پار کر چکے ہیں اور انہوں نے چننئی کینگ سے کہا کہ اب میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا یہ سب مان ہوتا یہ عزت کی بات ہے سمان اور عزت دو چیزیں ہیں سمان عزت اور بزنس دو چیزیں ہیں فیلحال آٹھویں اور کی گینبازی نئے بلے باز آ چکے ہیں عظمت اللہ عمر رئی آل گاؤنڈ کرکٹر ہیں افغانستان کے بہت یوٹیلٹی کرکٹر ہیں یہ چھاپ چھوڑنے والا سال ہے اگر نام کمانا ہے تو یہ سیزن ہے اس ٹیم کے سپرسٹار میسنگ ہے اس ٹیم کا جو زنگ ہے وہ میسنگ ہے ایسے میں کام کر سکتے ہیں پہلا بال ایک رن کے لیے کھیل دیا میڈان کی طرف عظمت اللہ عمرزہی افغانستان کے کھلاری ایک ٹوٹا پھوٹا بکھرا دیش لیکن نگینوں سے بھرا ہوا کرکٹر سے دنیا بھر میں اس دیش کے کرکٹر کھیلتے ہیں سپن بیٹنگ آل راؤنڈرز فاس بولرز اور آپ کو بتا دیں کہ ممبئی نے ایمپیکٹ پیر کی سوچی میں نبی کو رکھا ہوا ہے اوور کے اگلی گین اس گین کو میڈ وکٹ کی طرف موڑ کر ایک رن پورا کیا بھاردواج سائی سدرشن نے چھیہ سٹ دو وکٹوں کے نقصان پر ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے گجرات ٹائٹنز آٹھوورز کے بعد چھیہ سٹ یعنی آرٹالیس گینوں میں چھیہ سٹ اور جو بھومی کا بند رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ممبئی انڈیانز بیٹنگ کرنے آئے گا تو یہ ساف دکھ رہا ہے کہ لیوک وڈ کو بیٹھا کر نبی کی بلے بازی کا استعمال ممبئی انڈیانز کرے گا نوہ آور شروع ہونے والا ہے آٹھوورز کی گین بازی ہو چکی ہے آپ تمام ساتھی جو اس وقت کومنٹ سیکشن میں ہیں مارمک پراشر شیوائک لنگے شوبارام پرجاپتی سوا گئے تھے بیتروں آپ کا اگلے ور کے شروعات پیٹس میں آتی بھی گین مولانی کی یہ گیند آن سائیڈ میں کھیلا کوئی رن نہیں راجپوت بھائی ہمارے ارجن بھائی کبیتہ عجی سنگھ سبھی کا سواگت سبھی کو پرنام سبھی کو سلام اس وقت اوور کی اگلی گین مولانی پیٹس میں آتی بھی اس گیند کو میڈ وکر کی طرف کھیلا پہلی دور تیزی سے پوری کیے دوسرے کے لئے بلڑنا چاہتے ہیں لیکن منع کیا اس مرتبہ نوہ آور چل رہا ہے اور شمس مولانی کے انبازی کر رہے ہیں اپنی میڈن آئی پیل وکر کی تلاش میں ہیں شمس مولانی اوور نمبر نوہے کی تیسوی گیند سامنا کریں گے بلے باز عظمت اللہ عمرزائی ڈائیں ہاتھ کے بیٹس میں عمرزائی تیار سامنے مولانی شمس مولانی لیفٹ آم راؤنڈ وکر یہ گیند اور اس گیند کو عمرزائی نے فرنٹ فٹ پر آکر ڈیفنڈ کیا گیند پر کوئی رنگہ بھی ہے شمس مولانی ممبئی انڈینز کا حصہ بنے ہیں ممبئی کی چیمپئن رنجی ٹیم کا حصہ رہے ہیں بڑی اہم بھومی کانی بھائی بلے بازی سے گیندازی سے جب ویدرب کو فائنل میں روندہ تھا ممبئی انڈینز نے اوور کی چوتھے گیند اس مرتبہ گیپ میں کھیلا ڈرائیو کیا ایک رنڈ کے لیے عمرزائی نے اور اس سنگل کی مدد سے اسکور بڑھتا ہوا انسر دو وکٹو کے نقصان پر نوہ اوور چل رہا ہے پانچوے گیند کے ساتھ گینداز تیار سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں بی سائی سدرشن بھاردواج سائی سدرشن بائے ہاتھ کے کلاتپک بلے باز سامنے شمس مولانی ایک مرتبہ پھر سے سیدھی تیز گیند اور ایک بار پھر گیند کو کھیلا سیدھے بلے سے آن سائیڈ میں ایک رنڈ کے لیے سائی سدرشن نے رفتار اچھی تھی اس گیند میں ایک رنڈ ملتا ہوا بڑھیا اوور پانچ گیندوں پر تین رنڈ دیئے ہیں شمس مولانی نے اپنے اس پل میں واپسی کی ہے اوور کی آخری گیند کے ساتھ مولانی سامنا کریں گے عظمت عمرزائی عظمت کیا اپنی بلے بازی سے کچھ عظمت کچھ عظیم شورٹس دکھائیں گے آخری گیند اور ایک بار پھر سے ڈاٹ ڈیلیوری بہت امدہ اوور شمس مولانی نے اس اوور سے دیئے تین رن نو اوورس کے بعد جیٹی کا اسکور ہے انتر دو وکٹوں کے نقصان پر پاؤں میں زنجیرے باندی ہیں گیندازوں نے رن بنانا مشکل ہو رہا ہے ویجے پوار جی شکریہ کویتا جی ہمارے ساتھ ہیں جے پرتاب کمار شیوہ ایک لنگے محمد چان آگ شری نیواز گونڈ جی ہمارے ساتھ ہیں مامتا جی ہیں مارمک جی ہیں ڈاکٹر یو یو ڈاکٹس آپ کیا حال چال ہیں آپ کے طبیعت کیسی آپ کی بتائیں انیش کمار دھار جی ہیں الپیش گوہیل ہیں شیو پرتاب سنگھ راج پوتھ ہیں پونم یادو ہیں ویجے میک وال جی ہیں اور کشتم وینے جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کومنٹ سیکچن میں ہرش گیمنگ بھی ہیں واش اگریہ ہرش گیمنگ بھائی جن میں جی کمار بھی ہیں آپ کا سواگت ہے عبدالقادر بھی ہیں ہیما بھی ہیں آکا ازداز بھی ہیں اور اس وقت اگلے ور کے شروعات کرتے ہوئے گنباز پہلا بول لیفٹ کر دیا کمارز کا اوپر سے گنباز باونڈری کے بار چار رن وادیوں میں خاموشی کے بعد توفان آیا ہے ایک باونڈری نمندھیر کی پہلی گین پر آفٹم کے بار شارٹ گین تھی اور بھاردواج نے اس گین کو اپش کھیلا چار رنوں کے لیے کورس کے اوپر سے ضرورت بھی ہے رنوں کی گتی تیز کرنے کی بہت دھیمہ پڑ چکی ہے رنوں کی رفتار اگلا بول اس مرتبہ کچھ نہ کر سکے سیدھی گین کو سیدھے بلے سے بس پوش کر بھائے کیا بلے باز نے لیکن میس فیلڈنگ ایک رن سائی سدھرشن نے دیکھا کی فیلڈر دور ہیں دوڑ پڑے اور فنبل ہوا ایک رن مل گیا عمرزائی سٹرائک پر آتے ہوئے عزمت اللہ عمرزائی سٹرائک پر سامنے نمندھیر آف سپن گینداز اگلا بول اس گین کو ہوا میں اڑا دیا گیند کافی اونچی کیا لمبی بھی ہے کیا باونڈر کے باہر جائے گی ایک ٹپے کے بعد باونڈر کے باہر چار رن ڈراما ہوتا ہوا مل وکٹ کے علاقے میں جرال قدزی ہے اس گیند پر دورے اتنا دورے کی گیند سے آگے نکل گئے اور گیند ان کے پیچھے ٹپا کھا کر باونڈر کے باہر چار رنوں کے لیے چلی گئی اوور رن کر گئے جرال قدزی ہے چوکہ ملتا ہوا فلال اوور کا چوتھا وال اس گیند کو سیدھے بلے سے کھیلا اومر رن نے ایک رن کا اضافہ ٹیم کے لیے ہوتا ہوا میڈون کے جانب اومر رن افغانستان کے کھلاری ہیں اور بہت بڑھیا کھلاری ہیں کہتے ہیں نہ کہ بہت ذمہ دار کھلاری ہیں ایک ایسے کھلاری ہیں جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں گجرات ٹائٹنز دسوہ اوور پانچوہ بول سامنا کریں گے بھاردواج سائی صدرشن اس گیند کا جو کی آفٹم کے باہر تھی کورز میں کھیلا ایک رن پورا کر لیا اور اس سنگل کی مدد سے اسکور بڑھتا ہوا انیاسی دو وکٹو کے نقصان پر بلکہ اسی ہو گیا ہے اسکور اس سنگل کی مدد سے اگلا رن بھی باگ کر پورا بہترین رننگ اور بہت ہی خراب فیلڈی دو فیلڈر دیکھ رہے تھے کہ آپ اٹھائیں آپ اٹھائیں احمد آباد میں لکنو کا نظہ رہا گیا اور ایسے میں گیند دیکھتی رہی دونوں کو بلے باز دوڑ پڑے نمندھیر اسی درمیان اوور کی انتب گئے سامنا کریں گے سائی صدرشن سائی صدرشن نے اس آخری گیند کو پلیس کر دیا ایک بار پھر سے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک رن کے لیے آن سائیڈ میں اور تیزی سے باگ کر ایک رن پورا کر سٹرائک اپنے پاس رکی ہے بھار دواش سائی صدرشن نے پہنچے اٹھارہ پر دس آورس کے بعد سکور 82 اس آور سے آئے تیرے رن نمندھیر کے اس آور سے گجران ٹائٹنز کو تھوڑی آکسیجن مل گئی تھوڑی سانس مل گئی ہمارے ساتھ اس مقابلے میں جڑے ہوئے ساتھی راکیش کمار نوین مہرا آل راؤنڈر کبیتا جی دگمجے راجپوت آئی ایس موٹیویشن جنمجے کمار عزیر احمد کویس سے کومنٹری سن رہے ہیں عجی سنگھ ہاپور سے سن رہے ہیں راجندر سنگھ سید حسین ہاں بلکل سید بھائی اور پہلے آپ پہلے آپ ہوا اور ایسے میں ایک رن نے کہا کہ پہلے میں آ جاتا ہوں اور ایک رن ملتا ہوں فلحال گیارمیں اوور کی شروعات ہونے کو اپیوش چاولا ایک مرتبہ پھر گینٹ بازی کی شروعات کریں گے سامنے کریں گے سائی سودرشن اٹھارا رن بنا کر اب سائی سودرشن کی بھومی کا بڑی اہم ہے ایمپورٹنٹ رول ہے مرکزی کردار ہے اس مقابلے میں سائی سودرشن پہلا بال اور اس گینٹ کو لفٹ کر دیا سائی سودرشن نے گینٹ ہوا کے راستے باؤنڈری کے باہر چھے رن سائی سودرشن کے پیٹس میں گینٹ اس گینٹ کو سویپ کر دیا اور گینٹ گولی کی رفتار سے ڈیپ بیکورٹ سکوائر لیک باؤنڈری کے اوپر سے اڑتی ہوئی چھے رنوں کے لیے پیوش چاولا کو بڑا زخم دیا ہے پہلی گینٹ پر کیا کریں گے دوسری بال کے ساتھ پیوش چاولا تیار بلے باز سائی سودرشن اس گینٹ کو ہلکے ہاتھوں سے بڑے نازک کلائیوں سے کھیل دیا ایک رن کے لیے آل سائیڈ میں بھی سائی سودرشن نے سکوار بڑھایا ہے نواسی تک دو وکٹوں کے نقصان پر گیاروہ آور چل رہا ہے سائی سودرشن اگر اس مقابلے میں ایک مرکزی کردار نبھانا پورا کر لیں تو گجرات کے لیے سکوار بورڈ پر ایک ایسا ٹوٹل کھڑا ہو سکتا ہے جو لڑائی کے قابل ہو اگلا بال اور اس گینٹ کو مرضا ہی نے کھیل دیا اس مرتبہ ایک رن کے لیے آرام سے ایک ایک رن دونوں بل لباس پورے کر رہے ہیں اور ان ایک ایک رنوں کی مدلت ہو یہ رہا ہے کہ سکوار بورڈ ٹکنگ ہے موونگ ہے ایسا نہیں ہے کہ بریک لگ گئے یہ اچھی بات ہے ایک گیارما آور چلتا ہوا 92 وکٹوں کے نقصان پر گجرات ٹائٹنز کا اسکوار ہے چاولا نام ہے پیوش چاولا گینبازی کرنے کے لیے تیار سامنے سائی سودرشن اور ایک بار پھر سے سائی سودرشن نے اسی کرم میں ایک سنگل لے لیا ہے جو کرم پچھلے کئی آوروں سے انہوں نے جاری رکھا ہے کورز میں کھیلا سائی سودرشن نے سنگل سنگل بیچ میں ایک باؤنڈری کبھی کبھار آتی ہوئی نئی عمر کے کھلاری ہیں لیکن اتنے آرام سے اتنے اتمنان سے انہیں کو پیس کرتے ہیں سائی سودرشن ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑیا کھلاری بننے والے اگلا بال عمر وہی نے کیا لفٹ اور گین نے کہا ٹا ٹا بائی بائی باؤنڈری کے پار چھہرن ہواوں کے دوش پر سوار گین چلی عظمت اللہ عمر زائی کے بلے سے یہ پہلا چھکا عظمت اللہ نے اپنی عظمت دکھائی ہے سنتانوے پر پہنچا گجرات دو وکٹ کے نقصان پر اس چھکے کی مدد سے آخری گین کے ساتھ پیو شاولہ اور اس بارس گین کو آن سائیڈ میں نکالا ایک رنگ کے لئے نکلے بلے باز اور اس ایک رنگ کے ساتھ عظمت اللہ عمر زائی پہنچے پندرہ پر اور سکور بڑھتا ہوا اور ایسے میں دوسرا رنگ بھی پلٹ کر پورا کیا شاندار رنگ بیٹوین دو وکٹ اور ان دو رنگوں کے ساتھ گجرات کا سکور نینی آنوے دو وکٹ کے نقصان پر اور اس طرح سے گیاروہ آور پاری کا سواپت ہوتا ہوا گیاروہ آوروں کے بعد گجرات نے نینی آنوے رنگ بنا لیے ہیں دو وکٹ کے نقصان پر بیس آئی سدرشن چھبیس رنگ بنا کر عظمت اللہ عمر زائی سولہ رنگ بنا کر باٹنگ کر رہے ہیں اور ان دونوں بلے بازوں کے بیچ میں ساجدار یہاں پر بڑیا پنپتی ہوئی پہتیس رنگ جوڑے گئے ہیں بیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد آپ سبھی ساتھیوں کا ہاردیک عبیرندن اقبال سپورٹس پر ہمارے ساتھ رنجیت سنگھ ہیں راماشرہ یادف جی ہیں راماشرہ یادف جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا مارمک پراشر جی ہیں ہمارے ساتھ آشیش جی ہیں سنتوش ساہو جی کہیں آپ کی کومنٹری فین ہونے کے بعد کوئی دوسرا کہیں سے میچ دیکھنا ہے یا سنے بلکل جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کے اس محبت کے لیے آپ کے پریم کے لیے بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ کالو کٹارا جی ہیں پریم جی ہمارے ساتھ آشیش لودار جی موسکو ٹیلر اسلام بابا پھولا دیوی جی ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہے آپ کا ممبئی سنہیں کا ویتا جی اور ممبئی کا مقابلہ چل رہا ہے بہت بہت ابھی نندن آپ کا تو اس وقت جرالڈ کوئی زیے کو بلائے جا رہا ہے گیند بازی کرنے کے لیے ساؤت آفریکن پیس سنسیشن جرالڈ کوئی زیے آئی پیل کی پہلی گیند کے ساتھ دائنے ہاتھ سے او واد اوکیٹ پہلی بال آفٹم کے باہر آفٹم کے تھوڑا سا باہر تھی گیند کو کھیلا پوائنٹ کے دشاہ میں رن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے بلائے باز بیس آئی سودرشن کے پاس سودرشن اکیس گیندوں پر چھبیس رن بنا کر کھیل رہے ہیں شبمن گل نے اکتیس رن بنائے بائیس گیندوں پر وہ آؤٹ ہو چکے ہیں عمرزائی نو گیندوں پر سولر رن بنا کر کھیلتے ہوئے جرالڈ کجزیے فاس بولر وائٹ لائٹننگ ایل ایل ڈانلڈ اور ٹیل سٹین کے اترہ دھیکاری دکشن افریقہ کرکٹ میں اگلی گیند اور اس بارس گیند کو آن سائیڈ میں پل کیا ٹھیک ڈنگ سے گیند بلنے پر آئی نہیں سنگل ملا اور اسی کے ساتھ سورن پورے گجرات ٹائٹنز کے سورن سکور بورڈ پر لگتے ہوئے گیارہ دش حملہ دو اوور میں جرالڈ کجزیے بھوری آنکھیں ہیں بہت ہی بہترین فاس بولر بلو کلر کا بندانہ لگائے ہوئے بہت ہی بہترین بلو ممبا انڈینز کا نظر آتا ہے اور یہ بلو کلر ایسا ہے آسیم جو بالکل چمک بکھیرتا ہے دیکھتا ہے بالکل ویزبل کلر نظر آتا ہے اور بلو کی بات ہو تو اقبال پورے رات بول سکتے ہیں صحیح بات ہے بڑے فیوریٹ کلرز میں عبیرہ بی اور آسیم دونوں کا بلو کلر بہت فیوریٹ ہے اس اوبر کی اگلی گیند اور اس بارس گیند کو کھیلا لیکن وہاں پر مس فیلڈ تھوڑا سا اور اس کا پرنام یہ ہوا کی ایک رن لے لیا پوائنٹ کے فیلڈر سے تھوڑی سی فمبل اور ایک رن دوڑ کر کے پورا کیا عمرزائی نے عمرزائی پہنچے اب سترہ پر شرما سے تھوڑی مس فیلڈ ہوئی ہے اور ایک رن کے ساتھ عمرزائی سترہ پر پہنچے سکور گجرات کا ایک سو ایک دو وکٹ کے نقصان پر آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو لائکز کی سنکھیا بہت کم نظر آ رہی ہے آج کے دن انجلی جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ہمارے چانل کی میمبر ہیں انجلی جی میرے پاس ہاں بلکل جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹی وی پر میچ چھوڑ کر کے ہمیں سننا پریفر کر رہی ہیں یہ آپ کا پریم ہے اور جس ٹی وی کا آپ نے نام لیا یہ ویدیشوں میں ہے انڈیا میں تو رہی ہیں اس اوبر کی اگلی گئی دوریس بازگین کو ڈرائب کیا آف سائیڈ میں کاؤس کے دیشاہ میں تیزی کے ساتھ سنگل پورا کیا دوسرے کے لئے پلٹنگیں نشید روپ سے تھروا رہا ہے لیکن دوسرے رن کے لئے آخر کار اتمنان سے اپنے اپنی کریز پر پہنچنے میں دونوں بلے باز کا بیان دو رنوں کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا گجرات کا ایک سو تین دو وکٹ کے نقصان پر اگر ہم غلط نہیں ہیں شاید ایک بار آپ نے بتایا تھا ہمیں فیلحال ایک سو تین پر دو گجرات کا سکور اس اوبر کی چوتھی گیند کے ساتھ تیار گیند باز جرال کجزی ہے سامنے ہیں بیسائی سدرشن رنوں کی رفتار کو تیز کرنی ہوگی کیونکہ ابھی ڈیویڈ ملر جیسے کھلانی ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کلر ملر ابھی آنا باقی ہیں بہت زبردست سالگ بیٹنگ گجرات کے پاس بھی ہے اگلی گیند کجزیہ کی اس بار اپیل کی جاری ہے لیکن امپاہر نے خارج کیا اس اپیل کو پیٹ پر گینڈ ٹکرائی ہے لیکن سنبھاوتا گینڈ لیکسٹم کے باہر ٹپا کھائی ہے اور ایسے میں ایک لیک بائی کا رن دوڑ کر کے پورا کیا دونوں بن لبازوں نے اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ایک سو چار دو وکٹ کے نقصان پر گجرات اور ممبئی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں اس مقابلے میں بہت دلچسپ مقابلہ بڑا مقابلہ اس آئی پیل سیزن کا یو ایس میں ہیں انجلی جی یو ایس اے یعنی کی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں انجلی جی ہمیں سن رہی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا انجلی جی رامش ری آدف جی مارمک پراشر ہمارے ساتھ راج کمار کشوہ برالا جی ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا ویس اوور کی اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ہوا میں اچھال کر کھیلا اٹھونے کا خطرہ بہت زیادہ گیند ہوا میں اٹھ گئی ہے اور ایک شاندار کیچ تیلک ورما نے ایک بہت ہی بہترین کیچ لپ کا جرال کوٹزیے آگ اگلتے ہوئے سبردست ایکسائٹمنٹ اور اٹھونے پہلا وکیٹ آئی پی ایل میں اپنے پہلے اوور کی انتیم گیند پر حاصل کیا بارہ اوور کا کھیل بھی سماپ تو ہوا اور بارہ اووروں کے بعد گجرات ایک سو چار تین وکیٹ کے نقصان پر کیا پیشن ہے جرال کوٹزیے میں ایک فاس بولر کا پیشن اور اس کراس سیم ڈیلیوری پر بلہ لگایا عمرزائی نے اور عمرزائی کٹک لیے گئے آؤٹ کر لیے گئے اور جرال کوٹزیے نے اپنا پہلا وکیٹ کیا سیلیبریٹ کیا ایسا لگا کہ بلے باز نے ان کو پہلے دو تین چھکے مارے ہو اور انہوں نے وکیٹ حاصل کیا ہو لیکن یہ پیشن ہے یہ آگ ہے اس گیند باز کے اندر ڈیر سو کی رفتار چھونے والا یہ گیند باز اپنے پہلے ہی اوور میں لے گیا ہے وکیٹ چار رن دے کر گجرات ٹائٹنز کی ایک اور وکیٹ آؤٹ ہوتی ہوئی بیس آئی سدرشن اب نئے کھلاری کا انتظار شاید منوہر آئیں گے بیٹنگ کرنے کے لیے ابھی نو منوہر سورے کمار یادو آج ممبئی انڈینز کا حصہ نہیں ہے فٹنس کی سمسیہ ہے اور آج وہ ٹیم کی پلائنگ 11 میں نہیں ہے اور ایمپیکٹ پلائر کی سوچی میں بھی نہیں ہے سورے کمار یادو شیوہ ایک لنگے دیوے در پرتاب راتھوڑ اور ہمارے ساتھ ایک دگویجر آج پود بھائی ہیں انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ اکبال بھائی میں آج پونے میں ہوں اور پونے میں آپ کو سنگا سواغت ہے آپ کا پونے سے نئے اور کے شروعات پہلا بال جسپید بمرا اور اس گیند کو کھیلا سیرے بلے سے ایک رن کے لیے جا رہی ہے گیند کوز میں جسپید بمرا کا استعمال بڑا گھما پھیرا کر کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا پہلا آور ان کو جب ملا تب گیند دو تین آور پرانی ہو چکی تھی اور اس وقت اور جسپید بمرا کا استعمال ہمیں پتا ہے ہاردک پانڈیا ڈیتھ آورز کے لیے ہی کریں گے قائدے سے بمرا ایک بار پھر اپنے بالنگ کے نشان پر جاتے ہوئے دوسرا بال لے کر آئے ہیں بلے باز ڈیویڈ ملر ہیں کلر ملر آگے ہیں اس بار بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے شادنار گیند کی ہے بمرا نے پکٹوں میں ٹارگٹ کرتی ہوئی ہے گیند اور سیدھا بلہ لگاتے ہوئے گیند کو روکا کوئی رن نہیں ممبائی انڈینز نے گجرات ٹائٹنز کے اوپر بریک لگایا ہے ممبائی انڈینز کے سٹار سٹڈیڈ فاس بولرز بہت امدہ پرفارم کر رہے ہیں ابھی تک تو بہت بڑیہ کیا اور بمرا کی نگرداشت میں بمرا کے پرتنی دیتوں میں گیند بازی کا فرنٹ بہت اچھا نظر آ رہا ہے گجریے لوک وڈ اور بمرا تین ایک سپس آج بولر فلپش دھیمی رفتاز ڈرائیف کیا میڈان پر کوئی فیلڈر نہیں ایک رن بھاگ کر پورا کیا بمرا خوش نہیں ہے اس سنگل کی مدد سے ہاردک پانڈیا سے میس فیلڈ ہوئی ہے جی ٹی کا اسکور ایک چو چھے تین وکٹوں کے نقصان نئے بللے باز سائی سدرشن سٹرائک پر آتے ہوئے اور گجرات ٹائٹنز کے بللے باز ڈیویڈ میلر نے سائیڈ سکرین پر کچھ دکت امپیر سے طلب کیا کی کچھ پریشانی ہو رہی ہے آپ درہ دیکھ لیں اوور کی چوتھی گیند آنے کو ایک سو چھے تین وکٹوں کے نقصان پر سامنے کرنے کے لیے بھاردواج سائی سدرشن چوتھا بال بمراہ بڑی وکٹ ہے سدرشن کی بمراہ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز راؤنڈ وکٹ چلے اور ایک بار پھر سے لا جواب کر دیا اس گیند پر بیس آئی سدرشن کو کیا گیند باز نے جس پرید بمراہ اس گیند پر بہترین شاپ رائزنگ اور ایک باؤنسر کے سہارے پہلی مرتبہ بمراہ نے اس سیزن میں باؤنسر ڈالی ہے اور کندھوں سے بلکل چھوٹی ہوئی یہ تیز رفتار ایک سو مرتیس کلومیٹر کی باؤنسر گزر گئی کوئی دن میں دو باؤنسر علاؤ کی گئی ہیں اس سیزن میں اور فاز بولرز اس بات سے تھوڑی فریڈم محسوس کریں گے کہ دو گیندیں ان کے پاس ہیں جس پر وہ بلے باز کو دھمکا سکتے ہیں اگلا بول اس اوور کا لے کر چلے بمراہ ایک بار پھر سے اور ایک بار پھر سے شاید بلہ انوالو ہے کلکرنی صاحب امپائر ہیں اور کہہ رہے ہیں ہر دیکھ کے بلہ لگا ہے بہترین یورکر تھی ایک باؤنسر ایک یورکر اور دونوں ایڈ پیس جی اور یہ خاص بات ہوتی ہے ایک تو آکورڈ ایکشن ہے جس پر گمراہ کا اوپر سے جب وہ اس ایکشن سے شاٹ گیند کرتے ہیں تو بلے باز بہت زیادہ سک پکا جاتا ہے اور جب یورکر لیند کی گیند کرتے ہیں تو جو اینگل آتا ہے وائیڈ اینگل سے گیند بازی کرتے ہیں یہ بلے بازوں کے لئے بڑی چنوتی ہوتی ہے اگلی گیند اور اس بار پھر سے بہترین گیند اسمید بمراہ کی ڈاٹ ڈیلیوری بلکل پٹ کیوی گیند رام کرنا چاہتے تھے لیکن تیز گیند پر لیٹ ہو گئے اور گیند چلی گئی اشان کشن کے دستانے میں تیرہ اوور کا کھیل اسی کے ساتھ سماپت ہوا تیرہ اووروں کے بعد گجرات کا سکور ہے ایک سو چھے تین وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈینز ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بولنگ کر رہی ہے اور تیرہ اووروں میں گجرات نے آٹھ دشملہ ایک پانچ رن پتی اوور کے حساب سے ایک سو چھے رن بنائے ہیں تین وکٹ کے نقصان پر ایک چیز ہے کہ گجرات کی گیند بازی اس سیزن تھوڑی کمزور ہے اور ایسے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے راشد خان کے کندوں پر پچھلا سیزن راشد خان کے لئے بہت ایوریج سیزن گزرا تھا اور ایسے میں اس سیزن اگر راشد خان چمک نہ بکھیر پائے تو پھر یہ سیزن گجرات کی گیند بازی کے نظریے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تف سیزن ہونے والا ہے کیونکہ چار سپیشلسٹ گیند باز جو پچھلے سیزن اس ٹیم میں تھے وہ نہیں ہیں ان کا ذکر کریں گے نیور کے شرمات قدزیہ کی پہلی گیند ڈرائیب کیا سنگل دوڑ کر پورا کر رہے ہیں بیس آئی صدرشن پیڈ سگن ٹکرا کر کے گئی ہے اور تیزی کے ساتھ سنگل پورا کیا رن آؤٹ کا خطرہ تھا لیکن سیدھا تھروز ٹرمپ پر لگا نہیں اور ایسے میں ایک رن ملتا ہوا ڈیویڈ میلر کو بلکہ یہ لگبائی کا اشارہ آیا امپائر کا تو ایک رن گجرات کے خاتے میں پچھلے سیزن اس ٹیم میں محمد شمی تھے چوٹ کی وجہ سے اس سیزن میں وہ نہیں ہیں اس ٹیم میں یشدہ دیال تھے وہ نہیں ہیں اس ٹیم میں لوکی فرگوسن تھے وہ نہیں ہیں اس ٹیم میں الزاری جوزف تھے وہ نہیں ہیں چار پریمیئر فاس بولرز کو کھو دیا ہے نہ صرف گجرات نے بلکہ ان کا کپتان ہاردک پانڈیا اس سیزن میں نہیں ہے ان کے پاس تو ایسے میں یہ ٹیم ایک ری بیلڈ فیز سے ایک نئے پروسس کے ساتھ اب میدان پر اترے گی اور نئے سیرے سے اس ٹیم کو گڑنا ہوگا اسیم دیوار کا وہ ڈائلاؤگ ہے نا نہ تمہارے پاس بنگلہ ہے نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ شہرت ہے کیا ہے تمہارے پاس اس طرح سے تو گجرات کے پاس کچھ بھی نہیں چودہ ایمہ اوور چل رہا ہے ایک سو سات تین وکٹوں کے نقصان پر دیکھنا یہ ہے کہ اسپنسر جانسن کیا کرتے ہیں دس کروڑ روپے لے کر آئے ہیں اسپنسر جانسن فلحال کچھ یہ اوور کی دوسرے گین کے ساتھ چلے پیٹس میں آتے ہوئے گین کو فلک کر دیا ایک رنگ ملے گا پھاردواج سائی سدرشن کو دورتے ہوئے فالو تروں میں گینباز سامنے آگئے تھے حالانکہ دونوں کے بیچ آخری لمحے میں تالمیل بن گیا دونوں بھیڑے نہیں اور ایسے میں کوئی کولیجن نہیں ہوا ایک سو وار تین وکٹوں کے نقصان جرال کدزی ہے اس اوور کی تیسری گیند کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں سامنے ہیں ڈیویڈ ملر یہ گیند اور اسپار ملر نے اس گیند کو کھیلا ایک رنگ دول کر کے پورا کر لیں گے ڈیویڈ ملر جب تک کی اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا شورٹ تھرڈ من کے علاقے میں اور اس ایک رنگ کے ساتھ ڈیویڈ ملر پہنچے دو پر اور گجرات کا سکور ایک سو نورن تین وکٹ کے نقصان پر جرال کدزی ہے دکشن افریقہ کے بہترین فاس بولر ہیں اور سارے دکشن افریقی جو اُبھرتے ہوئے تیز گیند باز ہیں وہ ایمپلوئیڈ ہیں اس ایپیل میں چاہے وہ اُبھرتے ہوئے گیند باز ہوں چاہے ورشت گیند باز ہوں ربادہ سے لے کر کے کچھ زیہ تک سبھی ایمپلوئیڈ ہیں مارکو یانسن ہیں ناندرے برگر ہیں ان گیڑی چوٹ کی وجہ سے سمبھوتا نہیں ہیں ورنہ ہوتے اس اوور کے آگلی گیند اور اس بار بیس آئی سدرشن نے اس گیند کو پلیس کر دیا اور گیند باؤنڈر لائن کے باہر چار رن بہترین پل شاٹ اوچے لمبے قط کے ہیں بیس آئی سدرشن شاٹ آف لین گیند تھی اس بار جیرال کو اجزیے کی اور اس گیند کو لے کر کے گھوم گئے والے باز اور گیند دندر آتی فی بامڈری کے باہر نکلی چار رنوں کے لئے چوکے کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اب گجرات کا ایک سو تیرہ رن تین وکٹ کے نقصان پر بیس آئی سدرشن پہنچے پہنچے پہنٹیس کی رن سنکھیا پر جیرال کو اجزیے اپنا دوسرا اوور ڈال رہے ہیں اگلی گیند اور اس بار دیشا سے بھٹک گئے وائیڈ بال شاٹ آف لین گیند آف سٹم کے باہر کھوٹ بیہائنڈ کی اپیل ضرور کی لیکن امپائر نے وائیڈ نہیں قرار دیا درسل ایک سمیں ہمیں لگا کہ امپائر نے جس طرح سے باہیں پھیلائی ہیں وہ وائیڈ درسل تھی نہیں ہے گیند اور وائیڈ دی بھی نہیں گئی ہے تو فیلال اس وقت ایک سو تیرہ گجرات تین وکٹ کے نقصان پر سامنے ہیں بیس آئی سدرشن پہنتیس کی رن سنگ کیا پر اکتیس گیندوں پر پہنتیس رن بنایا ہے سدرشن نے دائنے ہاتھ سے اوور دا وکٹ جرال کدزیہ کیے گئے دور اس بار سدرشن نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر کے پورا کر لیں گے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا آن سائیڈ میں ویڈ وکٹ کے دشاہ میں بیترین یورکر گیند کے ساتھ اوور ختم ہوا چودہ اوور کے بعد گجرات ایک سو چودہ تین وکٹ کے نقصان پر سدرشن چھتیس پر اور دو پر ہیں ڈیوڈ میلر آپ تمام ساتھی مل کر کے ایک ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دمالیں چھتیس پر سائی سدرشن اور دورن بنا کر ڈیوڈ میلر بلے بازی کر رہے ہیں پنم کماری جی ہیں کہہ رہے ہیں ہولی کے پاون پکوان بنانے میں ویست بانی جی راجپوری جی کھائے کے من کریلا تو ٹھیک ہوا جی کھانے کا من پورا ہے لیکن ملے کا کیسے پہنچائیں گی آپ بتائیں سریش کمار جی ہیں اور ہولی کے پکوان ہم گھر پہ ہوا کرتے تھے تو مزا ہی آ جاتا تھا بڑے گیفٹ آ جاتے تھے اور کیا پکوان ہوا کرتے تھے ٹھیک ہوا خاص پکوان ہے ہولی کا شکھا دیویدی سلطان پور سے دیا راجپور ارجن راجپور سریش کمار مارمک پراشر آریان آریان یادو یہ ہمیں بینککوک سے سن رہے ہیں سواگت ہے آپ کا آل راؤنڈر راجیف کمار بھی ہیں یہ سیتہ مڑی بیہار سے ابھی تک اس مقابلے میں گجرات ٹائٹنز کی بلے بازی اور گین بازی بہت برابری سے چلا ہوا گیم ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ٹیم نے بازی مار لی گجرات نے کبھی سکور کیا تو ممبئی نے وکٹے نکال لی گمراہ کی گین بازی بڑی اچھی رہی ہے تمام گین بازوں کی جرال کنزیہ کو دیکھیں کہ دو اوورز گیارہ رن ایک وکٹ ایک ایسی پیچ پر جہاں بڑے رن بنتے ہیں احمد آباد کی اس پیچ پر ہم نے دیکھا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آئی پیل کے میچز میں سیزن بائی سیزن ہم نے دیکھا ہے کتنا ہائی سکورنگ وینیو یہ رہا ہے اور اسی میدان کو لے کر میم بھی من گئے تھے شب منگل کو لے کر کہ یہاں پر سنچوری مارتے ہی مارتے ہیں رنو شرمہ ہمارے ساتھ بنتی ڈاوہ سے ہیں جامنے جایا ماجھی جی ہیں جنمے جایا ماجھی جی ہیں سواغت ہے شمشاد عالم ہمارے ساتھ نیپال سے شیوہ ایک لنگے شیوہ ایک لنگے بھائی کا روز کا یہ سوال لہتا ہے اکبال کہ آپ لوگ اتنی انرجی لاتے کہاں سے ہمارے انرجی کا سیکرٹ کوئی بوست کوئی ہارلکس نہیں ہے بز آپ کا پیار ہے آپ بنے ہوئے ہیں تو انرجی ہے آپ ہمارے لئے دھوپ ہیں ہم آپ کے لئے جادو ہیں جادو کو دھوپ ملے گی تو انرجی رہے گی آپ اپنی انرجی دیتے رہے ہیں ہم کام کرتے رہے گے سنیل بھوریا جی ہیں انشو بھارتی جی ہیں انشو بھارتی جی ہیں آپ اتنا بولتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہے کیا یہ کیسے بات کر دیا آپ نے بھوریا جی تھکنا منا ہے نہیں بھی چلا جاؤں تو میری گلتی نہیں ہے کتے ساہب دور رہے ہیں میدان پر the doggy is here وشاکہ پڑنم ہوتا تو ساپ نکل آتا اور شلنکہ میں دو میدانوں پر ساپ نکلے تھے ایک سو چودہ تین وکٹوں کے نقصان پر آج کیس مقابلے میں ممبئی انڈیاز کے کپتان نئے نویلے کپتان ہاردک پانڈیا جب میدان پر آئے تو انہوں نے آزمان کو دیکھا انگلیاں چومی اور اشارہ کیا منیش آجو گئے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکچن میں کہتے ہیں میری آپ سبھی مطروں سے اپیل ہے کہ آپ سب جو چیٹ باکس میں چیٹ دے رہے ہیں کھرپیہ آسیم اور اقبال بھائی کے کام کو سپورٹ کریں ایٹلیس سبسکرائب دے چینل جو یہاں دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور منیش بھائی کی بات مانیں جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں سوریش کمار ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت گین بازی پندرہ میں آور کی ہاردک پانڈیا کر رہے ہیں ایک سو پندرہ تین وکٹوں کے نقصان پر ہاردک پانڈیا نے پہلی گین پر سنگل دیا ہے اور دوسری گین کے ساتھ تیار ہوتے ہوئے بے شمار اچھا ابھی بھی دوڑ رہے ہیں ابھی بھی میہدان پر بارہما کھلاڑی آ چکا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے کتہ پریمی میہدان کے کنارے کنارے سیٹیاں بجا کر اسے بلا رہے ہیں ہاردک پانڈیا تیار پندرہ اہمہ آور بچے ہوئے ان آورز میں کیا ہونے والا کمال دوسری گین کے ساتھ ہاردک پانڈیا تیار ہوتے ہوئے گین بازی کرنے کے لیے ڈیویڈ ملر دو رن بنا کر سائی سدرشن سہ تیس رن بنا کر دوسرا بال لے کر چلے ہاردک پانڈیا اس گین کو پلیس کر دیا ایک بار پھر سے اچھے انداز سے کھلتے ہوئے ڈیویڈ ملر نے ایک رن کے لیے میڈ بگٹ کے علاقے میں سکور بڑھتا ہوا ایک سو سولہ تین وکٹوں کے نقصان پر پندرہ اہمہ آور جاری ہے سدرشن سہتیس رن بنا کر اہم بھومکا ہے مرکزی کردار ہے اب اس مقابلے میں گجران ٹائٹنز اچھا فینش کرتا ہے تو وہ ملر اور سدرشن کے اوپر نربھر کرتا ہے کیا کریں گے یہ دو اوبر کی دیسی گین ہاردک پانڈیا چلے اور اس بار حملہ ور ہوتے ہوئے سائی سدرشن گیند باؤنڈری کے باہر چار ور ہاردک پانڈیا کی یہ گیند آفٹم کے باہر بیعترین فائن کٹ اور گیند بیک ور پوائنڈری کے باہر چار ور کی سائی سدرشن کی پلیسمنٹ داد کے قابل ہے گیند خراب نہیں تھوڑی سی ویٹ تھی آفٹم کے باہر اور انہوں نے اپنا بلہ پیچھے سے ہائی بیک لفٹ سے کھشتے ہوئے بلے کو ترچھا کیا اور پوائنڈ کے کھڑے ہوئے کھلاری کو للچاتے رہے گیند باؤنڈری کے طرح بھاگ گئی چار ورنوں کے لیے چوتھی گیند کے ساتھ پانڈیا تیار ہاردک پانڈیا کپتان گیند بازی کر رہے ہیں سائی سدرشن فورٹیز میں پہنچ چکے ہیں چوتھا بال کھلیں گے ٹائٹنز کیا ایک سو ستر کے پار جائے گا اکتالیس ورن بنا کر سائی سدرشن ہاردک پانڈیا اپنے بالنگ کے نشان پر مقابلہ احمد آباد کے نرنمود اسٹیڈیم پر کھیلا جا رہا ہے اوبر کی چوتھی گیند سے پہلے بڑی کشمکش ہوئی ہے بڑی باتچیت ہوئی ہے اور بی سائی سدرشن انتظار کر رہے ہیں کہ ہاردک پانڈیا گیند بازی کرنے کے لیے آگے بڑھیں ہاردک پانڈیا آپ تیار ہیں اور بی سائی سدرشن پیچھے اٹھ کر ٹائم لے رہے ہیں یہ ایک نیا فلیور دیکھنے کو آیا ہے دونوں ٹیٹ فور ٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوا یوں ہے کہ کتہ پھر سے میدان پر آ گیا ہے ایک سو بیس تین وکٹوں کے نقصان دنیا کے سب سے بڑے میدان پر کتے کو جو آنند آ رہا ہے وہ یہ کہے گا اپنے ساتھیوں سے گلی میں گلی کے آبارہ کتوں سے کہ میں آج میچ دیکھ کے آ رہا ہوں میں آج پانڈیا اور بومرہ اور ملر کے قریب سے ہو کے آ رہا ہوں سب کو دیکھا قریب سے سب کے سب کہیں گے واہو یار تیرا تو دن بن گیا کہے گا ہاں ہر کتے کا دن ہوگا تمہارا بھی ہوگا اوبر کی چوتی گین چوتی گین کے ساتھ تیار ہیں ہاردک پانڈیا کے ادبازی کرنے کے لیے اور کیونکہ یہ میدان بھی بہت بڑا ہے اس میدان کے جو باہر جو ڈرینیج کا علاقہ ہے اور میدان کی جو پریدھی ہے وہ ٹی ٹوینٹی کے لیے بڑی کر دی چھوٹی کر دی جاتی ہے اس میدان کے علاوہ بھی گرین ایریا بہت ہے بہت بڑا ایک دائرہ ہے اس دائرے میں کتہ دوڑ رہا ہے اور ادھر سے ادھر گراؤنڈزمن دوڑ رہے ہیں اور اب کتے کو نکال لیا گیا اگلا بال اس گین کو کھیل دیا سائی سودرشن نے دھیمی رفتار کی باؤنسر کو میڈ وکٹ کے علاقے میں دو رن لینے کا موقع اور ان دو رنوں کی مدد سے اسکور بڑھتا ہوا ہے ایک سو بائیس تین وکٹوں کے نقصان سائی سودرشن ان دو رنوں کے ساتھ پہنچے تھے تالیس کی رن سنکھیا پر ڈیویڈ میلر تین رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں اور ہاردک پانڈیا اپنا تیسرا ہوا ڈالتے ہوئے اٹھائیس رن خرچ کیے ہونوں نے سودرشن اردوانا جی ہمارے ساتھ اردوانا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سنیل راجپود جی ہمارے ساتھ ڈانگی کمار جی ہیں شریعہ ہمارے ساتھ ہیں اور شکشا دویدی جی ہمارے ساتھ ہیں سلطانپور سے سواگت ہے آپ کا مارمک پراشر بھی ہیں ڈیمپل ورما جی الون مسافر بھی ہیں اتراکھنڈ سے بہت بہت سواگت آپ اتراکھنڈ سے ہیں ہم دلی سے ہیں اس آور کے اگلی گیند کے ساتھ اور اس بار اس گیند کو آن سائیڈ میں نکالا یورکر لیند کی گیند تھی گیند کو لانگ آن پر فیلڈ کیا گیا اور اس ایک رن کے ساتھ گجرات کا سکور ایک سو تیس تین وکٹ کے نقصان پر بیس آئی سدرشن چوالیس رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں اور تین رن بنا کر کے ڈیویڈ میلر بلے بازی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا دو دشملاو پانچ اوبر میں انتیس رن کوئی سپلتا نہیں تین وکٹیں گیری ہیں یہ پندرہ فاں اوبر چل رہا ہے اب تھوڑا سا ایکسولیریٹر پر پاؤں رکھنا ہوگا گجرات کی ٹیم کو ہاردک پانڈیا کی انتیم گیند اور اس انتیم گیند کو کھیلا ڈیویڈ میلر نے ایک رن کے لیے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جاتا میڈ وکٹ باؤنڈری پر اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا گجرات کا ایک سو چوبیس رن تین وکٹ کے نقصان پر چوالیس پر سائی سدرشن چار پر ڈیویڈ میلر ہاردک پانڈیا تین وکٹ کی گیند بازی کر چکے ہیں تیس رن انہوں نے خرچ کیے ہیں اور کوئی سفلتہ ان کو نہیں مل پائی ہے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں کیونکہ ہم لوگ اب ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز کے قریب پہنچ رہے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر کے ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز کا انکڑا آج ہی چھونے میں ہماری مدد کریں لالی آدب بھی ہمارے ساتھ محمد شفی ہیں دیویندر پاسوان جی ہیں کیپی تنور جی راجو پوکھریل جی ہیں ہمارے ساتھ امن ہمارے ساتھ ہیں تارا ٹیکنو ہوم بھی ہمارے ساتھ ہیں پہاڑی چھوڑا بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے راج اندر ورما جی ہیں راجو جی ہیں بہت بہت آبینندن آپ سبھی کا نیور کی شروعات ہو رہی ہے اور اس وقت گیند بازی کرنے کے لئے کیا جرالد کجزی کو ہی بلائے جائے گا یا پھر لیوک وڈ کو واپس بلائے جائے گا اٹاک پر پانچ اوور کی گیند بازی یہاں سے بچتی ہے اور ان بچے ہوئے پانچ اوور میں گجرات دیکھنا ہوگا کتنے رن بنا پاتا ہے نیور کی شروعات کجزی کا دوارہ پہلی گین دائنیات سے اوور دے ویکنڈ اور اس پہلی گین کو کھیل دیا بلائے باز ڈیویڈ میلر نے آف سائیڈ میں دھیمی رفتار کی گین تھی ایک رن پورا کیا سویپر کور کا تھرو آ رہا ہے دوسرے کے لئے پلٹ رہے ہیں اور دوسرا رن پہ پلٹ کر پورا کیا دونوں بلائے بازوں نے دو رنوں کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا گجرات کا 126 رن تین ویکنڈ کے نقصان پر 20 آئی سودرشن 44 پر چھے پر پہنچے ڈیویڈ میلر دھیمی رفتار کی گین تھی آف سٹم کے باہر جرال کودزیے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ڈیویڈ میلر کیونکہ دونوں ہی دکشن افلیک آکے ہیں جرال کودزیے ایک بار پھر سے دائنیات سے اوور دویکٹ یہ گین اور اس بار اس گین کو ڈیویڈ میلر نے نکال دیا گیاب میں گین باؤنڈر کے باہر چار رن بہترین ایکسٹ وک آور ڈرائیو اور گین گولی کی رفتار سے باؤنڈری کے حدوں کے پار چار رن کے لیے چار رن کے ساتھ میلر پہنچے دس پر اور گجرات کا سکور ایک سو تیس تین وکٹ کے نقصان پر شاندار بلے بازی بہترین کرکٹ کھل رہے ہیں جرال کودزیے دو دشملہ دو اوور میں سترہ رن ایک وکٹ شاندار لڑائی چلتی ہوئے اس وقت بہت ہی زبردست سنگھر چلتا ہوا آن سائیڈ میں تین کھلاری باؤنڈر لائن پر لونگ آن میڈ وکٹ ڈیپ سکور لیک کپتان ہاردک پنڈیا اس وقت فیلڈ سیٹ کرتے ہوئے آف سائیڈ میں سویپر کور باؤنڈر لائن پر باکورٹ پوائنڈر لائن پر جرال کودزیے چلے اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ڈیویڈ ملر نے پلیس کیا ایک رن کے لیے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا پوائنٹ باؤنڈری پر اور اس سنگل کے ساتھ ملر پہنچے گیارہ پر اور گجرات ایک سو اکتیس تین وکٹ کے نقصان پر گجرات کی ٹیم اس وقت ایک سو اکتیس رن بنا چکی ہے تین وکٹ کے نقصان پر پانچ دشملہ تین اوور کا کھیل بھلکی چار دشملہ تین اوور کا کھیل بچا ہوا آگلی گیند اور اس گیند کو کھیلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ڈیویڈ ملر بھلکی بیس آئی سودرشن دائنے ہاتھ سے راؤنڈ آ وکٹ آتے ہوئے جرال کودزیے چوالیس پر ہیں بیس آئی سودرشن یہ گیند اور اس بار سودرشن نے اس گیند کو کھیلا ایک رن کے لیے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا سکوالیک باؤنڈری پر اور اس ایک رن کے ساتھ پینتالیس پر پہنچے سودرشن اور گجرات اول کی ایک سو بات تیز تین وکٹ کے نقصان پر جرال کودزیے کے اس اوور میں دو گیندے بچی ہیں اور دراصل کیا کر سکتے ہیں اس میں سمسیہ یہ ہے آسیم کی اب کیا ہی کہا جائے اس اوور کی پانچوی گیند کے ساتھ تیار جرال کودزی ہے سامنے ڈیویڈ میلر دانیات سے راؤنڈ اپکیٹ یہ گیند میلر کے لیے بہترین گیند اس بار میلر نے اس گیند کو سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کھیلا آن سائیڈ میں فلک کیا شوٹ فائنلک کے فیلڈر نے گیند کو اٹھایا تیزی کے ساتھ سنگل پورا کیا دونوں بلے بازوں نے اور اس ایک رن کے ساتھ میلر کا ویکٹیگر سکور پہنچا 12 پر گجرات 133 وکٹ کے نقصان پر جیون کی بھی عجیب کہانیاں ہوتی ہیں اور گجرات کی ٹیم اس کہانی کو سمجھتی ہے ایک کچھ مہینے پہلے گجرات کی ٹیم اپنے آپ کو IPL کی سب سے بہترین ٹیموں میں سے مانتی رہی ہے لیکن اس وقت کپتان ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکا اگلی گیند کو سکوپ کرنا چاہتے تھے گین بیٹ پیٹ پر ٹکرا کر وہیں علج گئی کوئی رن نہیں اوور سماپت ہوا سولا ہوا سولا اوور کے بعد گجرات 133 وکٹ کے نقصان پر گجرات کی ٹیم اب انتیم چار اوور میں کتنے رن بنا پائے گی بیس آئی سودرشن پینتالیس پر ہیں بارہ پر ہیں ڈیویڈ میلر جرال کدزیے کے اس اوور میں نو رن آئے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے اقبال سپورٹس پر اور کرکٹ انفولڈ پر مطروں لائکس کی سنکھیا کو بڑھائیں آپ لوگ جن مطروں نے لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں کبیتہ کماری یادب ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر رام رام جی کلوت سٹور بھوجہ سر چھوٹا ہمارے ساتھ سنیل راجپوت سکھا رام جی ہمارے ساتھ ہیں ساکیر خان سنیل سینی ڈانگی کمار ارجن راجپوت کشور پہوجہ پاکستان سے ابینندن کشور بھائی سرحد کے اس پار سے آپ کا کلیان جی ہمارے ساتھ ہیں کلیان کھنال جی علون مسافر بھی ہے نیوور کی شروعات ہو رہی ہے تانیات سے اوہ دے ویکٹ پہلی گیند اور آؤٹ ڈیویڈ ملر کو دھی میر افتار کی گیند پر فنسا لیا بومرہ نے ہبا میں گیند اچھ گئی تھی لونگ آف پر ایک آسان سا کائش کپتان ہاردک پانڈیا کے لیے 133 پر چوتھا جھٹکا گجرات ٹائٹنز کو لگتا ہوا ملر ایک ایسے وقت میں آؤٹ ہوئے جب ضرورت تھی گجرات کو کہ وہ بیٹنگ کی دھار دکھائیں اور ایسے میں بومرہ سے امید تھی کہ وہ تیز کریں گے دھیمی کر گئے اور اس دھیمی گیند پر فس گئے ڈیویڈ ملر سترے میں اوور کی پہلی گیند اور پہلی گیند پر چوتھی وکٹ ٹائٹنز کو اس وکٹ کے جانے کا غم ہوگا کیونکہ ان لمحوں میں یہ بڑی اچھی ہٹنگ کر لیتے ڈیویڈ ملر نیبل لباز اب انہوں منوہر یا ویجے شنکر ویجے شنکر نیبل لباز آ رہے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے سترہمہ اوور ویجے شنکر اور بھاردواج سائی سودرشن دونوں کریز پر بومرہ گیند بازی کریں گے دو وکٹیں دو دشوالوں ایک اوور چھے رن دو وکٹیں یہ بومرہ کا کمال ہے یہ نیکسٹ لیبل بولر ہیں اس میں کوئی دورایا نہیں ہے مہتیورک مہتیورک بولر ہیں یہ بلکل محمد بلال کہتے ہیں love you from lahore پاکستان love you too بہت بہت ویلکم مستقبال ہے آپ کا اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کومنٹری میں جوڑتے رہیں گے سترے میں ورکی گیند بازیں چل رہی ہے 133 چار وکٹوں کے نقصان پر جسپیت بومرہ ایک بار پھر سے تیار ہو رہے ہیں سامنا کریں گے بیسائی سودرشن نیبل لیباز ویجے شنکر سامنا کریں گے پہلی گیند اور اس گیند کو نکالا ویجے شنکر نے ایک رن کے لیے آف سائیڈ میں اور اس ایک رن کے ساتھ ویجے شنکر کا کھاتا کھلا گجرات کا سکور 134 چار وکٹ کے نقصان پر جسپیت بومرہ دو دو شملہ دو اوور میں سات رن دو سفلتا ہیں کیا کیفائی تھی کے انبازی کر رہے ہیں جسپیت بومرہ اپنے انبھاؤ کو اپنے ایکسپیرینس کو پوری طرح سے اڑھیل کر رکھ دیا ہے انہوں نے اس مقابلے میں بیس آئی سودرشن 45 رن بنا کر کھیل رہے ہیں لیکن سٹرائک ریٹ ایک سمجھ سے آئے ایک سو اٹھارا کی سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں یہ گجرات کی ٹیم چاہے گے کہ تھوڑا بڑھے حالانکہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ راشد خان کو ابھی تک نہ جانے کیوں نہیں بھیجا گیا ہے کیونکہ راشد خان اس ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہیں جو بیٹنگ بہت بڑھیا کر لیتے ہیں اس اوور کی اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ہوا میں اچھالا ہے لیکن وہاں پر فیلڈر موجود اور آؤٹ سودرشن ڈیپ سکوار لیک باؤنڈری رائن پر پکڑے گئے بڑیا ڈائیونگ ایفرٹ تلک ورما کا اس اوور کی دوسری وکٹ جسپیت بھومرا کے کھاتے میں گجرات ٹائٹنز 134 پانچ وکٹ کے نقصان پر بیس آئی سودرشن 45 رن بنا کر واپس جا رہے ہیں اور جسپیت بھومرا تیسری سفلتہ حاصل کرتے ہوئے آج کے مقابلے میں چلیے راشد خان کا میں نے نام لیا تھا اور راشد خان آپ سنبھاؤت آ جائیں گے بائٹنگ کرنے کے لیے راہل تیواتیہ بھی اس ٹیم میں ہیں دیوندر پاسوان کہہ رہے ہیں کہ اقبال بھائی وکٹ کا جانا ابھی معنی نہیں رکھتا رن بنانا ضروری ہے بلکل صحیح بات ہے یہ بات تو ہے لیکن وکٹیں ہی چلتی چلی جائیں گی رنس نہیں بنیں گے یہ دکھت ہوگی کیونکہ رن بن نہیں رہے ہیں اس طریقے سے نیگوہ ولاغ ہمارے ساتھ شندے جی اوفیشل ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے شندے جی اوفیشل کہتے ہیں سر آپ کی کومنٹری میں مزہ آ گیا کیا کومنٹری کرتے ہیں آپ دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے بہت دھنے واد جی شندے جی اوفیشل کویتا جی ہمارے ساتھ ادنان انساری بھی ہیں اتپل جم بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت سواگت ہے آپ کا آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اس وقت راہول تیواتیا میدان پر آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے ایک ایسے کھلاری راہول تیواتیا جنہوں نے آؤٹ آف نو ویئر ایک کتنا بڑا نام کما لیا لاسٹ کے سلاگ اوورس میں ایک سپیشلسٹ بلے باز کی طرح گجرات میں دیکھے جاتے ہیں اور آئی پیل سرکٹ میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے جس طریقے سے انہوں نے چوکے چھکے لگائے ہیں آخر کے اوورس میں ماچس جتائے ہیں یقیناً آج امید کرے گا گجرات کے ان کا بلہ فائر کرے اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ گمراہ تیار ہوتے ہوئے سامنے تھے وطیا بمراہ نے دو دشاملہ تین اوور میں صرف سات رندے کا تین ویکٹر نکالی چلے جسپریت بمراہ دانیات سے راؤن ڈا وکٹ یہ گیند تیواتیا کے لیے بہترین گیند اس بار جسپریت بمراہ کی تیواتیا کے لیے بلکل بلوک ہول پر دھیمی رفتار کی گیند تھی پش ڈرائیو کھیلائز گیند کو مڈ آف پر گیند کو روکا گیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں جسپریت بمراہ دو دشاملہ چار اوور میں سات رندے کا تین ویکٹر انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بہترین پردرشن رہا تھا اس گیند باز کا اور آئی پیل میں مومبائی انڈینز کے سرمور ہیں گیند بازی کے دائنے ہاتھ سے راؤن ڈا وکٹ اگلی گیند ایک بار پھر سے ڈاوٹ ڈیلیوری راہل تیواتیا کے لیے یہ گیند بلکل آفٹم کے باہر کٹ کیا لیکن پوائنٹ پر گیند کو روکا گیا کوئی رن نہیں ایک سو چونتیس پر پانچ گجرات راہل تیواتیا شونے پر ایک پر ہیں وجہ شنکر آج مومبائی انڈینز کی کیچنگ بڑی اچھی رہی ہے اس اوور کی آخری گیند کے ساتھ بمراہ تیار سامنے ہے تیواتیا دو گیندوں پر کھاتا نہیں کھول پائے ہیں بمراہ کا یہ تیسرا اوور ہے ایک اوور ابھی بھی بمراہ کے پاس ہے تین اوور کا کل کھیل باقی ہے جس میں سے ایک اوور بمراہ کا ہے انتیم گیند بمراہ کی اور اس باہر تیواتیا نے اس گیند کو فائنلی پلیس کرنے میں کامیابی حاصل کی دوڑ کر کے ایک رن پورا کر لیا انہوں نے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا وائیڈش لانگ آن کے آس پاس اور اس ایک رن کے ساتھ تیواتیا نے نکھاتا کھولا سترہ اوور کے بعد گجرات 135 وکٹ کے نقصان پر بمراہ نے اس اوور میں ماتر دو رن دیئے اور دو وکٹیں انہوں نے نکالی ہیں بینود ادھیکاری ہمارے ساتھ ہیں آل امران بھی ہیں والیکم سلام جی بینود ادھیکاری کے علاوہ تشو بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مونکا شرما جی ہیں ایلو سر ممبئی میری فیوریٹ ٹیم ہے اور میں ہمیشہ ممبئی کو ہی سپورٹ کرتی ہوں سنس 2008 مونکا شرما جی آپ کی ٹیم تو اچھا کر رہی ہے بہت بہت بدھائی ہے آپ کو and not a bad choice I think ممبئی انڈیانز کی ٹیم ڈیزرب بھی کرتی ہے کہ لوگ ان کے فین بنیں کلاش کوشل بھی ہمارے ساتھ ہیں ورلڈ نمبر ون بولر بوملا yes بلکل صحیح جی سردار ڈاور بھی ہیں نویال شوران ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ کو آواز پسند آ رہی ہے مونیر احمد بھی ہیں عدنان انساری بھی ہمارے ساتھ ہیں کی کومنٹری سنتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پاپا جی کو پڑا منجلی جی اور بہت بہت دھنیواد کہیے ان کو کہ ہماری کومنٹری پسند کر رہے ہیں جیت رام جی شالو ہمارے ساتھ آپ کی کومنٹری شاندار ہے مونڈلی منوہر منجل کی یاد تازہ کر دیا آپ نے دھنیواد بہت بہت شکریہ جی آپ کا اس کومنٹ کے لیے اس حوصلہ افزائی کے لیے نیوور کی شروعات ہو رہی ہے پہلی گینڈ اور اس پہلی گینڈ کو اشحال کر کھیلا ہے تیواتیا نے اور گینڈ باؤنڈی لائن کے باہر چھہرن لوک وڈ کی پہلی گینڈ راہل تیواتیا سلوٹ میں گینڈ پاتے ہی اچھال دیا انہوں نے اور جو کام کا ذکر میں کر رہا تھا کی وہ کرتے رہے ہیں گجرات کے لیے وہ کام انہوں نے چالو کر دیا وہ تو بمرا تھے کیوں ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے یہاں لوک وڈ آئے سلوٹ میں گینڈ آف ٹم کے سامنے اچھال دیا لانگ آف باؤنڈری کے بعد چھہرن کے لیے ساتھ پر پہنچے راہل تیواتیا اس چھکے کے ساتھ ایک سو اکتالیس گجرات پانچ وکٹ کے نقصان پر اگلی گینڈ اور اس بار بہترین واپسی شاٹ پیچھ ڈیلیوری پل کرنا چاہتے تھے لیکن گینڈ اور بارلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گینڈ چلی گئی بکٹ کیپر کے دستانے میں لوک وڈ کا یہ دوسرا اوور ہے ایک دشاملہ دو اوور میں بارے رن اور کوئی سفلتہ ان کو نہیں مل پائی ہے شروعات انہوں نے کی تھی گینڈ بازی کی نئی گینڈ ساجہ کی تھی کپتان ہاردک پانڈیا کے ساتھ لوک وڈ سامنے ہیں راہل تیواتیا دائنے آج سے راؤنڈ آوے کے ڈی اے گینڈ اور اس بارتیواتیا نے اس گینڈ کو پھر سے کھیل دیا گیاب میں گینڈ بانڈری کے بہار چار رن بہترین امپروائزیشن تھرڈ من دیکھا تیس گز کے دائرے کے اندر ہے لیٹ کٹ کیا اس گینڈ کو باکورٹ پوائنٹ اور شورٹ تھرڈ من کے بیچ میں گینڈ گولی کی رفتار سے چار رن کے لیے چوکے کے ساتھ گجرات ایک سو پینتالیس پانچ وکٹ کے نقصان پر تیواتیا آنن فانن میں اب گیارہ پر پہنچتے ہوئے راہل تیواتیا اس اوبر کی چوتھی گینڈ کے ساتھ لکھ وڈ دانی آت سے اوہر دویکٹ یہ گین تیواتیا کے لیے اور اس بار تیواتیا نے پھر سے بلک ہوایا ایک بار پھر سے گینڈ کے آپ میں ایک بار پھر سے گینڈ باؤنٹ کے باہر چار رن تھرڈ من کا ہی علاقہ شورٹ پیچ گینڈ آفٹم کے باہر شورٹ تھرڈ من کے سر کے اوپر سے اپر کٹ کھیل دیا اور گینڈ دن دن آتی ہوئی باؤنڈ کے باہر ایک اور چوکا نریندر موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں بلو جھنڈے لہرانے لگے ہیں راہل تیواتیا کی توفانی بلے بازی ایک سو انچاس گجرات پانچ بگٹ کے نقصان پر اور ٹارگٹ کرنا ہوگا ان گینڈ بازوں کو کیونکہ ایک اوور بھمرا کا ہے اور ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے میں چاہے لوک وڈ ہوں یا کوئی اور ہوں ان کے خلاف تو رن بنانے ہی ہوں گے انیتھا پچھڑ جائے گی گجرات کی ٹیم ایک سو انچاس پر پانچ گجرات کی ٹیم کا سکور سترہ دشملاو چار اوور میں کپتان ہردک پانڈیا نے جا کر کے بات چیت کی لوک وڈ سے سمجھایا ان کو اور اب انگلی گینڈ کے ساتھ تیار ہیں گینڈ باز لوک وڈ دائنے آت سے راوندہ میں گڑیئے گینڈ اور ایک بار پھر سے اس گینڈ کو بلہ پر ہار کیا گینڈ باؤنڈی لائن کے باہر ایک اور چوکا اس بار ایکسٹر کور کے اوپر سے اچھالا یا پھر گینڈ کو روک لیا گیا ہے جیاناں روکا گیا ہاردک پانڈیا نے ہلا کی باؤنڈری چیک کی جائے گی کانتیم سمجھ پر ہاردک پانڈیا نے گینڈ کو روک لیا ہے ڈائیب لگائی ہے خود باؤنڈری روپ سے ٹکرائے ہیں لیکن کیا وہاں باؤنڈری روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں پانڈیا دو رن تو دوڑ کر پورے کیے ہیں ایک سو پچاس رن پورے گجرات کے آتے ہی آگ لگا دی ہے میدان پر راہول تیواتیا نے شاندار کرکٹ بہترین بلے بازی باؤنڈری روپ سے پہلے ہاں اندر دھکیل دیا تھا بہترین فیلڈنگ پانڈیا کی اگلی گینڈ کے ساتھ چلے لوک ووڈ دائنے ہاتھ سے راؤنڈ او ایک ایڈی اگین نو بول ہائی بیمر بلکل نتھونے کے سامنے اگین ہائی فل ٹاس کر بیٹھے بیٹھ گئے بھلا ہو ہرہول تیواتیا کا بیٹھ گئے کی اپنا تھوڑا بچا لیا ورنہ اتنی خطرناک گین جا کر کے سیدھے چہرے پر ٹکرا سکتی تھی می گوڈنس بلکل چہرے کے سامنے سے گئے نکلی چالیے جو بھی ہو فری ہٹ گئے آنے والی ہے ہاتھ سے سمبھاؤتا گئن سلپ ہوئی تھی لوک ووڈ کے پہلا میچ کھیل رہے آئی پیل میں محسوس کر رہے ہوں گے آئی پیل کے کامپیٹیشن کو آئی پیل کی گرمی کو درشکوں کا بھی دباؤ ہے احمد آباد میں کیوں کی مقابلہ ہے اور احمد آباد کی جنتہ اس وقت بھرپور تعداد میں پہنچی ہے فری ہٹ گئن کے ساتھ لوک ووڈ سامنے ہیں بھلے باز راہول تیواتیا یہ گئن وائٹ باول فری ہٹ کنٹینیوز شوٹ پچ گئن تھی وائٹ کا اشارہ امپائر کا ایک اتریک ترن گجرات کو گجرات کا سکور 155 وکیٹ کے نقصان پر فری ہٹ جاری ہے فری ہٹ ابھی بھی جاری ہے اور دیکھنا ہوگا کی فری ہٹ گئن پر کیا پرنام ہوگا لوک ووڈ تیز گئن باز اس وقت پسینے سے نہائے ہوئے نظر آ رہے ہیں انتیم گئن فری ہٹ گئن اور اس بار اس گئن کو راہول تیواتیا نے اڑایا ہوا میں لیکن فیلڈر تک گئن پہنچ گئی ایک ہٹ رن ملے گا دی میر افتار کی گئن تھی مٹ وکیٹ پر کھیل کر کے ایک رن لیا صرف اور اس ایک رن کے ساتھ گجرات کا سکور 154 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر اور اسی کے ساتھ اٹھاروہ اوور سماپ تو ہوتا ہوا راہول تیواتیا اٹھارو پر پہنچے اس سنگل کے ساتھ ویجائے شنکر ایک پر کھیل رہے ہیں دو اوور کا کھیل بچا ہوا ہے جس میں سے ایک اوور جسپیت بھمرا کا ہے آسیم آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کریں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالے میترو جو ہے بلکل اس مقابلے کے انتیم دو اوورز بچے ہوئے ہیں اور جسپیت بھمرا ایک سو چوون پانچ وکیٹو کے نقصان تھا تیواتیا کا کمال کیا کریں گے راہول تیواتیا یہی کرتے ہیں تیواتیا میچ جتاتے ہیں بلکل انیس میں اور کے شروع بات پہلی گینڈ اپیل لیکن امپائر میں کارنوٹ آؤٹ لیک بھائی کا رن ملتا ہوا بمرا کی اے فل پچ گینڈ لیکسٹم کے باہر پچ ہو رہی ہے اور ایسے میں ایک سنگل بھاگ کر پورا کر لیا انیس وان ہوا بمرا تیار ون فائف 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 جسپریت بمرا نے آج بہت شاندار گینڈ بازی تین دشملوں ایک آور آٹھ رن تین وکٹ اوور کی دوسری گینڈ کے ساتھ جسپریت بمرا سامنا کریں گے بلے باز ویجی شنکر بمرا اپنے باولنگ کے نشان پر چھوٹے سے باولنگ کے نشان پر ویجی شنکر ایک رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں بڑا ہٹ لگانے کی کوشش کریں گے اوور کی دوسری گینڈ کے ساتھ بمرا چلے شنکر کے لیے ایک شاندار گینڈ شنکر کے باز بس ایک رن بنانے کا موقع بمرا کی یہ گینڈ فل پچ تھے پیٹس میں تھی اور کیا کرتے آن سائنڈ میں کھیل کر ایک سنگل لے لیا کمال کے گینڈ باز ہیں کسی دوسرے پلینٹ کے گینڈ باز ہیں بمرا ان کو چھکے مارنا اسمبھو نظر آتا ہے سمبھو کیا کر پائیں گے کوئی تیوتیہ کر سکتے ہیں تیوتیہ کے اندر وہ چمک ہے راہل تیوتیہ سٹرائک پر شنکر دورن بنا کر نون سٹرائک پر تیوتیہ تھارن بنا کر سٹرائک پر تیسری گینڈ بمرا تیار اپنے بالنگ کے نشان سے ایک بار پھر تیوتیہ کے لیے کیا گینڈ آنے والی ہے تیوتیہ نے اس گینڈ کو اڑا کر مارا گینڈ ہمامے لیکن فیلڈر سے دور باؤنڈری سے دور دورن دور کر پورے کر لیں گے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بریا فیلڈنگ کی ہے ڈائیو لگا کر فیلڈر نے دورن پورے کرتے ہوئے ان دورنوں کی مدد سے سکور ایک سو اٹھاون پانچ وکٹوں کے نقصان پر اوور کی چوتھے گینڈ کے ساتھ بمرا اپنے بالنگ کے نشان تھا راہل تیوتیہ بیس رن پر پہنچے ان دورنوں کے ساتھ اور گجرات کا سکور ایک سو اٹھاون رن پانچ وکٹ کے نقصان پر جسپیت بمرا تین دشاملہ تین اوور میں گیارے رن اور تین سفلتائیں حاصل کی ہیں انہوں نے تین اوور تین گینڈے اس اوور کی بچی ہوئے ہیں راہل تیوتیہ سٹرائک پر ہیں دائنے ہاتھ سے اوور دا وکٹ بمرا کی یہ گینڈ اور اس بار اس گینڈ کو راہل تیوتیہ نے کھیلا ضرور لیکن صرف ایک رن ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ایک سو انسٹرن پانچ وکٹ کے نقصان پر دھیمی رفتار کی گینڈ لیکسٹم پر فل پیشت تھی اور اس گینڈ پر کوئی زیادہ بڑا سلوگ نہیں مار پائے بلے باز راہل تیوتیہ سنگل کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اب راہل تیوتیہ کا اکیس اور گجرات ایک سو انسٹر پانچ وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈینز کی ٹیم کو ٹاس جیت کر کے پہلے گینڈ بازی کرنے کا جو فیصلہ رہا ان کا وہ ٹھک ٹاک نظر آتا ہے کیونکہ ایک سو انسٹرن بنے ہیں انیس ماں اوور چل رہا ہے جسپیت بمراہ اس میں ایک بڑا کردار نبھایا ہے انہوں نے اس اوور کے اگلی گینڈ اور اس بار اس گینڈ کو ویجائے شنکر نے کھیلا لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس گینڈ کو اٹھا کر کے تھرو کیا جائے گا لانگ آن سے فل ٹاس گینڈ کو مس کر دیا ویجائے شنکر نشیت روپ سے اس طرح کی گینڈیں ایکسپیکٹ بلے باز کرتے نہیں ہیں جسپیت بمراہ سریخہ گینڈ باز اگر گینڈ باز ہی کرے تو بلے باز سوچتا ہے کہ بھئی یہ یورکر آئے گی یا پھر باؤنسر آئے گی فل ٹاس آ جاتی ہے تو وہ ایک سپرائز پیکیج ہوتا ہے اس اوور کے انتیم گینڈ کے ساتھ تیار گینڈ باز جسپیت بمراہ سامنے رہول تیواتیا کیا کوئی بڑا سٹروک ٹرائی کریں گے تیار نے آپ سے اوپر دوکیٹ یہ گینڈ تیواتیا کے لیے اور اس بات تیواتیا نے اس گینڈ کو کھیلا گیا آپ میں لیکن صرف ایک رن ملے گا شاندار گینڈ بازی پہلے شفل کیا تھا آف سٹم کی طرف پھر لیکسٹم کی طرف آئے اور سریر کی دشاہ میں آتی ہوئی اس گینڈ کو میٹ بکیٹ پر کھیل کر کے صرف ایک رن ملا اور اس ایک رن کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا اب ایک سو ایک سٹرن گجرات کا پانچ وگٹ کے نقصان پر انیس اوور کا کھیل اسے کے ساتھ سماکت ہوا ہے انتیم اوور کا کھیل اب باقی ہے انتیم اوور کا کھیل آنا باقی ہے اور انتیم اوور میں گینڈ بازی کرنے کے لیے کیا جرال کدزیے آئیں گے کیونکہ جرال کدزیے کے پاس ایک اوور بچا ہوا ہے حالانکہ آپشنز کئی ہیں ان کے پاس کپتان بھی خود ہاردک پانڈیا کے پاس بھی اوورز ہیں لیکن ہاردک پانڈیا مجھے نہیں لگتا کہ آخری اوور ڈالنے کے لیے آئیں گے اور ایسے میں سنبھا بتا جرال کدزیے یا پھر پچھلے اوور میں جو گین بازی کر رہے تھے لیکن وڈ کو نہیں جرال کدزیے کو بلائے گیا ہے دانیات سے اوور دا ویکٹ پہلی گین جرال کدزیے کی اور اس گین تو ہوا میں اچھال کر کھیلا راہول تیواتیا نے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ لو فل ٹوس لیکس ٹمپر اور کیا شاندار کیچ ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری پر وشنو وینودیا پھر امندھیر ہیں ڈائیویں گے فرٹ فورڈ ڈائیو اور اس گین کو نمندھیر نے سنبھاوتہ کیچ کیا اور اس طرح سے راہول تیواتیا کی چھوٹی لیکن ویسپو ٹکپاری سباب تو ہوتی ہوئی پندرہ گینوں پر 22 رن بنا کر تیواتیا آؤٹ 161 پر 6 گجرات حالانکہ کی کیچ چیک کیا جائے گا آگے کی طرف ڈائیو لگائی تھی بھلے باز کو آؤٹ کرنے کے لیے نمندھیر نے لیکن دیکھنا ہوگا کی کیا سفائی کے ساتھ کیچ کیا ہے اور جیسا لگتا ہے کی کیچ ہے یہ بلکل سفائی سے کیچ کر لیا ہے نمندھیر نے اور اس طرح سے جانا ہوگا ہے راہول تیواتیا کو کجزیے کو دوسری سپلتا ملی ہے تیسرے امپائر نیتین مینن اس وقت نظر آتے ہوئے اور تیسرے امپائر نے ہر ایک اینگل کو دیکھنے کے بعد اس وقت فیصلہ حالانکہ نہیں سنایا ہے اس وقت بار بار ریپلے میں وہ کیچ دیکھا جا رہا ہے کیچ تو ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن کیا دوبارہ سنبھلنے کا پریاس جب کر رہے تھے اس وقت کیا زمین پر گین ٹچ ہو گئی ہے یہ ایک سوال ضرور ہے لیکن 99% یہ کیچ ہونا چاہیے لیکن کیا کوئی ایسا ایک پرسنٹ نظر آئے گا تیسرے امپائر کو کی وہ نوٹ آؤٹ قرار دیں گے جی نہیں آؤٹ کا نرنے برقرار رہے گا جانا ہوگا راہول تیواتیا کو 22 رن بنا کر کے لوٹ گئے ہیں پاویلین میں اور اب نیبل لباز میدان پر آتے ہوئے گجرات کے لیے جرال کجزیے کے کھاتے میں یہ دوسری سپلتا پہلا مقابلہ کھیل رہے ہیں آئی پی ایل میں جرال کجزیے بڑیہ گین تھی یہ لیکس ٹم پر فل ٹاس گین تھی لو فل ٹاس ڈپنگ فل ٹاس اور اس گین کو آن سائیڈ میں فلک کیا لیکن نمندھیر نے ایک بہترین ڈائیونگ ایفورٹ لگایا اور گین کو انہوں نے کیچ کر لیا 161 6 وکیٹ کے نقصان پر گجرات اور راشد خان اب میدان پر فائنلی دہ کراماتی خان is here پانچ گینے بچی ہیں اور کیا راشد کراماتی خان کچھ کرامات کر پائیں گے زبردست یہاں پر یہ مقابلہ ٹینس مقابلہ انٹینس مقابلہ جرال کدزیے گیندازی کریں گے اور سامنا کریں گے بلے باز راشد خان شونے پر ہیں وہ اگلی گین دور اس بار راشد خان نے اس گین کو کھیلا لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں ملے گا دوسرے کے لئے کیا پلٹیں گے وہاں پر تھوڑی سے مس فیلڈ ایک رن جہاں مشکل سے تھا وہاں دوسرا رن بھی پلٹ کر پورا کر لیا بہت دور جانا پڑا فیلڈر کو خود وکٹ کی پر گئے تین فیلڈرز آ گئے وہاں گے ان کو اٹھانے کے لیے اور ایزے میں دو رن دوڑ کر راشد خان نے پورے کیے اور ان دو رنوں کے ساتھ راشد پہنچے اب دو پر خاتہ کھلا ان کا اور گجرات کا سکور ایک سو ترہیسٹھ رن چھے وکٹ کے نقصان پر سٹرائک ریٹ ایک سو پینتالیس کی ہے راشد خان کی ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ میں جرال کدزی ہے دائنے آت سے اوور دو وکٹ یہ گیند اس بار راشد نے اس گیند کو کھیلا لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں ملے گا اس بار گیند کو انہوں نے آن سائیڈ میں مڑا تھا مٹ وکٹ کی دشاہ میں اور اس ایک رن کے ساتھ راشد پہنچے تین پر اور گجرات ایک سو چونسٹھ رنچ ہے وکٹ کے نقصان پر کافی تعداد میں آج کا مقابلہ دیکھنے کے لئے جنتہ پہنچی ہے میدان پر اور نشت روپ سے گجرات کی ٹیم نے اس طرح کا پرادشن نہیں کیا ڈیویڈ ملر سپیشلی آئی تنک انہوں نے تھوڑا نراش کیا جتنی آشائیں اپیک شائیں اکانگ شائیں تھیں ان سے ان تمام پر پانی پھیرا ہے آج ڈیویڈ ملر نے تین گینے بچی ہوئی ہیں وجائے شنکر تین گینوں پر تین رن بنا کر کھیل رہے ہیں کیا کچھ لوفٹ ایڈ سٹروک لگا پائیں گے وجائے شنکر اونچے لمبے قد کے ہیں سامنے ہیں جرال کجزیے دائنے ہاتھ سے عوض وکٹ یہ گیند اور اس بار اس گیند پر بھی صرف سنگل وجائے شنکر جرال کجزیے کی اسی آرکر لیند کی گیند کو کچھ نہ کر پائے سوائے میڈ وکٹ پر خدیڑنے کے اور اسے ایک رن کے ذات چار پر پہنچے وجائے شنکر اور گجرات ایک سو پینسٹ چھے وکٹ کے نقصان پر ممبئی کی ٹیم نہ صرف بلے بازی میں بلکہ گیند بازی میں بھی بڑی تگڑی یونٹ ہے بہت ایک خطرناک گیند باز ہے ممبئی کے پاس اور بڑی تگڑی فرنچائزی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ایک سو پینسٹ پر چھے انتیم دو گیندے وچی ہیں جرال کدزی ہے اس اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ سامنے ہے راشد خان کیا کوئی بڑا سٹروک راشد کے بلے سے نکلے گا امید کر رہی ہے جنتا احمد آباد میں دائنے آت سے اوہ ودہ وکٹ کدزیے کی یہ گیند راشد کے لیے اور اس بار راشد خان نے اس گیند کو کھیلا ضرور ہوا ان سائیڈ میں لیکن صرف ایک رن مٹ وکٹ کے آس پاس ایک بار پھر سے کھیل پائے اور اس ایک رن کے ساتھ راشد پہنچے چار پر گجرات ایک سو چیہ سٹھ چھے وکٹ کے رقصان پر بیسوں آور پاری کا چل رہا ہے اور پانچ گیندیں ہو چکی ہیں اس اوبر میں انتیم گیند کا آنا باتی ہے اور انتیم گیند کا سامنا کرنے کے لیے ویجائے شنکر تیار ہیں ویجائے شنکر کچھ نہیں کر پائے ہیں اس پاری میں جرال کدزیے اس اوبر کے اگلی گیند انتیم گیند پاری کی اور اس بار اس گیند کو ویجائے شنکر نے نکال دیا ایک رن دور کر کے پورا کر رہے ہیں گیند کو جب تک فیلڈ کیا جائے گا ڈیپ مٹ وکٹ باؤنڈری پر دوسرے رن کے لیے پلکتے ہوئے رن آؤٹ کا خطرہ تیسرے امپائر سے پوچھا جا رہا ہے کیا یہ رن آؤٹ ہیں یا نہیں دوسرے رن کے لیے کمپلیٹ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ کر لیا رن انہوں نے لیکن اب تیسرے امپائر کے عدالت میں فیصلہ آخری گیند پر دو رن یا ایک رن آخری گیند پر رن آؤٹ چیک کیا جاتا ہوا ایک سو چیہ سٹھ چھے وکٹو کے نقصان پر شمس ملانی کا یہ تھرو کیا اور بہت ایک کلوز کال ہے بہت ایک کلوز ایک فریم ایک کلوز فریم دکھائے گا اوہو پہنچ چکے ہیں ایک اینگل سے دکھ رہا ہے کہ پہنچ چکے ہیں اور ایک اینگل دکھا رہا ہے کہ بلک کنارے پر ہے نوٹ آؤٹ کا فیصلہ آئے گا تیسرے امپائر کا اور یہ رن مکمل مانا جائے گا نوٹ آؤٹ کا فیصلہ گجرہ ٹائٹنز بیس اوورز کے بعد ایک سو انسو ٹرن چھے وکٹ کے نقصان پر ان پلائنگ کنڈیشنز میں گجرہ ٹائٹنز نے جو اسکور کیا ہے وہ اسکور کافی تو نہیں ہے اور یوں بھی کافی نہیں ہے کیونکہ جب دوسری پاری آئے گی تو گینبازوں کے لیے دکت اوز بھی لے کر آئے گا اور اس اوز کی دکت سے پار پانے کے لیے امیش یادم سپنسر جانسن جیسے گینباز کیا کرے گا کیا نئی بول سے شروعاتی اس پیس میں وکٹیں نکال لیں گے بہرال ان تمام باتوں پر ہم جرجہ کرتے رہیں گے آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کومنٹ سیکشن میں مارے ساتھ مارمک پراشر محسن انساری ویجی یادم سروجنی جیسوال پرمیندر دیویدی آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور بڑی درد اور بے دردی والی بات ہے کہ گجرات ٹائٹنز کی بلیبازی میں تھوڑا درد نظر آئے ہیں کوئی بھی کھلاڑی ایک دو شورس تیوتیاں میں ضرور لگائے لیکن کوئی بھی کھلاڑی ایکسپریس نہیں کر پائے ٹی ٹوئنٹی کی بلیبازی چار چوکے مارے ردبان ساہاں نے لیکن وہ پندر گندوں پر انیس ون بنا کر آؤٹ ہوئے بائیس گندوں نے اکتیس کیے شبمن گلنے جلدی آؤٹ ہوگے عظمت اللہ و مرضہ ہی لگ رہا تھا کہ کچھ کریں گے لیکن وہ بھی سبترہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے پہتالیس کیے سائی سدرشن نے ٹکے رہے رکے رہے لیکن انہوں نے ان پہتالیس ونوں کے لیے انتالیس گندیا بارہ رن بنائے ڈیویڈ ملر نے اور یہ ایک بڑی ڈیسپوائنٹ میں رہی ہے گیارہ گندوں کی چھہ رن ویجے شنکر نے کیے پانچ گندے پانچ گندے کھیلی چھہ رن بنائے نوٹ آؤٹ رہے تیوتیا کے پانچ گندوں پر بائیس رن ہے تیوتیا کو بمرا نے فسایا اور ان کو اسکورٹ نہیں کرنے کیا ورنہ کسی اور گینباز کو پاتے تو شاید ان کا اسکورٹ پانچ گندوں میں بہتیس یا تیتیس ہوتا ایسا ہوا نہیں راشد خان چار رن بنا کر تین گندوں پر نوٹ آؤٹ رہے بیس آورز میں ایک سو نیتر رن بنانا ممبئی انڈینز کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے لیکن ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے یہ میدان ہے کرکٹ کے میدان پر کہانیا الگ الگ کہانیا الگ الگ مسئلے ٹیموں کے لیے کھڑے ہوتے رہے ہیں اگر فاس بولرز کی جوڑی سپنسر جانسن لمبے قد کے ہیں بہت لمبا قد ہے پہلی مرتبہ آئی پیل میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پڑھا دام دیا گیا ہے آسٹریلیا کے کھلاریوں کو دراصل اس مرتبہ آکشن میں بہت پیسہ دیا آسٹریلیا کے تیز گینبازوں کو بہت پیسے باتے گئے ہیں اور دس کروڑ تیز کروڑ پچیس کروڑ اس طرح کی خریداری ہوئی ہے اور اس کرم میں یہ کھلاری آتے ہیں اسپنسر جانسن بائے ہاتھ کے گینباز ہیں کیا گجران ٹائٹنز کو اس مقابلے میں جو ایک انڈر پار ٹوٹل نظر آ رہا ہے اس میں وہ مدد کرنے والے امیش یادو پرانے گینباز ہیں ان کنڈیشنز کے بڑے پرچت ہیں ویسے بھی ان علاقوں میں وہ بہت کھیلتے رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں امیش یادو اور گینبازی میں اگر دیکھیں سائی کشور سپنر ہیں بہت اچھا سیزن رہا ہے سائی کشور کا رجی سیزن کی اگر ہم بات کریں باقی گینبازی راشد خان ہے اور کیونکہ امپیک پلیئر کی لیس میں نور احمد بھی ہیں تو نور احمد کو موقع ملے گا اور وہ کس کی جگہ پر ملے گا یہ تو وقت بتائے گا کس کی جگہ پر وہ کھیل سکتے ہیں وہ راشد ڈیویڈ ملر یا عمرزائی کی جگہ پر کھیل سکتے ہیں کس کی جگہ پر کھیلیں گے یہ تو انڈین پلیئر سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں یعنی پانچ فارنر کھلا سکتے ہیں ہاں بات تو یہ ہو جائے گی ٹیم میں پانچ کھلاڑی ہو جائیں گے آپ کے فارنر نہیں آپ انڈینز کو انڈینز سے اگر ایسا ہوتا تو بہت نادہ فائدہ فرنچائز ہی اٹھا لیتا ہے مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ انڈین کھلاڑی کھلاڑی کھلانا چاہتے ہیں تو پھر انڈینز سے یا فارنر سے بھی پلیس کر سکتے ہیں ماملہ وہی ہے کہ آپ نے سائنس سے ٹویلت کیا ہے تو آپ کامرس لے سکتے ہیں لیکن کامرس سے ٹویلت کیا ہے تو سائنس نہیں لے سکتے ہیں یہی مسئلہ آ رہا ہے ایسے میں گینباز آئیں گے نور احمد کو ہی کھلایا جائے گا اور دوسری طرف ممبئی انڈینز کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی انپیکٹ پیئر کی ضرورت پڑے گی اگر ان کا ٹاپ آرڈر ٹاپ آرڈر فائر کر گیا عشان اور روہد کا ٹاپ آرڈر حالانکہ بلے بازی میں اگر دیکھیں نمندھیر نئے کھلاڑی تلک ورما اچھا کھیلتے رہے ہیں ہردک پانڈیا آل راؤنڈر ہیں ان کی بلے بازی ایز این آل راؤنڈر پچھلے کافی دنوں سے بہت اچھی رہی نہیں ٹن ڈیویڈ آ جاتے ہیں شمس مولانی آل راؤنڈر ہیں گزیے تھوڑا بلہ بھانج لیتے ہیں تو ممبئئی انڈیا cans کی بھی ٹیل کافی لمبی ہے ووڈ بومرا چاولا گزیے ملانی ہے دانگار ایک آل راؤنڈر ہیں ٹیم ڈیویڈ ہیں تو بیٹنگ ہے لیکن روحی شرما اور ایشان کشن اگر اچھا اوپن نہیں کرتے ہیں تو آپ نمندھیر اور تلک ورما جیسے نئے کھلاڑیوں پر آجائیں گے اور اگر تھوڑا سا پریشر بڑھتا ہے تو اس مقابلے میں ممبئی انڈینز بھی کرمبل کر سکتا ہے ممبئی انڈینز کہتے ہیں کہ بہت فیرز میڈل آرڈر نظر نہیں آ رہا ہے ممبئی انڈینز کا انہوں نے اپنی گین بازی بڑی مضبوط کر لی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے گوڈ، گمراہ، چاولہ، کجزیے، مولانی، ہاردک پانڈیا جیسے کھلاری ضرور ہیں لیکن بیٹنگ میں آپ تلک ورما اور نمندھیر کو میڈل آرڈر میں دیکھتے ہیں روحی شرما کی ذمہ داری بڑی ہے ایشان کشن کے ساتھ اوپن کرتے ہوئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاردک پانڈیا بیٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز جو ہے جو سبسٹیٹیوٹس دیئے ہیں دونوں ہی ٹیموں نے جو لسٹ دی ہے اس میں جو ممبئی انڈینز کی طرف سے سبسٹیٹیوٹ کی لسٹ ہے اس میں ڈیوالڈ بریویس، رومیریو شیفرڈ، وشنو وینود، نیحال وڈیرہ اور محمد نبی ہیں تو اب کیونکہ ممبئی نے گینبازی کر لی ہے تو کسی گینباز کو تو نہیں لیا جائے گا اب بلے باز لیا جائے گا تو ایسے میں نبی ایک آپشن ہو سکتے ہیں بہت بڑی آپشن ہے وشنو وینود ایک آپشن ہو سکتے ہیں ڈیوالڈ بریویس ایک آپشن ہو سکتے ہیں یہ تین آپشن ہیں محمد نبی میدان پر اتریں گے شاید ممبئی تک کی طرف سے اور وہیں گجرات کی طرف سے اگر سبسٹیٹیوٹ کی ایمپیکٹ فلیئر کی لیسٹ دیکھیں تو شرط بی آر محیط شرمہ ابھیناو منوہر نور احمد اور مانو ستھار تو محیط شرمہ ایک وکلپ ہو سکتے ہیں کیونکہ گیندبازی کرے گی گجرات کی ٹیم پچھلے سال کے ہیرو ہیں اور ٹیمٹ ہوگی یہ ٹیم محیط شرمہ پلائنگ 11 میں نہیں تھے اور نور احمد بھی ایک آپشن ہو سکتے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اس پیچ پر بہت زیادہ ٹرن گینے ہوئی نہیں آسے تو ایسے میں کیا نور احمد کے ساتھ جائیں گے یا پھر فاس بولر محیط شرمہ کے ساتھ جائیں گے انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا کیا یہاں پر فاس بولر کے لیے سوٹیبل کنڈیشن ہے آج روحش شرمہ اور ہاردک کی جو کمبرادری دیکھنے کو ملی وہ کمبرادری جو ہے اچھی نظر آئی جب جب موقع ملا تب تب روحش شرمہ سے سجیسٹ کیا ہاردک پنڈیا نے اور روحش شرمہ نے اپنے انپوٹس دیئے یہ کامرامن جو لگاتا جو افیشل بروڈکاسٹرز ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان دونوں کے بیچ میں جو بھی وہ حلہ ہوا ہے اس کو سماپت کرنے کی کوشش کی جاری ہے بہرحال ایک سو اڑسٹرن بنائے ہیں گجرات نے ایک سو انتر کا ٹارگٹ ہے گجرات ٹائٹنز کی گینبازی امیش یادو آئی پیل کے ایک پرانے گینباز ہیں اور گجرات ٹائٹنز کے لیے ہی نہیں ان کنڈیشنز میں امیش یادو شروع کے اپنے سپل میں حیرت میں ڈا سکتے ہیں ممبئی انڈینز کو روحش شرمہ کی بلے بازی اور ان کے سامنے ایک بائیں ہاتھ کا تیز گینباز ایکسٹرا پیس ہے اسپنسر جانسن کے پاس یہ ایک بڑیاں دھوری ہو سکتی ہے اس مقابلے کی شروعات اچھی ہو سکتی ہے کپتان کو دیکھنا ہے کہ شبمن کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے گینبازوں کا اسپنسر جانسن ورسز روحش شرمہ ایک بہت اچھا ایک دوسرے کا آمنہ سامنا ہوگا ایک بہت اچھا بیٹل ہوگا ان دونوں کے بیچ میں کیونکہ لیفٹ آمر ہیں اور اچھی رفتار ہے اچھا اچھا اچھال 6.6 انچ کا قد ہے اسپنسر جانسن اور اگر وہ اپنے پہلے اسپل میں وکٹ لے گئے تو پھر اس مقابلے میں رومانچ جا جائے گا چھوٹا اسکور ہے ٹی ٹنٹی کے حوالے سے آئی پیل کے حوالے سے اسپیچ کے حوالے سے اسپیچ پر بڑے رن بن جاتے تیوتیہ نے جیسے اسکور لگایا جس طرح سے شارٹ کھیلے لیکن جو گینبازی ممبائی انڈیانز کی رہی ہے وڈ کے اس اوور کے علاوہ ایک اوور اور آیا تھا تھا تھوڑا مہنگا لیکن آپ نے اگر بومرہ کے چار اوور نکال لیا انہوں نے پندرہ رن نہیں دیئے تو آپ سمجھ لیں کہ گینبازی کتنی کارگر رہی ہے اسپیچ پر بومرہ نے وکٹے نکالی رن کم دیئے قدزیہ نے بہت شاندار گینبازی کی چار اوور کیا ڈیویو کیا 27 رن دے کر دو وکٹے نکالی تو دو گینباز آٹھ اوور تو آپ کے ایسے ہی نکل گئے جنہوں نے چالیس اکتالیس رن دیئے تو ایسے میں اور پانچ وکٹے نکال لے گئے یہ دونوں گینباز ملکہ تو بیس اوور کی گینبازی ہے اور 179 کا ٹارگٹ ہے ممبائی بہت فلموائنٹ ٹیم ہے بڑی آکرشک شروعات دیتی ہے اور اگر عشان کچن صاحب کی بات کریں بھرے بیٹھے ہی ہوئے ہیں بہت کچھ ان کے نام کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں سے انفیز رہے ہیں کسی چیز کا جواب نہیں کوئی انسٹاگرام پوست نہیں کوئی ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے سوائے وہ جو انہوں نے نیروانہ کا پوست دیا تھا ویائیام کرتے ہوئے اور ایک سمادھی والا پوست دیا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا موقع ہے بلے سے کھیل کر دکھانے کا عشان شرمہ کے پاس کیا کر پائیں گے کپتان شمنگل پوچھ رہے ہیں امپائر سے کہ اس مقابلے کو شروع ہونے میں کتنی دیری ہے اور ان کمار سنہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہتے ہیں ممبئی کے لئے بہت آسان ہے ہمارے ساتھ اس مقابلے میں سیم گیمنگ بھی ہیں تپن کمار پردھان بھی ہیں اور وہ تمام ساتھی اس مقابلے میں جڑے ہوئے ہیں جو لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اس مقابلے کو لے کر کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ممبئی کے لئے بہت آسان ہے زیا خان کہتے ہیں میں کیپی کے باجور سے اور سن رہا ہوں آپ کو اور فراسٹی کہتے ہیں کہ ممبئی جیت جائے گا تپن کمار کہتے ہیں کہ گجرات جیتے گا یہ کومنٹ آیا ہے گجرات کے لئے ارجن کہتے ہیں کہ ممبئی جیت جائے گی آسانی سے اگر ممبئی خود ہی اس میچ کو رومانچک بنا دے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ارجن راجپور جی یہ بڑا ڈپلومیٹک آبکھا جو ہے کومنٹ ہے اس مقابلے میں اگر ممبئی کی وکٹے گری تو وہ سامنے والی ٹیم گیندبازی سے گرائے گی اور پروبل گیندبازی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے نام ہے بومرہ کی طرح لیکن یہ گیندبازی بہت کہتے ہیں نا سرپرائز کرنے والی ہے اگر صحیح جگن ٹپا پڑ گیا جانسون اور اومیش کا تو پہلے اسپل میں ممبئی کی بلے بازی ڈول سکتی ہے روحی شرما ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں لیمیٹڈ اوور کرکٹ میں جو آگاز دیتے ہیں جو لاؤفٹڈ ہٹس لگاتے ہیں چھکا ماننے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے بھارتی کرکٹ میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور اس میدان پر بھی انہوں نے چھکے لگائے ہوئے ہیں بہت اچھی اننگز کھیلی ہوئی ہیں اگر وہ کھیل گئے تو وہ پہلے چھے اوور میں ممبئی یہ کلیر کر دے گی کہ رڈار میں ممبئی ہے یا یہ مقابلہ رومانچک ہے بڑی تعداد میں درشک آئے ہوئے ہیں بہت بڑا میدان ہے رومن کولوسیم ہے یہ پرانی ویدھا ہے جس نے میدان کو قائم کیا ہے اور نرندر موڈی سٹیڈیم نے اس ویدہ کو ایک بار پھر سے جیوند کیا ہے روشنی سے نہایا ہوا لاکھوں لاکھ کی تعداد میں اس میدان پر لوگ بیٹھتے ہیں اور آئی پیل کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی سنخیہ کیوں؟ کیونکہ احمداباد سے ممبئی بھی دور نہیں ہے ممبئی اور احمداباد کے لیے جتنی فلائٹس ہیں جتنی ٹرینیں ہیں اتنی دلی ممبئی کے لیے بھی نہیں اور اب تو مولر ٹرین بھی وہاں سے چلنے والی ہے بلکل صحیح بات ہے اور فلحال اب دونوں ٹیموں کے پلئیرز میدان پر آ رہے ہیں اور پاری شروع ہونے جا رہی ہے اب ممبئی انڈینز کی آج ٹوس جیتا ممبئی نے پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا گجرات نے ایک سو اڑسٹ رن بنائے چھے وکیٹ کے نقصان پر شبمن گل نے اکتیس رن بنائے پینتالیس کیے سائی سدرشن نے اور انیس رن بنائے ردیمان سہا نے سترہ رن کیے عظمت اللہ عمرزائی نے اور راہل تیواتیہ نے آخر میں پندرہ گیندوں پر بائیس رن بنائے اور کل ملا کر کے ایک سو انہتر رنوں کا لکش اب ملا ہے گجرات کی ٹیم کے سامنے ممبئی انڈینز کو اب تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر سے ہاردک ابھینندہ نقبال سپورٹس پر اور ٹرکٹ ان فول پر ممبئی کی پاری اب شروع ہونے جا رہی ہے امدعباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم پر دونوں اپننگ بلے باز ممبئی انڈینز کی طرف سے روہیت شرمہ اور ساتھ میں ان کے نظر آ رہے ہیں ساتھ میں ان کے نظر آ رہے ہیں ایشان کشن ان دونوں کی جوڑی میدان پر آ چکی ہے اور اس مقابلے کی اب شروعات ہونے جا رہی ہے دوسری پاری اس مقابلے کی شروع ہونے جا رہی ہے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت ابھینندن اس دوسری پاری میں ایک سو انہتر رنوں کا چیز کیا ممبئی انڈینز کی ٹیم انجام دے پائے گی ایک سٹارز سے بھری ہوئی ٹیم ہے ممبئی انڈینز کی جس میں اوپننگ کے طور پر آپ دیکھیں آپ کی سٹرین پر روحش شرمہ اور ساتھ میں ان کے عشان کشن نظر آ رہے ہیں اور ان دونوں بھلے وازوں کی جوڑی کیا رنگ لائے گی کیا گل کھلائے گی آج ممبئی انڈینز کے لیے ایک سولیڈ سٹارٹ کی امید کرے گا ممبئی لیکن کیا ایسا کر پائیں گے یا نہیں ادھر ایمپیکٹ پلیئر کی گھوشنا ہوتی ہوئی گجرات کی طرف سے بیس آئی سدرشن باہر گئے ہیں اور جس بات کا ذکر ہم لوگوں نے کیا تھا کی مہت شرمہ سمبھاوتہ امپیکٹ پلیئر ہوں گے گجرات کی طرف سے اور جی ہاں گجرات کی طرف سے اس وقت امپیکٹ پلیئر کے روپ میں مہت شرمہ میدان پر پرویش کر چکے ہیں پچھلے سال مہت شرمہ نے غزب کی گیند بازی کی تھی نئی گیند اس وقت مہت شرمہ کے ہی ہاتھ میں ہے ایک بڑی ذمہ داری ایک ایسا ٹوٹل بنایا ہے ممبئی نے گجرات نے جو کی بہت بڑا ٹوٹل نہیں ہے اور ایسے میں گیند بازیوں کو آج ہاتھ دکھانا ہوگا گیند بازیوں کو آج وہ گیند بازی کرنی ہوگی پہلی گیند اس دوسری پاری کے لے کر چلتے ہوئے عمرزائی ہیں گیند بازی پہلی گیند عشان کے لیے اور اس پہلی گیند کو عشان نے سیدھے بلے سے کھیلا آف سائیڈ میں اور اس گیند پر کوئی رن نہیں گیند کو کور پر روکا گیا عشان کشن روئی شرما کے بیچ میں بڑی تقراروں کی خبر آئی روئی شرما نے پریس کانفرنس کے دوران اس بات تک کہہ دیا کہ جس میں وہ زیل نہیں جس میں وہ چاہت نہیں وہ نہیں کھیلے گا اگر ڈومیسٹک کرکٹ تو پھر سیلیکشن کے لیے بھی وہ آویلیبل نہیں ہوگا سیلیکشن کے لیے کنسیڈر نہیں ہوگا اور یہ اشارے کہیں نہ کہیں انہی کی طرف تھے اور دونوں ایک ساتھ اس وقت اوپن کرتے ہوئے اگلی گیند عمرزائی کی پیٹ پر ٹکرائی ہے الپی ڈبلو کی اپیل لیکن امپائر نے کہا نوٹ آؤٹ صاف طور پر یہ گیند لیکسٹم کے باہر تھی اور ایسے میں امپائر کا نینہ بلکل صحیح نوٹ آؤٹ کا فیصلہ تیسرے امپائر بلکہ آن فیلڈ امپائر کا اور اب دوبارہ آئیس آور کے اگلی گیند کے لیے تیار ہو رہے ہیں عظمت اللہ عمرزائی ہاردک پانڈیا کو عظمت اللہ عمرزائی سے ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے گجرات کی ٹیم کیا ایسا وہ پرفارم کر پائیں گے ہاردک کی طرح ایک بہترین رول راؤنڈر ہیں دانیات سے اوپر دوکٹ یہ گیند اور اس بار اس گیند کو عشان کشن نے فلک کرنا چاہا گیند جا کر پیٹ پر ٹکرائی ایک بار پھر سے کوئی رن نہیں تین گیندیں اس آور میں کی ہیں عظمت اللہ عمرزائی نے اور تینوں ہی گیندیں ڈاٹ رہی ہیں عشان کشن شونیے پر روحی شرما شونیے پر ممبائی کی یہ جانی پہچانی اوپننگ جوڑی میدان پر ہے بڑے پارٹنرشپس کی ہیں ان دونوں بلے بازوں نے بڑے رن بنائے ہیں بڑے ماچس جتائے ہیں ان دونوں نے دراصل کوٹ بہائنڈ ہوئے ہیں کوٹ بہائنڈ عظمت اللہ عمرزائی وکٹ لے کر جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی آور میں ایشان کشن اس سوئنگ لیتی ہوئی گیند پر بلے کا کنارہ دے بیٹھے اور گیند سیدھے وکٹ کیپر کے دستانے میں جا سمائی شونی پر ایشان کشن بیک انٹو دا ہٹس اور آسیم کہہ رہے ہیں شونی ہی تو سب کچھ ہے ہاں بھائی شونی نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا یہ تو ستے ہیں لیکن یہ شونی بھا نہیں رہا ہوگا اس وقت ایشان کشن کو اور نہ ہی ممبا انڈینز کے فینز کو یقیناً ایک بہترین شروعات کی ہے اس وقت گجرات کے گیند باز عظمت اللہ عمرزائی نے اور جیسے ہی پہلے اوور کی گیند بازی ہم عمرزائی کو دی گئی دماغ کھنک گیا کہ یہ تو ہاردک پانڈیا کیا کرتے تو نہرا ساپ بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی like to like replacement لے کر آئے ہیں بندے ہیں میرے پاس تُو نے دھوکہ دیا کیا ہوا تُو چلا گیا نا تُو جا ترکو پیسے چاہیے نا تُو جا اس وقت نمبر تین پر نمدھیر آئے ہیں نمدھیر یوہ بلے باز سٹرائک لے نکلے تیار اس اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ عزبت اللہ عمرزائی دگنے اتصاہ کے ساتھ گیند بازی کرتے ہوئے یہ گیند اس بھاردی شاہ سے بھٹک گئے وائیڈ بال کا اشارہ اب بھائر کا ایک اترکت رن ملتا ہوا ممبائی کو ممبائی کا خاتہ کھلا شونے پر پہلا وکٹ گمانے کے بعد سکور بورڈ پر پہلا رن آیا ہے وہ بھی اترکت کے روپ میں ایک رن ایک وکٹ کے نقصان پر ممبائی کا سکور ایک سو انہتر کا ٹارگیٹ ہے گجرات کا احمد آباد شہر اور احمد آباد کے نرے درموڈی سٹریڈیم پر اس وقت بھاری سنکھا میں لوگ موجود ہیں اس مقابلے کا آنند لینے کے لیے اس اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ عزمت اللہ عمرزائی سامنے نمندھی دائنہات کے بلے بات تھرڈ من باؤنڈی لائن پر فائنل لیک باؤنڈی لائن پر تائنہات سے اوور در وکٹ یہ گیند اور اس بار اس گیند کو آفٹم کے باہر تھی چھوڑ دیا جانے دیا وکٹ کیپر کے گلاوز میں عزمت اللہ عمرزائی کی نمندھیر نے سونگ ہو رہی ہے گیند اور اس وقت کپتان کپتان شبمن گل نے دو سلپس لگا لی ہیں اور بلکل صحیح کہا آپ نے جس طریقے کا سیم پوزیشن نظر آتا ہے اور جس طریقے سے گیند گھوم رہی ہے بلکل محمد شمی کی آپ دلا رہے ہیں عزمت اللہ عمرزائی اس عمر کے انتیم گیند کے ساتھ عمرزائی تیار دائنہات سے اوور در وکٹ یہ گیند نمندھیر کے لیے اور اس بار نمندھیر نے اس گیند کو نکالا گیا آپ میں دول کر کے ایک رنڈ پورا کر لیں گے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جائے گا میڈ آف کے علاقے میں اور اس طرح سے عزمت اللہ عمرزائی کا پہلا اوور بہت شاندار اپنے پہلے اوور میں عزمت اللہ عمرزائی نے دیئے دو رن اور ایک وکٹ کا نقصان ممبا انڈینز کو ہوا ہے ایک وکٹ گرا ہے ممبا انڈینز کا اور وہ وکٹ ہے ایشان کشن کا جو کی شونے پر آؤٹ ہوئے اور خاتہ کھولے بغیر وہ پاویلین لوٹ چکے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا ہاردی کا بینندن سورج گرجر ہمارے ساتھ تاجبیر سنگھ نمسکار جی سواگت ہے آپ کا کہنے روandel شرمہ شتق مارے گا ارجن ارن قمار سینا جی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا راجپوت جی ارجن راجپوت جی ہیں کویتا جی ہیں ڈاکٹر یویو جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا شیوائی کلنگے جی ہیں ہمارے ساتھ اور اللہ رکھا بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور مارمک پراشر ہیں آتم گرو جی ہیں علف خان بھی ہیں ہمارے ساتھ سوادھین دستہ بھی ہیں مادھو جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بٹ تا گریٹ بھی ہمارے ساتھ نیور کی شروعات پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو پل کرنا چاہتے تھے روئی شرما لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گیند گئی وکٹ کیپر کے دستانے میں دراصل نمندھیر تھے بلے باز آخری گیند پر سنگل لیا تھا انہوں نے تو سٹرائک پر نمندھیر ہیں امیش یادب آئے ہیں گیند بازی کرنے کے لیے امیش یادب بھی وہ ڈسکارڈڈ کھلاری ہیں اپمان کا گھونٹ انہوں نے بھی پیا ہے انہوں نے بھی اس وقت ان کو سائیڈ لائن کیا گیا جب ان کی چاہت تھی کہ اب کھیلے ہاں بھی بھی بھارت کے لیے کیا جواب دے پائیں گے اپنی گیند بازی سے دائنے ہاتھ سے اوور دویکٹ امیش یادب کی یہ گیند اور اس بار نمندھیر نے اس گیند کو ڈرائیب کیا آف سائیڈ میں سکوئر ڈرائیب پوائنٹ پر ہلکی سیم اس فیلڈ تیزی کے ساتھ سنگل پورا کیا اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ممبائی کا تین رن ایک وکٹ کے نقصان پر نمندھیر پہنچے دو کے وقتیگت سکور پر امیش یادب کولکاتا نائٹ رائیڈرز سے ہوتے ہوئے اب گجرات ٹائٹنز کی ٹیم میں پہنچ چکے ہیں ڈلی سے شروعات کی تب ڈلی ڈیر ڈیویل سوا کرتی تھی اور یہ کیا یہ رویل چالنجز بینگلور کا بھی حصہ رہے کبھی کنفرم کریں گے آگلی گیند اور اس بار روی شرما نے اس گیند کو کھیلنے کی کوشش کے اندرونی کنارہ اور گیند وکٹ کیپر سے رکی نہیں فائنل ایک مانٹ کے باہر گیند چار رن کے لیے روی شرما بال بال بچتے ہوئے وکٹوں کے پیچھے ریدیمان ساہا تھوڑا سا ڈائیوز کومس ٹائم کرتے ہوئے حالانکہ اینر ایچ پر کیج پکڑنا بڑا مشکل رہتا ہے اور ایسے میں چوکا ملتا ہوا اندرونی کنارے پر بہت نزدیکی معاملہ روی شرما بچ گئے سٹمپ کے بہت قریب سے گیند گئی ساتھ پر پہنچا ممبائی کا سکور ایک وکٹ کے نقصان پر اور آسیب نے مجھے کنفرم کیا کہ یس you are right امیش یادو رویل چالنجز بینگلور کا بھی حصہ رہے ہیں اس اوبر کے اگلی گیند کے ساتھ امیش یادو تائنیات سے اوور دو وکٹ سامنے روی شرما چار کی رنسن کیا پر یہ گیند اور اس بار روی شرما نے اس گیند کو سرکشات مگنگ سے پوش کیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں سات رن ایک وکٹ کے نقصان پر ممبائی ایک دشملہ چار اوبر میں ہاردک پانڈیا کے نترتو میں ممبائی انڈینز کی ٹیم اس وقت میدان پر ہے پہلی بار ہاردک پانڈیا ممبائی کا نترتو کر رہے ہیں پانچ بار آئی پیل کی ٹروفی دلانے والے کپتان روی شرما اس وقت ایز ای پلیئر کھیل رہے ہیں کپتان اب نہیں ہے وہ ممبائی انڈینز کے اس اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ امیش یادو تیار سامنے روی شرما پہلی گیند پر شکار ہو جاتا روی شرما کا وہ بچ گئے اگلی گیند اور اس بار روی شرما نے اس گیند کو پھر سے سرک شات مکڈن سے کھیلنے کی کوشش کی رن نہیں ملے گا گیند اور ملے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گیند گئی وکٹ کیپر کے دستانے میں امیش یادو میں وہ آگ باقی دکھائی دیتی ہے امیش یادو فٹ ہے سٹیف باڈی ہے ان کی اور یقیناً وہ آگ ان کی گیند بازی میں نظر آ رہی ہے آخری گیند امیش یادو کی پانچ رن اس اوور میں آئے ہیں دائنے ہاتھ سے اوور دا وکٹ سامنے ہیں روی شرما چار کی رنسنگ کے آپر اگلی گیند رویت کے لیے اور اس بار رویت نے اس گیند تو ہوا میں اچھال دیا گیند باونڈی لائن کے باہر چار رن قدموں کا استعمال میڈ وکٹ کے دشاہ میں گیند تو کھیچا اور گیند سی دیسی مارکہ کے باہر چار رن کے لیے روی شرما کے بلے سے دوسرا چوکا ممبہ انڈینز دو اوور کے بعد گیارہ رن ایک وکٹ کے نقصان پر دو پر ہے نمندھیر آٹھ پر کھیل رہے ہیں روی شرما آپ تمام ساتھیوں کا ہاردی کا بینندن اقبال سپورٹس پر اور ٹرگرڈ انفولڈ پر مطرو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دمالیں ہمارے پہلے ویڈیو پر پانچ ہزار لائکس بھی آج نہیں ہوں میں دوستو گال اور پرسوں ہم دس ہزار کے قریب تھے ایز ایکسپیکٹڈ ہاردک پانڈیاواز بود بائی احمد آباد کراؤڈ آن ریٹرن آف آئی پیل یس بلکل یہ ہونا ہی تھا عبدالعزیز بھی ہمارے ساتھ ہے سعودی سے سواگت ہے نیوور کی شروعات ہو رہی ہے پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو نماندھیر نے نکال دیا پانڈی لائن کے دشاہ میں لانگ آن شہدر میں چار رن فل پی جلیوری عمرزائی کی سلوٹ میں اور نماندھیر نے اس گیند کو اچھال کر کھیلا بولر اور میڈان کے بیچ میں گیند پانڈی کے باہر چار رن چوکے کے ساتھ ممبائی انڈینز پندرہ ایک وکٹ کے نقصان تھا تیسے ور کے گیند بازی اور عظمت اللہ عمرزائی کی اس گیند کو لانچ کر دیا لیفٹ کر دیا لونگ آن کی طرف چار رنوں کے لیے سٹرائک لینے کے لیے تیار ایک بار پھر سے نماندھیر روئیس چرما نے بلے کو تھپکی دے کر اشارہ کیا it was a nice shot عمرزائی کی گیندیں گھوم رہی ہیں سٹیم سے گیند کو گھما دیتے ہیں سوئنگ ان کو مل رہی ہے کنڈیشنز ایسی ہیں کہ گیند کو ضرور ٹریول کرنے میں آسانی ہو رہی ہے گلاب آل گیند ٹریول کرتے ہوئے بانوڑی کے پار چار رنوں کے لیے نماندھیر میں اس مرتبہ تھوڑا سا کروس جاتے ہوئے لونگ آن سے وائیڈ لونگ آن کی طرف گیند کو کھیلا چار رنوں کے لیے ممبائی انڈینز 19 ایک وکٹ کے نقصان پر نماندھیر اگر نمبر تین پر آ رہے ہیں تو کتنو خاص بات ہوگی اس کھلاری کے امپر احمد آباد کا یہ میدان سجا وجہ میدان گجرات ٹائٹنز اور ممبائی انڈینز کے بیچ پہلا مقابلہ دوہزار چوبیس کا اس میدان پر ہو رہا ہے تیسوے اوور کی تیسوی گیند 19 پر ایک ممبائی انڈینز تیار نماندھیر دو چوکے دو گیندوں پر مار چکے ہیں عمر زائی جنہوں نے پہلے اوور میں صرف دو رندے کر ایک وگٹ لیا تھا مہنگے ہو گئے ہیں اس اوور میں تھرڈ میں انتیز گرس کے دائرے کے باہر لانگ لیک باؤنڈری پر لگایا گیا ہے اگلا بول اس بار پیٹس مگیند وائیڈ بول ایکسٹراغرن وینیت کلکرنی نے اشارہ کیا ممبائی بیس ایک وگٹ کے نقصان پر دو دشوالوں دو ورس کے بعد نمان دس رن منا کر سٹرائک پر ہیں روئی شرما آٹ رن منا کر آج اشان کشن آئے اور شونے پر چلتے بنے کوٹ بہائنڈ ہو گئے تھے اشان کشن عمر ضائی کی گیم بازی پر عظمت عظمت اللہ عمر ضائی کا پورا نام اوور کتیس وی گین اوور دو وکٹ چلے اس بات پیٹس پہ گین لیسٹ کر دیا گین جا رہی ہے فائنل ایک باؤنڈری کے باہر کیا گین باؤنڈری کے باہر جائے گی چھے کے لیے یا چار کے لیے چوکا عمر ضائی لائن سے بھٹکے اور پڑ گئے پھٹکے لیکس ٹرم کے باہر یہ گین بڑا فائن اس گین کو پک اپ کیا بلے باز نے تیسوے اوور کی گین بازی چل رہی ہے عمر ضائی پہلی بار تلوار کی دھار پر گین بازی کر رہے ہیں پٹائی ہو رہی ہے رن پر رہے ہیں تین چوکے ایک وائیڈ تیرہ رن تین گین دو پر نماندھیر سٹرائک پر اوور کا چوتھا بول لے کر چلے اس مرتبہ اندہ گین تھی آفٹم کے لائن اور اس گین کو بلہ گارتے ہوئے ڈیفرنڈ کیا بلے باز نے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں ایک سو چتیس کی رفتار باؤنڈری روف پر کھڑے آشش نیرہ لگاتار اشارے کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو خلاریوں کو بھائیوں کس طرح کھیلنا ہے اور عمر ضائی ایک بار پھر گین بازی کرنے کے لئے تیار حضرت اللہ عمر ضائی عظمت اللہ عمر ضائی حضرت اللہ ززائی ہیں بائیں ہاتھ کے بیٹس میں نے وہ ویس پھوٹک اگلا بال آفٹم کے بار اڑا دیا گیند کورس کے اوپر سے اڑتی ہوئی لبی چھے رنوں کے لئے وات ایٹ وات ای شوٹ وات اپ لیئر نمندھیر واؤ نمان ہے اس شوٹ کو آفٹم کے باہر باہر کی طرف گیند شیپ لیتا ہوا سوئنگ ہو رہا تھا اور اس گیند کے پیچھے بلہ لگایا نمندھیر نے اور گیند اڑی ان کے بلے سے لگ کر تو روکٹ کی طرح ہوا کی طرف اڑتی چلی گئی اٹھاسی میٹر کا چھکا نمندھیر ورسز عظمت اللہ عمر رائی ایٹ نریندر موڈی سٹیڈیم we have a battle here ladies and gentlemen نمند سٹرائک پر اور کی آخری گیند عظمت اللہ چلے یہ گیند اس گیند کو پل کرنے کی کوشش کمر پر ڈگرہ آئی اپیل میریت کل کرنے نے کہا نوٹ آؤٹ کمر پر ڈگرہ آ رہی اپیل ہو رہی ہے اور ریویو لے لیا ہے شب منگل نے شب منگل کا ماننا ہے کہ گیند کمر تک جانے سے پہلے فلاپ پر ڈگرہ آ گئی ہے اور ریویو کر لیا ہے لبی ڈابلو کا وینیت کل کرنی اس وقت آن فیلڈ امپائر ہیں جنہوں نے نوٹ آؤٹ کرا رہ دیا ہے ویل 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 گیند فلاپ پر ڈگرہ آ کر اوپر کی طرف گئی ہے وکٹو کے سامنے ہے کیا وکٹو میں جا رہی ہے دیکھا جائے گا کہ کئی بلے کا کنارہ تو نہیں ہے اس گیند پر نمن کیا چھککا مار کر آج جس طرح سے پہلے مقابلے میں کھلاری آؤٹ ہو رہے تھے وہ بھی آؤٹ ہو رہے ہیں نمندھیر تمام نگاہیں بڑے سٹرین پر ہیں نمندھیر کی بھی نگاہیں جمی ہوئی ہیں اب ایج دیکھا جائے گا کہ بلے کا کنارہ لگا ہے یا نہیں بولنگ ریویو لیا گیا ہے نمندھیر کی سانسیں تیز چل رہی ہیں اور تیسوے امپائر اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں نیتن مرن یہ گیند یہ گیند یہ گیند یہ گیند ٹپا گھانے کے بعد وکٹو میں ٹگڑا رہی ہے گیند اور مل گئی ہے وکٹ نمندھیر آؤٹ وینیت کلکرمی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا ممبئی تیس دو وکٹو کے نقصان پر عمر زہی نے آخری بیٹل جیتی چوکے چھکے نمندھیر کیا ہٹ لگایا تھا ایکسٹرا کبر کے اوپر سے چھکا مار دیا تھا اس سے پہلے دو چوکے مارے تھے ٹیلنٹ دکھا دیا اس کھلاری نے دھیر آؤٹ ہو گئے لیکن نمندھیر اس کے شوٹس کو بہترین کھلاری تیسرن دو وکٹ کے نقصان پر ممبئی انڈینز کا سکور ہے اب عمر زہی نے دو سپلتائیں دلائی ہیں اس وقت گجرات کی ٹیم کو رن بن رہے لیکن وکٹیں بھی گر رہی ہیں اور یہ دلچسپ ہے رن بھی بنتے رہیں وکٹیں بھی گرتی رہیں تو پھر یہ مقابلہ جو ہے بہت فائیڈ اوپن نظر آ سکتا ہے بہت ہی کمال کی کرکٹ اس وقت چلتی ہو تیسرے آور میں تیس رن ممبئی یعنی کہ دس رن پرتی اوور کے حساب سے ممبئی رن بنا رہا ہے اور دس رن پرتی اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے مقابلے میں جیت کی طرف جا رہے ہیں لیکن جب آپ وکٹوں کا کولم دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دو وکٹیں گر گئی ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ وہاں پر چنتیت ہوتے ہیں ایک ممبئی فین ممبئی انڈینز کے فین ہونے کے ناتے ایک اور ایمپیکٹ پلیئر اور ڈیوالڈ بریویس بی بی ای بی کو لوک ووڈ سے ریپلیس کیا گیا ہے نبی کو نہیں اتارا گیا میدان پر ڈیوالڈ بریویس اس وقت میدان پر اس اوور کے انتیم گیند اور اس بار اس گیند کو آن سائیڈ میں کھیلا شاٹ مٹ وکٹ کے دشاہ میں دراصل پہلی گیند ہے اور اس پہلی گیند پر ایک رن نہیں ملا والے باز کو شونی ہے اور اس طرح سے سکور ابھی بھی تیس دو وکٹ کے نقصان پر چوتھا اوور پاری کا شروع کیا ہے امیش یادب نے اپنے پہلے اوور میں نورن دیئے تھے امیش یادب نے اب یہاں پر روح شرما کے اوپر تھوڑی ذمہ داری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پرکار کی ابھی تک کی گیند بازی ہوئی ہے گجرات کی ایک سالیڈ پارٹنرشپ کی یہاں ضرورت ہے مومبائی انڈینز کو آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے دو ویڈیوز چل رہے ہیں آپ پہلے یا دوسرے جس پر بھی ہیں لائک کر دیں امیش یادب کیا اگلی گیند روح شرما کے لیے اور اس بار روح شرما نے اس گیند کو کھیل دیا گیند جا رہی ہے ایکسٹرا کور باؤنڈری کے باہر چار رن کے لیے ڈائیو لگائی مٹ آف کے فیلڈر نے لیکن ان سے گیند رکھی نہیں اور گیند سیدھے سیما رکھا کے اس پار چار رن کے لیے چوکے کے ساتھ روح شرما پہنچے اب بارہ پر ممبا انڈینز چوتیس دو وکٹ کے نقصان پر چوتیس دو وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈینز چوتھا اوور چلتا ہوا اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ امیش یادب سامنے روح شرما یہ گیند اور اس بار روح شرما نے اس گیند کو کھیلا ضرور لیکن کورز کے فیلڈر نے روک لیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں امیش یادب گتی آج بھی اس گیند باز کے پاس ہے فٹنس آج بھی اس گیند باز کے پاس ہے لیکن ڈسکارڈڈ ہیں جگہ نہیں ہے بھارتیو ٹیم کیا اس سیزن کو چمکدار بنا کر کے سیلیکٹرز کے اوپر دواو بنا پائیں گے امیش یادب دائنے ہاتھ سے اوپر دو وکیٹ سامنے روح شرما امیش کی یہ گیند روحیت کے لیے اور اس بار روحیت نے ایک بار پھر سے بلہ چلایا ایک بار پھر سے گیند باؤنڈی لائن کے باہر چار رن کیا گیند کو روک لیا گیا انتیم سمیہ پر ڈائیو لگائی گئی ہے آہ گیند سمبھوتا اس پار چھے رن مائی گوڈنس ہوا میں انہوں نے ڈائیو لگائی تھی اور ایک سمیہ کو لگا کیا وہاں پر گیند کو روکا جائے گا جی نہیں اور گیند باؤنڈے کے باہر بہتری نے فٹلس چھکا روح شرما کے بلے سے روح شرما اٹھارہ پر پہنچے اس چھکے کے ساتھ مومبائ انڈینس چالیس دو وکٹ کے نقصان پر گمیشی آدب مہنگے سا بھی دھو رہے ہیں دس رن دے چکے ہیں کافی آکرامک تیور دکھاتے ہوئے روح شرما گمیشی آدب کی یہ گیند اور اس بار روحیت نے اس گیند کو سرکشات مگڈن سے کھیلا میڈ آن کے دشا میں فل پش ڈیلیوری سٹم کے سامنے آ رہی تھی رن بنانے کا اس بار کوئی موقع نہیں چالیس پر دو مومبائ انڈینس چوتھا اوور چل رہا ہے ایک سو انہتر رنوں کا لقش مومبائ انڈینس کے سامنے مقابلہ جیتنے کے لئے کیا مومبائ انڈینس کی ٹیم یہ ایک سو انہتر رن بنا کر جیت کے ساتھ آگاز کر پائے گی اس سیزن کی مومبائی کی ٹیم جیت کے ساتھ آگاز بہت ورلے ہی کر پاتی ہے اس اوور کی اگلی گین امیش یادف کی ایک بار پھر سے بہترین گین آف اور میڈل سٹم کے سامنے یہ گین تھی اور اس گین کو کپا کھانے کے بعد باہر کی طرف جا رہی تھی کٹ کرنا چاہتے تھے لیکن چوکے روئی شرما اور گین چلی گئی وکٹ کیپر کے دستانے میں چار اوور کے بعد چالیس دو وکٹ کے نقصان پر مومبائی ڈیوالڈ بریویس شونی پر اور روئی شرما اٹھارا رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں امدباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم پر یہ مقابلہ چل رہا ہے ہنمان جی ہمارے ساتھ ہیں رہول آئی پیل چینل بھی ہیں چھترپال ورما جی ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی کافی جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کومنٹ کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیو کو بھی لائک کریں دوستو ہمارے دوسرے ویڈیو پر ابھی تک چھے سو بیانوے لائکس ہیں اور دس ہزار سے اوپر ساتھی ہے وہاں پر آپ لوگ لائک کریں ویڈیو کو اور جنرل لسنرس آف اکبال سپورس need less than 2,000 سبسکرائبر to complete their چینل اچھا 2,000 2,000 سبسکرائبر to complete their چینل to 450 450,000 سبسکرائبر yes بالکل کنم جی جو کہہ رہی ہیں کہ 2,000 سبسکرائبر چاہیے 4,000,000 سبسکرائبر کے لیے نائیور کی شروعات پہلی گین کٹ کیا کور پوائنٹ کے بیچ میں گین باؤنڈی لائن کے باہر چار رن عمرزائی کی پہلی گین کو ڈیوال بریویس نے کٹ کیا اور گین باؤنڈی کے باہر چار رن کے لیے چوکے کے ساتھ ڈیوال بریویس پہنچے چار پر کھاتا کھلتا ہوا ان کا اور ممبئی چوالیس دو وکٹ کے نقصان پر وسیل حیدر نقوی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرمود گیلوت جی ہیں نکل برو بھی ہیں مہین الدین جی ہے نیاز احمد ہے فضل احمد رام گوپال جی ہمارے ساتھ ہیں سوریوانشی جی سواگت آپ کا بہت بہت سواگت آپ سبھی ساتھیوں کا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مطرو چار لاکھ پچاس ہزار سبسکرائبرز کے بلکل قریب ہم پہنچ رہے ہیں اور اس میچ کے ختم ہوتے ہوتے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز پورے کر دیں گے اگلی گیند کو پل کیا آن سائٹ میں تیز گیندھیوں میں اشیادہ کی میڈ وکٹ کی دشاہ میں گیند گئی ایک رن دوڑ کر کے پورا کیا دونوں پر لیوازوں نے اور اس ایک رن کے ساتھ ڈیوال بریویس پہنچے پانچ پر اور ممبہ انڈینز پینتالیس دو وکٹ کے نقصان پر یہ احمد آباد کا نریندر مودی سٹیڈیم ہے سردار والب بھائی پٹیل سپورٹس کامپلیکس کبھی یہ میدان سردار والب بھائی پٹیل سٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا موٹیرا تو خیر جگہ کا نام ہے موٹیرا میں یہ سٹیڈیم ہے احمد آباد کے موٹیرا شیطر میں موٹیرا تو خیر آج بھی ہے لیکن پٹیل سٹیڈیم سے یہ مودی سٹیڈیم ہو گئے ہیں اگلی گئے دوریس بار اس گیند کو روش شرما نے پوری عزت دی مرضائی کی یہ گیند ہفتم کے سامنے تھی سریدہ والے سے اس گیند کو کھیلا وکٹ سے درولتے ہوئے اپنے بائی طرف جا کر گیند کو گرتے ہوئے فیلڈر نے روکارہن بنانے کا کوئی موقع نہیں اور انٹریسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ نریندر موڈی سٹیڈیم ہے اور جو دو چھوڑ سے گیند بازی ہوتی ہے ایک چھوڑ اڈانی اینڈ ہے اور دوسرا چھوڑ امبانی اینڈ کہلاتا ہے یہ بھی انٹریسٹنگ ہے اس اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ عمرزائی چلے دائنے ہاتھ سے روید شرما کے لیے یہ گیند اور اس بار روید نے اس گیند کو کھیلا داؤن سائیڈ میں ویڈ وکیٹ کے دشاہ میں گیند ہوا میں لیکن وہاں پر فیلڈرز پہنچ جائیں گے جب تک گیند کو ترو کیا جائے گا ایک رنڈ صرف ملے گا اور اس ایک رنڈ کے زیادہ سکور بڑھتا ہوا روید کا انیس اور ممبائی انڈیز چیالیس دو وکیٹ کے نقصان پر پانچ ماہ آور پاری کا چل رہا ہے ممبائی بنام گجرات کے بیچ یہ مقابلہ ایک زبردست دوند ایک زبردست جنگ ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں کیا یہ مقابلہ ممبائی کی ٹیم جیت پائی گی یا پھر گجرات اپنے گھریلو درشکوں کے بیچ میں پہلا مقابلہ جیت جائے گا روی شرمہ کا وکیٹ بہت مہتپون ہے عمرزائی ایک بار پھر سے تیار دائنے ہاتھ سے اوڈ وکیٹ سامنے ہیں ڈیوال بریویس یہ گیند اور اس بار بریویس نے اس گیند کو کھیلا ضرور لیکن گیند کباز کے فیلڈر کے دوارہ روک لیا گیا کوئی رن نہیں آف سٹم کے سامنے فل پش ڈیلیوری تھی اس بار ڈیوال بریویس کے لیے اندر کی طرف آئی ٹپا کھانے کے بعد اور ڈاٹ ڈیلیوری یہ عمرزائی کی دو دشملہ پانچ اوور میں ستائیس رن دیئے ہیں عمرزائی نے دو سفلتائیں حاصل کی ہیں روی شرمہ انیس پر پانچ پر ڈیوال بریویس آخری گیند کے ساتھ عظمت اللہ عمرزائی سامنے ہیں ڈیوال بریویس افغانستان کے بہترین آل راؤنڈر عمرزائی اس وقت گیند بازی کر رہے ہیں نئی گیند سے سپن گیند بازی بھی انٹرسٹنگ ہے ہے گجرات کے پاس ابھی راشد خان کانا باقی ہے اس عمر کے انتیم گیند کے لیے دوڑنا شروع کیا عظمت اللہ عمرزائی نے سامنے ہے ڈیوال بریویس یہ گیند اور اس بار ڈیوال بریویس کے لیے گیند بہترین آف سٹم کے سامنے گیند تھی اس گیند کو سیڑے بلنے سے پنچ کیا کوز کے دشاہ میں وہاں پر فیلڈر نے گیند کو روکا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں اور اسی کے ساتھ پانچ ماں اوور سماپ تو ہوا پانچ اوور کے بعد نمبر اچھے آلیز تو وکٹ کے نقصان پر بریویس کھیل رہے ہیں پانچ پر اور روحش شرما انیس رن بنا کر کھیلتے ہو نمبر گیندے ہیں ایک سو تئیس رنوں کی آوش اکتہ ہے مقابلہ جیتنے کے لیے اور آٹھ وکٹ ممبا انڈینز کے پاس شیش ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا ہاردیکہ بھی نندر اکبال سپورٹس پر سنجائے نایک جی ہیں ہمارے ساتھ موٹیویشن فائٹر مان امر سولنکی جی ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہیملتا جی ہیں بہت اوہین اندن آپ کا بھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں ساتھیوں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں پانچ اوورز چھیالیز دو وکٹوں کے نقصان پر اس وقت سکور ہے اور چھڑے اوورز کی شروعات ہونے کو ہے راشد خان جس کا ذکر کر رہے تھے اقبال کی اسپن بھی انٹریسٹنگ ہے اسپن ڈپارٹمنٹ میں راشد خان کی انٹری سائی کی شور بھی ہوں گے گند بازی کرتے ہوئے راشد کے چار اوور وکٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی ہے پہلا بال آفٹم کی لائن اس گین کو کھیل دیا میڈان کی طرف ایک رن پورا کیا روحی شرما نے اسکور بڑھتا ہوا سینتالیز دو وکٹو کے نقصان پر چھٹے اوور کی گند بازی شروع کی ہے اور دوسری گین کے ساتھ گند باز تیار راشد سامنا کریں گے ڈیوال بریویس بے بی اے بی نجانے کیا کیا سنگیائیں دی جاتی ہیں بہت پرومیسنگ بہت ٹیلنٹڈ کھلاری ان کو کہا جاتا ہے لیکن آئی پیل میں جب بھی کھیلیں کبھی کھیل نہیں پائے اگلا بال آفٹم کے بعد اس گین کو کھیلا تو دو کورز میں لیکن سامنے پڑ گئے فیلڈر یہ انٹریسٹنگ ساؤتھ افریقی بلے باز نو عمر بلے باز ان کے سامنے راشد خان راشد خان حالانکہ بھی نوجوان نہیں کھیلا رہی ہیں کوئی عمر نہیں ہے سولہ سال کی عمر سے کھیلنے لگے تھے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لگ رہا ہے کہ ایک سیزن کیمپن لبال پیٹس میں آتا ہوا آن سائیڈ میں کھیلا ایک رن کے لیے بریویس نے اور اس گیت پر سنگل دور کر پورا کیا اٹھالیس سے بڑھ کر سکور ہونا چاس دو وکٹو کے رکسان پر پانچ دشمنوں تین آورز کی گیت بازی کے بعد راشد گیت بازی کرنے کے لیے تیار اٹھالیس پر دو بلکہ سکور ہے آورز کی اگلی گین سامنے روئی شرما اور روئی شرما نے کیا کنارہ پراہار گین باؤنڈری کے بار چار رنوں کے لیے آفٹن کے بار سے سویپ کیا سکور لے کے فیلڈر کو بیٹ کیا اور گین چلی گئی باؤنڈری کے بار چار رنوں کے لیے روئی شرما گجراد ٹائٹنز کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں روئی شرما کی وکٹ اگر جلد نہ نکالی گئی تو گجراد ٹائٹنز کے لیے یہ مقابلہ اوور ہو جائے روئی ایک بار پھر سٹرائک دائے ہاتھ کے بلے باز روئی شرما اوور کی پانچویں گین کا سامنا کر رہے ہیں راشد خان گنگلی بولر ہیں اور اس گین کو سیدھے بلے سے ڈیفنڈ کیا روئی شرما نے اس گین پر کوئی رکھ نہیں سمان دیا سیدھی گین تھی اور راشد خان نے اپنے والدرو میں فٹ مول کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے گین کو فیل کرتے ہوئے اپنے جوتوں پر کھلتے ہوئے کیج کر لیا باون دو وٹوں کے رقصان پر اوور کی آخری پر شرما سٹرائک پر ایک بار پھر سے فرن فٹ پر آئے اور گین کو سیدھے بلے سے ڈیفنڈ کیا ایک چوکہ تو لگا اس اوور سے لیکن آئے صرف چھے رن تو پاور پلے کے خاتمے پر اسکور ہے باون دو وٹوں کے نقصان پر بریویس چھے پر روہی چوبیس پر اور اب جیتنے کے لیے اس مقابلے میں چوراسی گیدوں میں ایک سو سپترے رنوں کی ضرورت ہے یہ مقابلہ ایک لائیو وائر مقابلہ بنے گا یہ نربھر کرتا ہے کہ گجران ٹائٹنز روئی شرما کو کب آؤٹ کرتا ہے پونم کماری جی اور حسنین علی جی ہیں روپا چوہان ہیں ہمارے ساتھ دین دیال ٹیلر جی ہیں سلمان انساری جی ہیں آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت سواغت ہے سورے کا بھی ہمارے ساتھ ہیں فیلال اس مقابلے میں روئی شرما کی موجودگی ممبئی کو ابھی بھی اس مقابلے کے لئے فیوریٹ بناتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ روئی شرما کو آؤٹ کرنے کے لئے گجران ٹائٹنز کیا کوشش کرتی ہے گجران ٹائٹنز کی طرف سے گین بازی میں کیونکہ ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں موہی شرما کو شامل کر لیا گیا ہے ایسے میں نور احمد تو آئیں گے نہیں اور موہی شرما اپنی گین بازی کے لگاتار پریورتن سے کیا پریشان کر پائیں گے کیا پچھلا سیزن ایک بار پھر دھورائیں گے گجران ٹائٹنز کی لئے سوال بہت سارے ہیں لیکن روئی شرما کا وکٹ کس کو ملے گا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے امدہ کھیلتے ہیں اٹائکنگ کھیلتے ہیں ڈیفنڈ بھی کرتے ہیں گیندوں کو روکتے بھی ہیں لیکن باؤنڈریز بڑے اپنان سے لگا لیتے ہیں چھے اوورس کے بعد سکور باون دو وکٹوں کے نقصان پر سورج گرجر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ فائٹر مین بھی ہیں سوادھین دستہ بھی آ چکے ہیں بوم 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 رہنگ بوم رہنگ بلکل بوم رہنگ نے آج جو کمال کیا ہے اور بوم رہ کے رہنے سے یہ بڑا فائدہ ہے کہ وہ کم سے کم بیس پچیس رن کار دیتے ہیں سامنے والی ٹیم کا اور ممبئی اسی لیے بوم رہنگ کو اپنی ٹیم میں شامل رکھتے ہوئے فقر محسوس کرتا ہے علف خان قویتہ دھیرش کمار سوادھین دستہ جی ہیں فائٹر مین قویتہ جی راج سروج تمام زادیوں سے یہی گزاریش کی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں ابھی بھی ایک سو سترے رنوں کی ضرورت ہے اور چوراسی گے دیانہ باقی ہے جی ہاں تو اس وقت ابھی بھی مقابلہ جیتنے کے لیے ممبئ انڈینز کو ایک سو سترہ رن چاہیے اور راشد خان کے ایک آور میں چھہرن آئے ہیں اور کوئی سفلتہ ان کو نہیں مل پائی ہے اور نشیط روب سے راشد خان کی اگر بات کریں تو ان کا چلنا ان کا وکٹ لینا بہت ضروری ہے گجرات کے لیے اگر راشد خان کا کرامات بھی نہیں چل پاتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا گجرات کے لیے اس مقابلے کو جیتنا کیونکہ رن سکور بورڈ پر اتنے ہیں کی شاید ان کو ڈیفنڈ کرنا ایک مشکل چناؤتی ہوگی گیند بازی میں ایک اور پریبرتن ہو رہا ہے سائی سدرشن اس وقت گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں سائی کی شور ادرسل گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیفٹ آم سپن گیند باز ہیں تمیلناڈ کے لیے پرثم شرنی کرکٹ کھیلتے ہیں پہلی گیند ڈیوال بریویس کے لیے اور اس پہلی گیند پر اپیل وہاں پر لیکن امپائر نے کہا نوٹ آؤٹ گیند جا کر کے پیٹ پر ٹک رہی سافتور پر گیند لیکس ٹم کی باہر جا رہی تھی اور ایسے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہوا مومبائی انڈینز کو فلال 52 وکٹ کے نقصان پر مومبائی ستوان اوور پاری کا چلتا ہوا سائی کی شور اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ ڈیوال بریویس کے سامنے یہ گیند اور اس بار ڈیوال بریویس نے اس گیند تو ہوا میں اچھالا گیند جا رہی ہے فلڈر کے دشامے لیکن وہاں پر ایک ہی رن مل پائے گا فلڈر سے دور گیند گری مس ٹائم سٹروک اور ایسے میں ایک رن کے ساتھ ڈیوال بریویس پہنچے ساتھ پر اور مومبائی انڈینز کا سکور 53 ورن دو وکٹ کے نقصان پر ڈیوال بریویس دکشن افریقہ سے آتے ہیں اور نشت روپ سے سپن گیند بازی کے خلاف ان کے ہاتھ تھوڑے ٹائٹ ہیں اور یہ اس بات کا فائدہ گجرات کی ٹیم اٹھانے کی کوشش کرے گی اگلی گیند کے سامنے اب روحش شرمہ آگئے ہیں سائی کشور جوا سپن گیند باز بڑا نام ہے ان کا بڑے سارے وکٹیں لیے انہوں نے ایک سیزن سید مشتاقلی ٹروفیو میں لیڈنگ وکٹ ٹیک کر تھے سائی کشور تمیلانڈ کے لیے اگلی گیند روحش شرمہ نے اس گیند کو بیک فٹ پر کھیلا آن سائیڈ میں مٹھون پر گیند کو وائیڈیش مٹھون پر روکا جا رہا ہے ایک رن لینے کا اوسر روحش کے پاس اور اس ایک رن کے ساتھ روحش پہنچے پچیس پر اور روحش شرمہ کے اس ایک رن کے ساتھ ممبئی کا سکور چوون دو وکٹ کے نقصان پر ساتھوہ اوور پاری کا چل رہا ہے سائی کشور تین گیند ہیں اس اوور میں دو رن انہوں نے خرچ کیے سفلتہ ابھی تک نہیں ملی ہے اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ سائی کشور سامنے ہے ڈیوال بریویس ڈیوال بریویس کو فسانے کی کوشش کریں گے سائی کشور یہ گیند اور اس بار اس گیند کو ڈیوال بریویس نے فرنٹ فٹ پر آ کر کے کھیلا گیند بلے پر ٹکرانے کے بعد آن سائیڈ میں گئی میڈ آن کے دشان میڈ وکٹ کے دشان میں وہاں پر فیلڈر موجود سپینس او جانسن گیند کو انہوں نے اٹھایا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں تیوال بریویس ایک بار پھر سے سامنے ہیں سائی کشور کی یہ گیند اور ایک بار پھر سے اس گیند کو ڈیفنسیو انداز میں کھیلنے پر مجبور ہونا پڑا بلے باز کو گیند کو ویڈ وکٹ پر سپینس او جانسن نے ہی ڈائیو لگاتے ہو پہ رکا تیوال بریویس جن کو کی بڑا ہائی ریٹ کیا جاتا ہے دکشن افریقہ کے ہیں اور یہ بھی ڈیویلیرز سے ان کی بڑی تلنا ہوتی ہے حالانکہ بہت نو عمر کھلانی ہیں بہت کم عمر ہے ان کی اگلی گیند سائی کشور کی اور اس بار اس گیند کو ڈیوال بریویس نے پلیس کیا گیند جا رہی ہے اس وقت سویپر کور کے علاقے میں ایک رن دول کر کے پورا کر لیں گے بلے باز اور اسے ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا بریویس کا آٹھ رن اور ممبائی کا سکور پچپن دو وکٹ کے نقصاد پر ساتھ ماں آور اسی کے ساتھ سماپت ہوا روئی شرما پچیس پر ڈیوال بریویس آٹھ رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے اقبال سپورٹس پر اور کرکٹ انفولڈ پر آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو اور چینل کو جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم دو لاکھ پچاس ہزار چار لاکھ پچاس ہزار سبسکرائبز کے قریب دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں آج امید ہے کہ ہم سالے چار لاکھ سبسکرائبز کا آنکھڑا پار کر لیں گے اٹھتر گیندے ہیں ایک سو چودہ رنوں کی آوش اکتہ ہے ممبائیٹ گینز کو راشد خان ایک نئیور کے ساتھ آتے ہوئے سابنے پڑھیں گے ان کے ڈیوال بریویس دانیات سے اوور دو ایک اٹھ پہلی گیند بریویس کے لیے اور اس بار بریویس نے اس گیند کو ہوا میں اچھالا گیند ہوا میں اور گیند ڈسٹنس بھی تے کرتی ہوئی چھہرن راشد خان کو چھکا جر دیا بی بی اے بی ڈیوال بریویس نے وٹ آ سٹروک فل پچ گین سلوٹ میں یہ گیند بازی تھی اور اس گیند کو اچھال دیا سائیڈ سکرین کی دشاہ میں چھہرنوں کے لیے ڈیوال بریویس نے بریویس پہنچے چودہ پر اور ممبا انڈینز کا سکور ایک سٹرن دو وکٹ کے نقصان پر پہلی گیند پر راشد خان چھکا کھا بیٹھے ہیں امید ہے ان سے وکٹوں کی لیکن پڑھ رہے ہیں چھکے گجرات کے فانس تھوڑے سے ہتاش آشیش نہرا جو کوچ ہیں وہ تھوڑے اکٹیو اب ڈگا اٹھ کے اس پاس اگلی گیند راشد کی اس گیند کو بیک ٹو دا بولر ڈرائیب کیا بلے باز ڈیوال بریویس نے رن بنانے کا اس بار کوئی موقع نہیں راشد خان کو جلد وکٹ نکالنا ہوگا پریشر میں لانا ہوگا ممبا انڈینز کو راشد خان چلے دائنے ہاتھ سے اوہ ودہ وکٹ یہ گیند اور اس بار بریویس نے اس گیند کو آن سائیڈ میں فلک کیا گیند جا رہی ہے وائی ڈیش لانگ آن کے دشاہ میں فیلڈر وہاں پر محیش شرمہ موجود گیند کو انہوں نے اٹھا کر تھرو کیا ایک رن لینے کا موقع بریویس کے پاس اور اس ایک رن کے ساتھ بریویس پہنچے پندرہ پر اور ممبا انڈینز کا سکور باسٹھ رن ایک وکٹ کے نقصان پر دوسرا مقابلہ آج کھیلا جا رہا ہے آج کے دن کا پہلا مقابلہ راجستان رائلز نے جیتا لکھنو سوپا جائنٹس کے خلاف اس اوبر کے اگلی گیند اس بار سامنے ہے روئیس شرمہ یہ گیند روئیت کے لیے روئیت نے اس گیند کو کھیلا گیند کو فیلڈ کیا جا رہا ہے باؤنڈری لائن کے آس پاس میڈ وکٹ کے دشاہ میں دول کر ایک رن پورا کر لیں گے اتمنہ ان کے ساتھ روئیس شرمہ پہنچے اس سنگل کے ساتھ چھبیس پر ممبا انڈینز ترہ سٹھ دو وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈری پاری میں ابھی تک آٹھ چوکے اور تین چھکے لگے ہیں بہت زیادہ آتیشی بلے وازی نہیں ہو رہی ہے اس اوبر کی پانچ میں گیند کے ساتھ راشد سامنے ہے ڈیوال بریویس امپاکٹ پلئر کے روپ میں ان کو شامل کیا گیا ہے آج اس اوبر کی اگلی گیند اور اس بار بریویس نے اس گیند کو آڑے بلنے سے کھلنے کی کوشش کی گیند ہوا میں بولر کے بگل سے نکلی لانگ آف کے دشاہ میں موہیت نے گیند کو اٹھایا ایک رن ڈائیو لگاتے ہوئے گیند کو رکنے کی کوشش کی راشد خان نے لیکن گیند ان سے رکی نہیں اور ایسے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ممبا انڈینز کو چونسٹھ دو وکٹ کے نقصان پر ممبای آخری گیند کے ساتھ راشد خان سامنے ہیں روحید شرما چلے راشد اس آور کے انتیم گیند کے ساتھ سامنے روحید شرما یہ گیند اور اس بار روحید نے اس گیند کو سرکشات مکڑنگ سے کھیلا بڑیا گیند تھی اس بار راشد خان کی پوری عزت دی روحید نے گیند بلے کے اندرونی کنارے پر ٹکرائی تھی شاٹ تھرنڈ من پر روکا گیا کوئی رن نہیں اوور سماپ تو ہوا آٹھوان آٹھ آور کے بعد ممبا انڈینز چونسٹھ دو وکیٹ کے نقصان پر ڈیوال بریویس کھیل رہے ہیں سولہ پر اور روحید شرما چھبیس رن برا کر بائٹنگ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ پونم کماری جی ہیں بہت بہت سواگت ہے پونم جی آپ کا اور روپا چوہان جی ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اسمان شیک جی ہیں سورج تھاپا جی روپیندر سنگ جی اور پونم جی ایسا ہو جاتا ہے مطلب دیکھئے اتنا نون سٹاپ جب آپ کوریج لاتے ہیں تو پھر ایسا کئی بار پوسیبل ہوتا ہے بیک تو بیک دو دن دو ڈبل ہیڈرز او بیسلی تھوڑا اس کا ایمپاکٹ رہتا ہے بہت کچھ کر نہیں سکتے اس کا تو you have to bear with this اور ہمارے ساتھ مامتہ مدگل جی ہیں امیش راجپود جی ہیں جی ایس گیمنگ بھی ہمارے ساتھ ہیں دیپ دیپتی جی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں نیوور کی شروعات پہلی گیند اور اس پہلی گیند کو باک فٹ پر کھیلا بلے باز نے پوائنٹ کی دشاہ میں رن کوئی نہیں ملے گا ڈیوال بریویس نے روم بنا کر اس گیند کو کٹ کیا تھا لیکن وہاں پر فیلڈر نے پوائنٹ شیطر میں گیند کو روک لیا رن بنانے کا موقع نہیں سائی کشور اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ سامنے ہیں ڈیوال بریویس لیفٹ آم سپنر ہیں سائی کشور یہ گیند اور اس پار اس گیند کو بریویس نے کھیلا ایک رن کے لیے جب تک کہ اس گیند کو فیلڈ کیا جاتا کبز کے علاقے میں ٹائی بھلا کی شاٹ کور کے فیلڈر نے لگائی لیکن ان سے گیند روکی نہیں اور گیند سویپر کور باؤنڈری کی اور پہنچی جہاں عمرزائی فیلڈنگ کر رہے ہیں ایک رن چہل قدمی کرتے ہوئے پورا کیا ڈیوال بریویس اور روحی شرما نے سنگل کے ساتھ ڈیوال بریویس پہنچے سترہ پر اور ہمبائی پینسٹ دو وکٹ کے نقصان سائی کشور لیفٹ آم سپنر بال ان کے دیکھیں اور آپ رچین رویندر کے بال دیکھیں تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں اس اوبر کے اگلی گیند اور اس بار اس گیند تو روحی شرما نے کلیر کیا گینج اور اے باؤنڈ لائن کے باہر چار رن بہترین ریویس سویپ تھرڈ بین کا علاقہ پوری طرح سے خالی تھا اور اس گیند پر بہترین ریویس سویپ کرتے ہوئے روحی شرما نے چوکار جیت کیا اس چوکے کے ساتھ روحی شرما پہنچے تیس پر اور ممبائی انڈینز کا سکور انہتر دو وکیٹ کے نقصان ترن اس پچ پر زیادہ ہے نہیں اور ایسے میں آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اپنے شورٹس کو اگلی گیند کے ساتھ آر سائی کی شور سامنے روحی شرما بائے ہاتھ سے راؤنڈ وکیٹ آتے ہوئے امپائر اور سٹم کے بیچ میں گزرتے ہوئے یہ گیند اور اس بار روحیت نے اس گیند کو آن سائیڈ میں نکالا میڈ وکیٹ کے دشاہ میں دوڑ کر کے ایک رن پورا کیا اور اس ایک رن کے ساتھ روحیت پہنچے اکتیس پر اور ممبائی انڈینز کا سکور ستر رن دو وکیٹ کے نقصان پر یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ممبائی انڈینز کو ایک سو انہتر رن چاہیے اور جس طریقے سے بیٹنگ ہو رہی ہے ممبائی انڈینز بلکل رسک فری کرکٹ کھیل رہی ہے کسی پرکار کا کوئی جوکھم لیے بغیر یہ مقابلہ آگے بڑھاتی ہوئی ممبائی کی ٹیم بہت تیزی نہیں دکھا رہی ہے اگلی گیند بریویس کے لیے اور اس بار بریویس نے فرنٹ فٹ پر آ کر کے اس گیند کو کھیلا لیکن آن سائیڈ میں میڈ آن کے اسپاس گیند کو روک لیا گیا شاٹ میڈ آن پر رن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے ڈیوالڈ بریویس سترہ پر اکتیس پر روحی شرمہ بیٹنگ کرتے ہوئے آخری گیند کے ساتھ سائی کشور سامنے ہے بلے باز ڈیوالڈ بریویس سترہ کی رن سنکھیا پر اٹھارہ گیندوں پر سترہ رن بریویس اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ڈرائب کیا بریویس نے دول کر ایک رن پورا کیا جب تک کہ اس گیند کو باؤنڈی لائن کے آس پاس سے فیلڈ کر کے تھرو کیا جائے گا سویپر کور سے نو اوور کا کھیل سماپت ہوا اس انتیم گیند پر سنگل نو اووروں کے بعد ممبائی انڈینز اکتر دو ویکٹ کے نقصان پر بریویس اٹھارہ رن برا کر کھیل رہے ہیں انیس گیندوں پر اور روحی شرمہ اکتیس پر بیٹنگ کر رہے ہیں اکیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد 66 گیندے بچی ہیں اس مقابلے میں اور 98 رنوں کی اب آوشکتہ ہے ممبائی انڈینز کو خام خامے کسی پرکار کا جوکم کسی بھی پرکار کا رسک لینے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے ممبائی انڈینز کے ان دونوں بلے بازوں کے دوارہ خاص طور پر روحی شرمہ بہتی کول کمپوزڈ نظر آتے ہوئے اپنی سپاری کے دوران انکیتہ پٹپاٹل جی ہمارے ساتھ میر جی ہمارے ساتھ آنن پانڈے جی ہیں لالن سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساحل گیمنگ بھی ہیں رنجن پانڈے جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا محمد زبیر ہیں والیکم سلام جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک پرمیلا دیوی جی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے پرمیلا دیوی جی آپ کا فیلال نیور کی شروعات ہو رہا ہے گین بازی کے لیے سپینسر جانسن کو فائنلی بلائے جا رہا ہے فاس بولر ہیں سپینسر جانسن بڑی مہنگی خریدداری ہوئی ہے سپینسر جانسن کی اس وقت ان کو گین دی گئی ہے اور سامنا کریں گے پہلی گین کا ڈیوالڈ بریویس ڈیوالڈ بریویس نے اس دربیان ایک اچھی چیز یہ کی ہے کہ سپینرز کو وہ کھیل گئے ہیں اور اب فاس بولرز آئے ہیں تو ایسے میں وہ بہتر کھل سکتے ہیں اگلی گین پہلی گین پہلی گین پہلی گین کو لفٹ کیا آف سائیڈ میں پوائنٹ کے اوپر سے سپردست چھکا نکلتا ہوا ڈیوالڈ بریویس کے بلے سے سٹینڈ میں گین جا کر سماتی ہوئی ڈیوالڈ بریویس پچھلے سیزن جو سنگیا ان کو دی گئی اس کو تو وہ حقیقت میں تبدیل نہ کر پائے لیکن اس سیزن ایک الگ ڈیوالڈ بریویس نظر آ رہے ہیں چھکے کے ساتھ ممبئی 27 دو وکٹ کے نقصان پر سپینسر جونسن پہلی گین پہلی ہی گیند آئی پیل کی چھکہ کھا بیٹھ ہیں اس سیزن اگلی گیند اور اس بار اس گین کو بریویس نے آف سائیڈ میں کٹ کیا لیکن باکویٹ پوائنٹ باونڈری پر سائی کی شور فیلڈنگ کر رہے ہیں گین پہلے نے اٹھایا ایک رن لینے کا اوسر تھا بلے باز کے پاس اور اسے ایک رنڈ کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا ممبئی کا 78 رنڈو وکٹ کے نقصان پر سپینسر جانسن تیز گین باز بہت بڑیا گین بازی کرتے ہیں ہر تیہ دورے پر جب اسٹریلیا ہی ٹیم پشلی دفعہ پہنچی تھی ٹی ٹوینٹی کھلنے کے لیے بہترین گین بازی کی تھی انہوں نے اور اس کے بعد ان کو آئی پیل کا کانٹریکٹ بھی ملا لیکن یہاں پہلی بال پر چھکا کھایا ہے انہوں نے اگلی گیند اور اس بار روی شرما نے اس گیند کو نکال دیا گیا آپ میں گین باؤنڈر کے باہر چار رن ہٹ مین کا یہ بہترین پل سٹوک کاؤ کارنر کے دشاہ میں خالی علاقہ گین باؤنڈر کے باہر سرپٹ بھاگ تیوی چار رنوں کے لیے روی شرما پہنچے 35 پر ممبئ انڈینز 82 ویکٹ کے نقصان پر شارٹ گیند اس بار سپینسر جانسن کی اور روی شرما شارٹ گیندوں سے بلکل بھی انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتے پل بہت بڑیا مارتے ہیں رکی پونٹنگ ایک تھے ایک روی شرما ہے دونوں ہی بہترین پل مارتے ہیں اس اوبر کی چوتھی گیند کے ساتھ تیار گیند باؤنڈر سپینسر جانسن بھائے ہاتھ سے اور اس بار روی شرما نے اس گیند کو کٹ کیا گیند گئی ہے سکوارش تھرڈ من کے دشاہ میں ایک رن لیا 36 پر پہنچے روی شرما ممبا انڈیانس 83 دو ویکٹ کے نقصان پر 50 رنوں کی سالجیداری بھی ان دونوں بھلے بازوں کے بیچ میں پوری ہو چکی ہے جیسے ہی روی شرما نے پل شاٹ پر چوکا لگایا اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کے تالیاں بجاتے ہوئے نظر آئے روی شرما ہر دیکھ پانڈیا جتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھائیہ ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ خفا نہ ہو فینس کو بھی ایک میسیج دینا بہت ضروری ہے میچ کے بعد جو کمبرادریر تھی اس کو دکھایا گیا کارن وہی ہے کہ فین بیس چھٹک نہ جائے اگلی گیند اور اس پار آف سٹم کے سامنے کی گیند کو ہلکہ آتوں سے پشکیا کورس کے دشاہ میں تیزی کے ساتھ سنگل پورا کیا ڈیوالڈ بریویس سے سنگل کے ساتھ پہنچے 26 کی رن سنکھیا پر اور ممبا انڈیاز 84 دو ویکٹ کے نقصان پر 84 رن بن گئے ہیں 85 رنوں کی اب آوش اکتہ ہے دس وان اوور چل رہا ہے دس اوور اور باقی ہے بلکل نیک ٹو نیک جتنی کی ضرورت ہے اتنے رن آ رہے ہیں آخری گیند کے ساتھ سپینسر جانسن تیار ہے سامنے ہے بلے باز روہیت شرما باہنے ہاتھ سے او ود ویکٹ یہ گیند اور اس بار روہیت شرما نے اس گیند کو باک فٹ پر ہکتے وے کٹ کر دیا گیند جاری ہے اسکوارش تھرڈ بین اور باک فٹ پوائنٹ کے بیچ میں باونڈری لائن کے باہر چار رن کے لیے تھرڈ بین سے ڈائیو لگاتے ہوئے سائی کشور نے گیند کو روپنے کی کوشش کی لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں جو ٹائمنگ تھی اس ٹائمنگ سے مات کھا گئے سائی کشور اور گیند باونڈری کے باہر چار رن کے لیے دس اوور کا کھیل سواب تو ہوا اور دس اووروں کے بعد ممبا انڈینز اٹھاسی دو وکٹ کے نقصان پر روئی شرما چالیس رن پر اور چھبیس پر ڈیوال بریویس پر لیوازی کرتے ہو صبح راج رامراج جی ہیں بہت بہت سواگت ہے رامراج جی ٹوینکل صاحبی ہمارے ساتھ ہیں صدام قریشی سادق پتھان رمیش کاملی جنوکا شیتری گرمیت ورک نیتن کمار رائیس سر رپیندر سنگ بہت بہت عبیران دن آپ تمام ساتھیوں کا آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن نہیں دبایا ہے وہ ویڈیو کو چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں ساتھیوں کیونکہ ہم لوگ ساڑھے چار لاکھ سبسٹرائبرز کے بلکل مہانے پر ہیں آپ لوگوں کے سمرتن کی ضرورت ہے پیار کی ضرورت ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسٹرائب کر لیں دوزوورس کے بعد سکور نواسی دو وکٹوں کے نقصان پر ایک گیارنے ورکی شروعات کی یہ سائی کشور نے پہلا بال لے کر چلتے ہوئے اور اس گین کو پلیس کر دیا ایک رن کے لیے بلے باز ڈیوال بریویس نے بریویس کو موقع دیا ہے ممبئی نے پہلے ہی مقابلے میں اور ڈیوال بریویس اس سیزن کیا کریں گے بڑا نام بڑے ایسے کھلاری ہیں جن کو پہلے ہی سکھوں میں تول دیا گیا ہے دنیا بر میں ان کا نام چھایا ہوا ہے کہ آنے والے وقت کے سپرسٹار ہے نواسی دو وکٹوں کے نقصان پر اوبر کی دوسری گیند کے ساتھ سائی کشور اراؤنڈ دس ٹام سکس گیند کو جو کی وکٹوں میں سیدھی آ رہی تھی بلہ گار کر روکا بلے باز روئیس شرما نے سکور نواسی ابھی بھی رکا ہوا ایک گیار میں اوبر کی گیند بازی چل رہی ہے اور گیند بازی کر رہے ہیں اس وقت سائی کشور اراؤنڈ دس ٹامس اگلا بال اس گیند کو سویپ کیا گیند جاری ڈیپ سکولک باؤنڈ پر کی طرف میس فیلڈنگ پہلا رن تیزی سے دوسرے کے لئے پلٹ گئے اور دو رن ایک ہی رن ایک ہی رن لیا ہے امیش یادب کا تیز تھرو اوئی شرما نے شاندار سویپ کیا امیش یادب نے ڈیپ سکولک پر گیند کو فیلڈ کیا ایک رن لینے کا موقع نبے دو وکٹو کے نقصان پر گیارویں اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ گیند باز تیار سامنے ڈیوال بریویس دائیں ہاتھ کے بلے باز دکشن افی کی گیند باز جرال کو زی ایک ساتھ ایک نو امر گیند باز اور بلے باز کی جوڑی اس ٹیم میں موجود ہیں اور اس گیند کو گونرس میں کھیلا اس گیند پر کوئی رن نہیں دکشن افریقہ کے دو نئے امر کے کھیلاری ممبئی نے اگر اپنی ٹیم میں شامل کیے ہیں اگر انہوں نے پرفارم کیا تو یہ لمبے وقت تک ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے کائرن پولائٹ کو دیکھا ایک لمبا وقت گزارتے گیا اگلا بال اس بار گیند کو ہوا میں کھیلا کریش کر دیا ایکسٹر گوبر کے اوپر سے گیند باؤنڈ کے باہر چھہرن بریویس اس بریویگ رنس اس ملکن دے بولنگ آفٹم کے باہر سائی کشور کو اڑا دیا اور گیند اوڑی تو اڑتی چلی گئی درشگوں کے بھی چھہرن کے لیے ڈیوال بریویس کا پچاسی میٹر کا چھکا روئی شرما شاباسیہ دیتے ہوئے ڈیوال بریویس ٹرائپ پر اوور کی آخری گیند اور اس مرتبہ سائی کشور نے تیز گیند کھچے ہوئے گیند کی تھی جسے پلیس کر دیا ایک رن کے لیے بریویس نے اور اس سنگل کے ساتھ سکور برتا ہوا سنتانوے دو وکٹوں کے نقصان پر گیارہ اوور کی گیند بازی کے بعد ڈیوال بریویس اور جیراد کجزیے کی ہم بات کر رہے ہیں ممبئی انڈینز کے دو ایسے کھلاری ہیں ان دونوں کھلاریوں کو ایک طرح سے ایک تجربے کی ایک لیپ کی شکل میں ایک لیپ کی نظر کیا ہے ممبئی نے پہلا مقابلہ ہم نے پہلے پہلے مقابلوں میں بہت سے ایسے کھلاری دیکھے ہمیں یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا رسک سلام دار آئے تھے ممبئی کے لیے پہلا مقابلہ کھلایا تھا اور وہ پہلا مقابلہ دلی کیابیڈلز کے خلاف کھیلا تھا انہوں نے اچھا کیا لیکن اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا حالانکہ اس آئی پیل میں وہ موجود ہیں کے کے آر کے ساتھ تو یہ پہلا مقابلہ نمندھیر کے لیے شاید کے کے آر کے ساتھ اس پہلے مقابلے میں نمندھیر نے جس طرح کی بیٹنگ کی انہوں نے دکھایا ہے بہترین آغاز کیا اگلے وڑ کے شروعات پہلے گیند اور گیند باؤنڈری کے باہر چار رن موئی شرمہ کا سواگت چونکے کے ساتھ بہترین پلیسمنٹ ڈاکورٹ پوائنٹ کی بگل سے گیند کو نکالا گیند باؤنڈری کے باہر واو پاور کے ساتھ کلائیوں میں دلکشت وہ شورٹس بھی ہیں وہ نزاکت بھی ہے جو ان پچس پر ضروری بھی سورن پورے ممبئی انڈیانز کے اور ڈیوال بریویس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں یا کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کے چھکے چوکے دیکھنے کے لئے پیسے خرچ کر سکتے ہیں بریویس نے اس کم امیر میں جو نام کمائیا ہے وہ جاری رہے گا یا پھر دھومل ہو جائے گا یہ تو وقت بتائے گا فلحال بڑھیا پاری اور تیس رنوں پر ناباد ہے بریویس سٹرائک پر مویس شرما بارہ میں اوور کی گین بازی کرنے آئے ہیں کیا دیر سے آئے ہیں مویس شرما ویرییشنز کے ساتھ اور سہی کا اکبال نے کی دس میں ہی گیار میں اوور نے ہی پچھلے سیزن میں بھی ان کو انٹریڈیوز کیا جاتا تھا اگلا بال لے کر چلے اور اس برطبہ بریویس نے اس گین کو کھیل دیا ہے ایک رن کے لیے میڈ وکٹ باؤنڈری کی طرف فیلڈر باؤنڈری روپس پر موجود ہیں ایک رن لینے کا موقع ممبئی ایک سو دو دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نتر کا جو لکش ہے وہ اب قریب نظر آ رہا ہے ممبئی کو جیتنے کے لیے سنسو ٹرن چاہیے اور باون گے دیں آٹھ وکٹیں ایک سے ایک دھرندر بلے باز نیچے ٹیم ڈیویڈ بھی انتظار کر رہے ہیں لانگ ہینڈل کا استعمال کرنے کے لیے ممبئی فیوریٹ ہے اس مقابلے کے لیے کیا فرق ڈال پائیں گے محیش شرم محیش شرمہ دائیں ہاتھ کے گین باز ہیں اور بہترین سیزن رہا تھا پچھلا اگلا بول لے کر چلے اور ایک بار پھر سے کلائیوں کا استعمال روحیش شرمہ نے مٹ وکٹ کی طرف کھیلتے ہوئے ایک سنگل پورا کیا سکور برتا ہوا ایک سو تین دو وکٹو کے نقصان پر بارے میں اوور کی گین بازی چل رہی ہے بریویس 49 سن بنا کر حالانکہ بہت تیز نہیں کھیلے ہیں بریویس 28 گیندے کھیل بیٹھے ہیں لیکن اس پاری میں وہ گروہ کر رہے ہیں کریس پر آ کر صرف دھواندھار بیٹنگ ہی نہیں کرنا سٹرائک کو روٹیٹ کرنا اور ایک سینئر کھلاری اتنا سینئر کھلاری روحیش شرمہ سے سینئر کھلاری تو مل بھی نہیں سکتا کریس پر یہ تجربہ ان کو ملا ہے نون سٹرائک اینڈ پر جو کہ بریویس کے لیے شاید بہت بڑا ٹیوشن ہے اوور کی چوتھے گین موہیش شرمہ چلے سامنا کرنے کے لیتا ہے یار بریویس موہیش شرمہ اس گیند کو لیفٹ کر دیا گیند چلی ہے کورس کی طرف اور گیند کو جب تک فیل کیا جائے گا ڈائیو لگا کر دو رن لینے کا موقع بریویس اکتالیس پر پہنچ چکے ہیں انتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اور راشد خان کے تین اوورز ابھی بھی بچے ہوئے ہیں ان کا استعمال کیا جانا باقی ہے دو اوورز بچے ہوئے ہیں ملکہ بارے میں اوور کی گیند بازی چل رہی ہے اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ موہیش شرمہ آٹھ رن دے چکے ہیں ممبئی کو یہ میچ جیتنے کے لیے پچاس رنوں کی ضرورت ہے چونسٹ رنوں کی ضرورت ہے پچاس گے دیانی باقی ہیں اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ بریویس سٹرائک پر دائیں ہاتھ کے بلے باز بریویس ڈیوال بریویس اے بی 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 بولا جاتا ہے ان کو ایبی ڈی ویلیرز سے کمپیر کیا جاتا ہے ان کو اگلا بال کھیلنے کے لیے تیار اور اس مرتبہ اس دھیمی رفتار کی گیند کو پلیس کر دیا ایک رن کے لیے بریویس نے موہیس شرما جو کی لگتار ویڈیشن کرتے رہتے ہیں میڈان پر کوئی فیلڈر کیونکہ موجود نہیں تھا ایسے میں ایک رن ملتا ہوا ممبئی کا اسکور ایک سو چھے دو وکٹو کے نقصان پر بارے میں اوور کی آخری گیند آنے کو ہے رویس شرما بیالیس رن بنا کر بریویس بیالیس رن بنا کر ان دونوں کے بیچ ایک بہترین پارٹنشپ کھڑی ہو چکی ہے رویت اور ڈیوال کے بیچ ڈیوال بریویس آنے والے مقابلوں میں ممبئی انڈینز کے لیے ایک نئے بلے باز ایک ایسے بلے باز جن کی اہم بھومکہ ہو سکتی ہے آخری گیند رویس شرما سٹرائک پر اور رویس شرما نے ایک بار پھر سے وہ کام کیا جو لگتار کر رہے ہیں سنگل لے لیا قدموں کا استعمال کیا کیچ ڈروپ ہو گیا موحیس شرما کی گیندازی میں یہ بڑا ہیلیمنٹ ہے ان کے وکٹوں کے کولم میں ایک خاص کولم ہے کوٹن بول کا بہرحال بارہ اوورس کے بعد سکور ایک سو سات دو وکٹوں کے نقصان پر ارتالیس رنوں کی ضرورت ہے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے باسٹھ رنوں کی ضرورت ہے ارتالیس کے دو ایک سو سات رن دو وکٹ کے نقصان پر ممبئ انڈینز کا سکور ہے موحیس شرما نے ایک آسان سا کیچ اپنے فالو تھروں میں چھوڑا کوٹن بولڈ کا ایک موقع تھا لیکن فاس بولر کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کوٹن بولڈ کرنا لیکن کیونکہ موحیس شرما کے پاس اتنی رفتار نہیں ہے لیکن وہی ہے کہ باڈی مومنٹ تو ہے رفتار نہیں ہے لیکن باڈی مومنٹ تو ہے بول کے پیچھے باڈی تو جھونکتے ہیں اور ایسے میں سملنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک فاس بولر کے لیے ہنڈرین سیون فر ٹو مومبائی آفٹر ٹویل ووز سکسٹی ٹو رن کی ضرورت ہے باسٹھ رنوں کی ضرورت ہے موحیس شرما ایک آخری امید کی طرح نظر آ رہے تھے اس مقابلے میں گجرات کے لیے اور وہ بھی اپنے پہلے اوبر میں دس رن دے چکے ہیں حالانکہ ایک موقع انہوں نے بنایا تھا روئی شرما کا وکیٹ جا سکتا تھا لیکن وہ کورٹن گولڈ نہ کر پائے ایک وکیٹ اگر یہاں بھی نکل جاتا روئی شرما کا تو پھر نشت روپ سے مومبائی انڈینز کی ٹیم اس مقابلے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک فوٹ پر پا سکتی تھی سائی کشور اس وقت گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں پہلی گیند سائی کشور کی روئی شرما کے لیے اپیل ایل بی ڈبلو کی اور آؤٹ سویپ کرنا چاہتے تھے روئی شرما بلکل سٹم کے سامنے پائے گئے انگلی اٹھائی امپائر نے ریویو لے لیا ہے روئی شرما نے ڈیوال بریویس سے پوچھا روئیت نے what should I do baby انہوں نے کہا کہ لے لیجی ریویو take might ریویو لے لیا روئی شرما نے لیکن لگتا نہیں ہے کہ روئی شرما بچ پائیں گے کیونکہ اسٹم کے بلکل سامنے نظر آ رہے ہیں روئی شرما سویپ کرنا چاہتے تھے گر گئے تھے سویپ کرتے ہو روئی شرما اور ایسے میں کیا سائی کشور کو پہلا وکٹ مل گیا اگر بلہ نہیں لگا ہے گلاوز نہیں لگا ہے تو پھر یہ بہت نزدیکی معاملہ ہے plump in front of the wکٹ it looks like and there is no bat involved there is no gloves involved as well it seems but let's see let's wait for ultra edge ultra edge میں اب دکھائی دے رہا ہے کہ گیند bat سے تو cross ہو گئی ہے bat نہیں لگا gloves کے پاس سے cross ہو رہی ہے گیند اور gloves سے بھی گیند نہیں چھوئی ہے گیند سیدھے جا کر کے پیڈ پر ٹک رہی ہے اور اب دیکھنا ہوگا ball tracking کیا impact outside off ہے لگ تو نہیں رہا زیادہ سے زیادہ impact empire's call ہوگا اور ایسے میں روش شرما کا جانا لگ بگ لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے ball tracking اب آئے گی empire nityan menon اس وقت تیسرے empire ہیں کہ کیا ہے نینے تیسرے empire کا ball tracking ready کر رہے ہیں اس وقت کیا بڑا مچھلی بڑی مچھلی روش شرما کے روپ میں پھنسا لی ہے گجرات کی ٹیم نے ball tracking now ball tracking آ گئی ہے اور گیند impact in line pickets hitting lbw out روش شرما کو جانا ہوگا ہمدباد کے درشک اچانک سے جاگ گئے ہیں گجرات کو سفلتا ملی ہے بڑی کامیابی روش شرما 29 گیندوں پر 43 رن بنا کر کے واپس جاتے ہوئے اور ہمدباد کا نریند موڈی سٹیڈیم جو تھوڑا خاموش ہو چلا تھا اچانک سے اس میں جان آ گئی ہے اچانک سے اور جا آ گئی ہے اور سائی کشور نے finally وہ وکٹ دلایا جس وکٹ کی بہت سخت ضرورت تھی گجرات ٹائٹنز کو 77 رنوں کی ساجداری ٹوٹ گئی ہے ممبای انڈینز کے لیے لیکن پورو کپتان روش شرما نے بہترین پاری کھیلی 43 رن بنائے 148 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور اب یہاں پر نئے بلے باز دیکھنا ہوگا کی کون آئیں گے کیا ہاردک پانڈیا ہوں گے تیلک ورما is the new batsman تیلک ورما آ گئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر تیلک ورما بائیں ہاتھ کے سٹائلش بلے باز ہیں اور بائیں ہاتھ کے ہسپنر اس وقت گیندازی کر رہے ہیں تو یہ ایک دلچسپ کانٹیسٹ ہوگا ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں راوی سائی کشور اس وقت گیندازی کر رہے ہیں اپنا انتی موور ڈال رہے ہیں 19 رن دے کر کے ایک وگٹ انہوں نے چٹکایا ہے کفائیتی گیندازی رہی ہے سائی کشور کی اور اب اپنی دوسری گیند کے ساتھ وہ تیار ہو رہے ہیں سامنا کریں گے تیلک ورما ہمارے جب میں میں نے پہلی نوکری جوائن کی تھی تو کیاب ہمیں پروائیڈ ہوتی تھی اور ہمارے کیاب ڈرائیور کا نام تھا تیلک لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے نام کو تیلک نہیں بولا وہ ہمیشہ تیلک کو تیلک بولتے تھے اگلی گیند اور اس گیند کو ڈرائیو کیا لونگ آف کے دشاہ میں نیبہ لباز نے ایک رن دول کر پورا کیا خاتہ کھلتا ہوا تیلک ورما کا اور اس ایک رن کے ساتھ ممبا انڈین سے ایک سو آٹھ تین وکٹ کے نقصان آپ تمام ٹرگٹ پریمی شروطہوں کو یاد دلا دیں کہ کل سوموار کو ایک ماتر مقابلہ اب آپ کو ایک ایک مقابلہ سیٹرڈے تک سیٹرڈے کو بھی ایک ہی مقابلہ ہے اگلے سیٹرڈے کو ایک ہی مقابلہ ہے سنڈے کو اب دوسرے ڈبل ہیڈر ہوگا تو کل شام کو رائل چالنجز بانگلور بنام پنجاب کنگز کے مقابلہ بانگلورو کے ایمچن اصوام سٹیڈیم پر ہوگا اگلی گین آن سائیڈ میں کھیلا میڈ وکٹ کے دشاہ میں بولر جا رہے ہیں وکٹ کی پر جا رہے ہیں دور کر اٹھانے کے لیے ایک رن پورا کیا دوسرا چاہتے ہیں لیکن دوسرا رن نہیں لیا ایک رن سے سنتوش کیا بریویس نے بریویس پہنچے تینتالیس پر ممبا انڈینس ایک سو نو تین وکٹ کے نقصان بانگلورو کے میدان پر کل ورات کوہلی کی ٹیم کا مقابلہ ہے پنجاب کنگز ایک طرف ہوگی دوسری طرف ورات کوہلی کی آر سی بھی ہوگی نشیط روپ سے ایک بہترین مقابلہ ہونے کی سنبھاونہ ہے کل کے دن اور آپ سبھی ساتھی ضرور جھوڑیے گا کل ساڑھے سات بجے سے مقابلہ شام کو ہوگا اور ہم سوہ سات بجے تک لائیو آ جائیں گے آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے ہو سکتا ہے اس سے پانچ سات میٹ پہلے ہی آ جائیں اس اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ تیار گیند باز سائی کشور سامنے ہے تلک ورما یہ گیند اور اس بار تلک نے اس گیند کو بیک فٹ پر کھیلا آن سائیڈ میں میڈ وگٹ کے دشاہ میں گیند کو اٹھایا گیا رنڈ بنانے کا کوئی موقع نہیں تلک ورما ایک پر ڈیوالڈ بریویس تے تالیس پر اس اوبر کی پانچویں گیند کے ساتھ تیار گیند باز سامنے تلک ورما یہ گیند اور اس بار تلک ورما نے اس گیند کو موڑا ایک رن دول کر پورا کیا تھوڑی سی میس فیلڈ اور پرینام سروپ دوسرا رنڈ بھیا وہاں پر دول کر پورا کر رہے ہیں باتورٹ پوائنٹ پوائنٹ باؤنڈری پر ڈائیو لگائی فیلڈر نے اور ایسے میں دو رن ڈال کر کے پورے کیے ورما نے اور ان دو رنوں کے ساتھ تلک ورما پہنچے تین پر اور ممبائی ہنڈرڈ این ایلیون فٹری تمہیں شیادہ باکورڈ پوائنٹ باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے ڈائیو لگا کر انہوں نے روکا چوکہ بچایا اس اوبر کی اب انتیم گیند کے ساتھ اپنے کوٹے کی انتیم گیند کے ساتھ سائی کشور سامنے بلے باز تلک ورما یہ گیند لیکس ٹم پر فائنل لگ کے دشاہ میں موڑا شاٹ فائنل لگ پر ہلکی سے فنبل ایک رن تیزی کے ساتھ پورا کر لیا اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا تلک ورما کا چار اور اسی کے ساتھ تیرہ فان آور سماپتا ہوا تیرہ آور کے بعد ممبائی انڈینز کا سکور ایک سو بارہ تین وکٹ کے نقصان پر تلک ورما ہے چار پر ڈیوالڈ بریویس کھل رہے ہیں تیرہ تیرہیس کے ویکتیگت سکور پر آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے اگبال سپورٹس پر اور کرکٹ انفولڈ پر شوہب خان خاجہ ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا شوہب سورج بھی ہیں قویتہ جی ہیں لالن سنگھ ہیں پاپا لال پنچاری جی جڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ جو بھی ساتھی جڑے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دب آ لیں اور جن ساتھیوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ایک لائک ویڈیو کو کر دیں ناصر منصوری ہمارے ساتھ ہیں والک مسلام جی کہنے مزہ آ رہا ہے کومنٹری میں شکریہ ناصر منصوری ہمانشو پرجاپت جی ہمارے ساتھ ہیں جنوکا جی ہمارے ساتھ ہیں منیش باد دہائی جی ہیں عبدال خالق بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت محمد آسگر بھی ہیں اکشی آدف جی ہیں آپ کا بھی سواگت ٹیمکل ساہ بھی ہیں محمد فاروق بھی ہیں دیپک کڑکی جی ہیں ہمارے ساتھ لکشمن تھاپا جی ہیں ابھی نندر آپ تمام ساتھیوں کا اس وقت تیرہ اوور کا کھیل ہوا ہے اور چودوے اوور کی شروعات مہیت شرما کے دوارہ پہلی گین سنگل آتا ہوا اس پہلی گین پر تیلک ورما نے اس گین کو آن سائیڈ میں میڈ وکیٹ کی دشاں میں مولا تھا اور اس ایک رن کے ساتھ تیلک ورما پہنچے پانچ پر اور ممبائی انڈین سیکسو تیرہ تین وکیٹ کے نقصان پر روحش شرما ال بی ڈا بلو آؤٹ ہوئے تینتالیس رن بنا کر کے اور انتیس گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ممبائی کی ٹیم کمفرٹیبلی کروزنگ اپنے لکش کی طرف بڑھ رہی ہے ایک تالیس گیندوں پر چھپن رن چاہیے ساتھ وکیٹ شیش ہیں ایک سے ایک بڑے ہٹرز موجود کپتان ہاردک پانڈیا ابھی بھی ڈگاؤٹ میں اور ایک بڑے ہٹر اور ہیں ٹیم ڈیویڈ ابھی بھی ان کا آنا باقی ہے اس اوبر کے اگلی گیند موی شرما کی ڈیوال بریویس کے لیے اور اس بار ڈیوال بریویس کافی دھیمی رفتار کی گئے انتیز بار موہیت کی اور ایک رنگ صرف ملتا ہوا بریویس کو ایک سو چودہ تین وکیٹ پر ممبئی پاری کا یہ چودہ فاہ ور چل رہا ہے آج کے دن دو مقابلے پہلا مقابلہ لکھنو بنام رائستان روائلز کے بیچ میں کھیلا گیا جائپور کے سوائی مانسنگ سٹیڈیم پر جہاں پر میزبان رائستان روائلز نے لکھنو سوپر جائنس کو پراجد کیا ایک اچھا مقابلہ ٹائٹ مقابلہ تھا وہاں پر اور یہاں ممبئی اور گجرات کے بیچ میں یہ مقابلہ چلتا ہوا اس اوور کے اگلی گیند کے ساتھ مویش شرما دانیات سے اوورد وکیٹ یہ گیند اور اس بار تل اکبرمہ نے اس گیند کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نکال دیا گیند جاری ہے اس وقت پوائنٹ اور بلکہ فائن لگ ماؤنڈ کے باہر چار رن دھیمی رفتار کی گیند تھی اور اس دھیمی رفتار کی گیند پر چوکا تھی لکھ ورما اس چوکے کے ساتھ پہنچے نو کی رنسنگ کیا پر ممبئ انڈین سیکس اوٹھارہ تین وکیٹ کے نقصان پر آج دن نہیں ہے مویش شرما کا دھیمی رفتار کی گیندیں اندرونی کنارہ لگ رہا ہے کیچ پاپ اپ ہو رہا ہے سب کچ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ultimate جو result ہے وہ ان کے favor میں نہیں آ پا رہا ہے جو کی ہے وکیٹ اس over کی چوتھی گیند کے ساتھ موہیش شرما سامنے ہے بلے باز تلک ورما شرما تو ورما یہ گیند اور اس بار تلک نے اس گیند کو موڑا ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ پہنچے دس پر ممبئ انڈینز ایک سو نیس تین وکیٹ کے نقصان پر 36 بلکہ 38 گیندے بچی ہیں اب پچاس رنوں کی آوشکتہ ہے گیند اور رن کے بیچ میں فاصلہ محض بارہ کا ہے اور یہ فاصلے بہت بڑے فاصلے نہیں مانے جاتے تی ٹوینٹی کرگیٹ میں تب جبکہ آپ کے پاس سات وکیٹ شیش ہیں لیکن ممبئ انڈینز کی ٹیم کی میں پرشنگ سا کروں گا کہ انہوں نے کوئی بہت فینسی شارٹس کھیلنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کچھ بھولی کرنے کی کوشش نہیں کی گجرات کو اپنے کام سے کام رکھا ایک پروفیشنل ٹیم کی طرح جتنی کی ضرورت ہے اتنا لیتے رہے اور مقابلے کو کلوز لے جا رہے ہیں اور انتتہ یہ مقابلہ ممبئی کے فیور میں بڑے اتمنان کے ساتھ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلی گیند بوئی شرما کی اور اس بار ڈیوال بریویس کے لیے گیند تھی اس گیند جا کر کے پیٹ پر ٹکرائی الپی ڈبلو کی اپیل لیکن امپار نے خارج کر دیا صاف طور پر یہ گیند بلے کے اندرونی سیرے پر ٹکرائی ہے اور ایسے میں کوئی نقصان نہیں ڈیوال بریویس کو ڈیوال بریویس اس وقت کھیل رہے ہیں چوالیس رن بنا کر کے اور ممبئ انڈین سیکس ایک سو انیس تین وکٹ کے نقصان ایک ایسا مقابلہ جس میں بہت زیادہ چوکے چھکے نہیں لگے ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ یہ مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ایک کمفرٹیبل وکٹری کی طرف ممبئ انڈینز کی ٹیم کروز کر رہی ہے اس اوور کی انتیم گیند کے ساتھ محیش شرمہ بڑا لمبا رن اپ ہے محیش شرمہ کا رفتار اتنی نہیں ہے لیکن شویب اختر والی رن اپ ہے ان کی آتے ہیں ایک دم باؤنڈری سے دوڑ کر کے دانیات سے اوہ و دا وکٹ محیش شرمہ چلے یہ گیند اور اس بار اس گیند کو ڈیوال بریویس نے کلائیوں کا پریہوک کرتے ہوئے آن سائیڈ میں موڑا گیند جاری وائیڈیش لانگان کی دشاہ میں ایک رن پورا کیا دوسرے کے لیے بھی پلٹنا چاہتے ہیں اور دوسرا رن بھی پورا شاندار رننگ بیٹوین دا وکٹ اور دو رنوں کے ساتھ اب ممبئ انڈینز 121 وکٹ کے نقصان پر چار ملکہ 14 اوور کا کھیل سمابت ہوا ہے 6 اوورز اور باقی ہیں 36 گیندوں پر 48 رنوں کی آوش شکتہ ہے مقابلہ جیتنے کے لیے ممبئ انڈینز کی ٹیم کو راجستان رائلز نے آج جیت کے ساتھ شروعات کی اپنا پہلا مقابلہ وہ کھیل رہتے اس سیزن گجرات کی ٹیم بھی اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہی ہے اور ممبئی کی ٹیم بھی اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہی ہے کون سے ٹیم جیت کے ساتھ آغاز کرے گی لگتا تو یہ ہے کہ ممبئی کی ٹیم ہی جیت کے ساتھ آغاز کرے گی ہمارے ساتھ محمد وحید الدین جی ہیں دیپک کڑکی جی ہیں سنیل راشپود جی ہیں سنیل راشپود جی ہو جاتا ہے پیسے زیادہ ملے ہمیں چل سٹاک کو تو ان سے امیدیں بھی زیادہ ہیں لیکن ضروری نہیں کہ جو خلال جتنا مہنگا خریدا جائے گا اتنا بڑیہ پردرشن بھی کرے گا تو ہو جاتا ہے سا نیوور کی شروعات پہلی گئے نون سائیڈ میں کھیلا مٹ وکٹ کے علاقے میں ایک رن پورا کیا دوسرے کے لئے پلٹنا چاہتے ہیں اور دوسرا رن بھی پلٹ لیا بڑیہ رننگ اور ان دو رنوں کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ممبا انڈینز کا ایک سو تئیس رن تین وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈینز اب چھالیس رن دور ہے اپنے جیت سے پینتیس گیندے بچی ہیں چھالیس رنوں کی آوشکتہ ہے راشد خان آئے ہیں گین بازی کرنے کے لئے اگلی گیند کے ساتھ چلے گین باز اور اس بار اس گیند کو آن سائیڈ میں کھیلا مٹ وکٹ کے دشاہ میں گین جاری ہے باونڈو لائن کی اور لمبی چیز وہاں پر فیلڈر کے دوارہ پھر سے ایک بار دوسرے کے لئے پلٹیں اور دوسرا رن بھی پورا بڑی آر رننگ ایک اور ڈبل تلک برما پہنچے چودہ پر ایک سو پچیز ممبا انڈینز تین وکٹ کے نقصان پر دیرے دیرے یہ مقابلہ اب ممبا انڈینز کے بلکل پالے میں جاتا ہوا گجرات کے لئے یہ بنتے ہوئے رنز اب ناؤمیدی پسار رہے ہیں چاروں طرف راشد کراماتی خان جو وکٹوں کے لئے جانے جاتے ہیں وہ آج وکٹ لس ہیں اگلی گیند کو سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کھیلا آف سائیڈ میں ایک رن تیزی کے ساتھ پورا کیا اور اس ایک رن کے ساتھ ممبا انڈینز ایک سو چھبیس تین وکٹ کے نقصان پر راشد خان یہ ان کا تیسرا آور ہے بیس رن دیئے ہیں وکٹ لس ہیں کل کا مقابلہ روائل چالنجز بانگلور ورسز پنجاب کنگز شام سالے سات بجے کل مقابلہ کھیلا جائے گا روائل چالنجز بانگلور اور پنجاب کنگز کے بیچ میں بانگلورو کے ایم چنہ سوامی سٹیڈیم پر مارے ساتھ جڑنا نہ بھولیے گا کل شام کو سوہ سات بجے ہم لائیو آئیں گے سالے سات بجے سے مقابلہ شروع ہوگا راشد خان اس اوور کی چوتھی گیند اور اس بارس گیند کو دیوال بریویس نے کھیلا آف سائٹ میں لیکن پوائنٹ کے فیلڈر نے لپک کر گیند کو اٹھایا نون سٹرائکر انس آگیا گئے تھا بلے باز لیکن صحیح سوے رہتے وہ واپس کریز میں پہنچے تلک ورما اور کوئی نقصان نہیں اس گیند پر پانچمی گیند کے ساتھ تیار گیند باز راشد خان سامنے ہیں دیوال بریویس ایک چوکا چاہیے ان کو اردشو تک کے لئے چھیالیس پر ہیں یہ گیند راشد خان کی اور اس بار پھر سے اس گیند کو ڈیوال بریویس نے کھیلا لیکن اس بار بھی کوئی رن نہیں اس بار شارٹ میڈ ویگٹ کے فیلڈر نے گیند کو روکا پندرہ فاہ ور پاری کا چل رہا ہے راشد خان امپاکٹ گیند بازی نہیں ڈال پا رہے انتیم گیند اس اوور کی راشد خان سامنے ہیں ڈیوال بریویس ڈاٹ گیند نے لگاتار کی ہیں دو تیسری گیند اور ایک بار پھر سے ڈاٹ ڈیویوری راشد خان کی یہ گیند کپا کھانے کے بعد تیز آئی اور جلدی سے بلہ لاتے ہوئے سامنے کی اور اس گیند کو ڈیفرنٹ کیا بریویس نے کوئی رن نہیں پندرہ ہور کا کھیل سماپ ممبہ انڈینز ایک سو چھب بیس تین وکٹ کے نقصان پر بریویس کھیل رہے ہیں چھیالیس پر اور پندرہ رن بنا کر کے تلک برما بلے بازی کرتے ہو ہمارے ساتھ راج کمار جی ہیں بہت بہت سواگت جائبہیم جی سورج جی ہمارے ساتھ ہیں شیوہ اکلنگے ارجون راجپوت قویتہ جی ممتہ مدگل جی راہولہ ایپیل چینل خوکن جی ہمارے ساتھ ہیں سورج گرجر جی ہیں بہت بہت سواگت آپ کا بھی آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کریں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تیس گیندے بچی ہیں تیتالیس رنوں کی آوشکتہ ہے ممبئئ انڈیاز کو مقابلہ جیتنے کے لیے عشرت ایوب میر ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت فیروز احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت ابھی نمدن آپ کا لائک سنگ جی ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے روشنی لوری جی بھی ہمارے ساتھ ہیں پلک گپتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت سدھات جادف بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت دیویندر پاسوان جی ہیں سدیش جادف بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سواگت نیوبر کی شروعات ہو رہی ہے مہش شرمہ ایک بار پھر سے آتے ہوئے دائنے آپ سے پہلے گیند اور اس پہلی گیند پر کوئی رن نہیں ملے گا آف سٹمپ پر یہ گیند تھوڑی تیز آئی اس بار بات ٹو دا بولر ڈرائیب کیا بلے باز تلک ورمانے رن بنانے کا کوئی موقع نہیں روحش شرمہ آج اپنے خیاتی کے نورو بہترین بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے ایک سو چھپ بیس پر تین ممبا انڈینز آرام والا یہ میچ ہو گیا واقعی یہ کافی ایزی میچ یہ ہو گیا ہے ممبا انڈینز کے لیے اور جتنا اس مقابلے کو لے کر امیدیں تھی اس طرح کا میچ ہوا نہیں ہے بڑے آرام سے اس کی وجہ ہے کہ بڑا اسکور بنا نہیں پہلے ہی بنتا تو ممبا کو جان لگانی پڑتی یہاں جان لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسا اکبال نے کہا کہ بڑے آرام سے وہ جو رن چاہیے تھے وہ رن نکالتے رہے بلے باز سولے میں اوور کی شروعات ہو چکی ہے دوسرا بال لے کر دورتے ہوئے گیند باز چلے اور اس مرتبہ اس گیند کو پلیس کر دیا گیپ میں جاتے ہو امیڈ وکٹ کے علاقے میں پہلا رن تیزی سے دوسرا گلے پلٹ گئے دائیو لگائی ہے راشد نے گیند کو تھرو کیا دو رن لینے کا موقع ممبای کا سکور ایک سو اٹھائیس تین وکٹو کے نقصان پر گجرات ٹائٹنز کی طرف سے کوشش یہ ہی ہو رہی ہے کہ وکٹس نکال لی جائیں اور دباؤ بنایا جائے یہ دباؤ گجرات ٹائٹنز بنا نہیں پائی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس میدان پر جب دوسری ایننگ آتی ہے تو اوس آ جاتی ہے اور گیند بازوں کی گریپ کھو جاتی ہے فاس بولر جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں موہی شرما کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ہے اسپنسر جانسن جیسا گیند باز جس کو دس کروڑ روپے میں خریدا گیا وہ ایک اوور کر کے سترہ رن دیکھ کر کسی کونے میں خاموش کھڑا ہے اوور کی تیسی گیند کے ساتھ چلے موہی شرما اس باہر اس گیند کو سکوپ کرنے کی کوشش فائنلی کچھ فیلڈر موجود وکٹو میں تھرو آتے ہوئے بچتے ہوئے تلگ ورما اس مقابلے میں جان پھوکنے کی کوشش گجرات ٹائٹنز کی طرف سے ہوتو رہی ہے رنوں اور گیندوں کے بیچ کا فاصلہ بڑھانے کی کوشش ہوتو رہی ہے لیکن ابھی بھی وہ فاصلہ نہیں ہے جس سے ممبئی کو پریشانی ہے ایک بار پھر موہی شرما اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ 128 تین وکٹو کے نقصان پر ممبئی انڈیانز کا سکور ہے گیت بازی کرنے کے لیے تیار موہی شرما اگلا بول لے کر چلیں گے سامنے سٹرائک پر ڈیوال بریویس اور اس گیند کو پلیس کر دیا بریویس نے ایک سنگل بلکہ تلک ورما نے پلیس کیا ہے موڑکٹ کے علاقے میں ایک رن کے لیے سائی کشور گیند کو تھرو کرتے ہوئے 26 گیندوں میں 40 رنوں کی ضرورت ہے تو جب اوس آ جاتی ہے یعنی ڈیو فیکٹر آ جاتا ہے تو یہ گیند وائٹ کوکبورا بال جس کی سیم دبی ہوئی رہتی ہے سیم اگر اوبری ہوئی ہوتی تو بھی گریپ کرنے میں آتی ایک تو دبی ہوئی سیم ہے بلکل چکنی بول رہتی ہے ایسے میں اوس آ جاتی ہے پھر اسے پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو اس کا لیدر ہے وہ بھی سوفن اپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سپنرز کو گریپ نہیں ملتی وہ بائٹ پچھ سے ملتی ہی نہیں تیز گیندوں پر وہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور ایسے میں تیز گیندوں کو کھیلنا آج کی ٹی 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 کرکٹ میں کوئی بہت مشکل کام ہے ہی نہیں آشیش کپور گیند بازی کے کوچ آشیش نہرا سے بات چیت کرتے ہوئے فیلال آور کی پانچویں گیند اس گیند کو بیک ٹو دو مور کھلا ہے اس مردبہ کوٹن بول کا چانس کمول کیا اور کیا کیچ لیا ہے اپنے فالو تھروں میں موہش شرما نے ڈیوال بریویس کو چلتا کیا یہی تلاش تھی ویکٹ چاہیے ویکٹ ملا ہے کیا اس مقابلے میں the moment of madness آنے کو ہے مومبائی انڈیاز کے بریویس آؤٹ ہوئے ہیں لیکن ٹیم ڈیویڈ ہاردیک پانڈیا ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹنگ میں elements کی کمی نہیں ہے factors کی کمی نہیں ہے موہش شرما کیا ان کو overpower کر پائیں گے کامیاب ہوئے فائنلی موہش نے فالو تھروں میں گیند کو کیچ کر لیا کمر کی اچھائی پر آئی تھی اور ڈیوال بریویس چھیالی سر بنا کر 38 گیدوں میں آؤٹ کوٹن بول مومبائی 130 پر چار مومبائی انڈیاز کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ابھی بھی پچیس گیدوں میں چالیس رنوں کی ضرورت ہے اور پچیس گیدوں میں چالیس رن کا مطلب ہے کہ فاصلہ پندرے کا ہو چکا ہے یعنی گیندے ہیں پچیس رن چاہیے چالیس کیا ایک دو وٹیں ہاردیک پانڈیا اور تلک ورما یا ٹیم ڈیویڈ یا تلک ورما ایک آدھ وکٹیں اور نکال سکتے ہیں کیا گیند بازی میں محیط کے پاس ابھی بھی ایک دشوالو ایک آور کی گیند بازی بچی ہوئی ہے یعنی ان کے پاس کوٹے کی گیندے بچی ہوئی ہیں ہاردیک پانڈیا آئیں گے بلے بازی کرنے کے لیے مومبائی انڈیانز چوتھے وکٹ گوا چکا ہے لویس سکورنگ مقابلہ ایک سو انسٹ بنائے ایک سو انہتر کا ٹارگٹ دیا اور اب ایک سو انہتیز بنا چکی ہے مومبائی چالیس چاہیے پچیس گہدوں میں گیند بازی میں امیش کے پاس آورز ہیں سولہ میں آور کی گیند بازی چل رہی ہے اور اس آور کی انتیم گہد آنے کو ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بلے بازی کے لیے ہاردک پانڈیا جب آئیں گے بیٹنگ کرنے تو ان کے سامنے چیلنج یہ ہوگا کہ راشد خان کے کا ایک آور بچا ہوا ہے گیند بازی میں اور گیند بازی میں امیش کے پاس دو آورز بچے ہوئے ہیں امیش یادف کے حالانکہ پیس گیند باز اگر آئے گا محید شرما کے علاوہ تو بلے بازوں کو کوئی دکت نہیں محید کے پاس جو ویرییشن ہیں جس طرح سے وہ سلوور بولیں کرتے ہیں وہ فسا رہی ہیں بلے بازوں کو ڈیوال بریویس کو فساتے ہوئے نظر آئے ایک دھیمی گیند پر اور اب نئے بلے باز کی فراک میں کومنٹ سیکشن میں مارے تمام ساتھی جڑے ہوئے ہیں سنیل راجپو جی ہیں اور تمام ساتھی دوستوں ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں ایک سوناتیس رن چار وکٹ کے نقصان پر ممبائی انڈینز کا سکور محیش شرما نے بریک تھرو دلایا ہے لیکن کیا بہت دیر ہو گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے ممبائی انڈینز نے اس مقابلے کو کلوز وہ لے کر چلے گئے ہیں اور اب کیونکہ چھے وکٹیں شیش ہیں پچیس گیندے بچی ہیں چالیس رن چاہیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ بہت ہی آسان سا ایک لکش ہوتا ہے نشید تتائیں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ پچیس گیندوں پر چالیس رن بنانے کی بات کریں تو عمومن یہ پچیس گیندوں پر چالیس رن بن جاتے ہیں اور ایسے میں ٹیم ڈیویڈ اب بلے بازی کرنے کے لئے آئے ہیں میدان پر کپتان اس وقت ہاردک پانڈیا میدان پر آئے نہیں ہیں بیٹنگ کرنے کے لئے ٹیم ڈیویڈ میدان پر آئے ہیں اور نشید روپ سے یہاں سے ٹیم ڈیویڈ اور تلک ورمہ اب تھوڑی تیزی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے مقابلے کو فنش کرنے کی کوشش کریں گے محید شرمہ وہیں وکٹ نکالنے کی ایک اور کوشش کریں گے انگلی گئے دور اس بار محید شرمہ کی اس گیند کو نکال دیا ٹیم ڈیویڈ نے ایک رن کے لئے اور اسی کے ساتھ اوور سماپتا ہوا سولہ اوور کے بعد سکور بڑھتا ہوا ایک سو تیس رن چار وکٹ کے نقصان پر ممبئ انڈینز کا چوبیس گندوں پر انتالیس رنوں کی اب آوش اکتہ یہاں پر مقابلہ جیتنے کیلئے محید شرمہ تین اوور کی گیند بازی میں تئیس رن ایک سپلتا اچھی گیند بازی کی ہے انہوں نے لیکن وکٹ صرف ایک ملا ہے عمر سولنکی جی ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت شکریہ جی ہماری محنت کو سرہنے کے لیے ترک مرزا جی ہمارے ساتھ ہیں رمیش سانگڑا جی ہیں ابھی نندن آپ کا بینوت جی ہمارے ساتھ ہیں سنیل برما جی ہیں روشنی لوری جی ہیں یعنی ام آئی ام آئی جی تے گا سنیل جی بلکل وہ دے چکے ہیں آرتی آدف جی ہیں ناغیندر گونڈ جی ہیں پنکش کمار جی ہیں آپ تمام ساتھی مل کر کے ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیں جنہوں نے نہیں کیا ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھیوں آپ کو بتائیں کہ اب سالے چار لاکھ سبسکرائبرز پورے ہونے کے لیے آٹھ سو سبسکرائبرز کی محض ضرورت ہے آٹھ سو سبسکرائبرز کی ضرورت ہے نائیور کی شروعات پہلی گین ڈاٹ ڈیلیوری پہلی ہی گین ڈاٹ ڈیلیوری راشد خان کیا یہاں پر ایک ماجک کریٹ کر پائیں گے اس آور میں اس آور کے اگلی گین کے ساتھ راشد سامنے ٹیم ڈیویڈ یہ گین اور اس بار اس گین کو ٹیم ڈیویڈ نے ہوا میں اچھالا ہے گین مٹ بکٹ کے دشاہ میں ہوا میں خیراری گین کے نیچانے کی کوشش کرتے ہو لیکن دو فیلٹر کے بیچ میں گین گر گئی سائی کشور جب تک گین کو اٹھا کر تھو کر پاتے تب تک دول کر دو رن پورے کیے یا پھر ایک رن ایک ہی رن لیا اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ممباہ انڈینز کا 131 چار وکٹ کے نقصان پر موقع تو بنایا تھا راشد نے لیکن میڈ وکٹ اور لانگ آن دونوں کے بیچ میں کاؤ کارنر پر یہ گین گیری اور ایسے میں ایک رن ملتا ہوا ٹیم ڈیویڈ کو ڈیویڈ دو پر 131 ممبئی چار وکٹ کے نقصان پر راشد خان اس اوبر کی اگلی گین کے ساتھ تیار ہوتے پر سامنے ہے بلے باز تلک ورما بائیں اور دائیں ہاتھ کا کامبینیشن اس وقت میدان پر ہے راشد کی اگلی گین تلک کے لیے اور تلس نے اس گین کو پلیس کیا ایک رن کے لیے بلکہ رن نہیں ملا وہاں پر بہت بڑیہ فیلڈنگ آن سائیڈ میں میڈ وکٹ پر ٹیم ڈیویڈ آگے نکل آئے تھے رن لینے کے لیے اور یہ سمجھ نہیں آیا کی رن کیوں نہیں لیا ٹیم ڈیویڈ کو کیا راشد خان کے سامنے نہیں لانا چاہتے کیونکہ لیفٹ ہینڈر ہیں تلک ورما تو وہی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں راشد خان کو یہ انتیم اوبر ہے راشد کا ٹیم ڈیویڈ کا اپمان ہے بھائی یہ کیا راشد خان کو ٹیم ڈیویڈ نے کبھی کھیلا نہیں بگ بیش میں بہت کھیلا ہے فرنچائزی کرکٹ میں دنیا بھر میں دونوں ہی کھیلتے ہیں اور اگر آؤٹ ہو جائیں یہاں پر تلک ورما تو کتنی بھد پٹے گی اگلی گین راشد کی اور اس بار ریوار سویپ مارنے سویچ اٹ مارنے کی کوشش گین پاٹ پا ٹکڑا الوڈیو کی اپیل لیکن امپار نے کہا نوٹ آؤٹ راشد خان بات کر رہے ہیں کپتان شبمنگل سے لیکن شبمنگل کنونس نہیں ہوئے ریویو نہیں لیں گے ڈاٹ ڈیلیوری ضرور ہے راشد خان کی اب بیس گیندیں ہیں اڑتیس رنوں کی آوشکتہ کم سے کم اس آور میں ٹائٹ گین بازی کر دی ہے راشد نے چار گیندوں پر صرف ایک رن دیا ہے اگلی گیند راشد کی تلک ورما کے لیے اور اس بار تلک ورما نے اس گیند کو پلیس کیا ایک رن دول کر کے پورا کیا بولر نے ڈائیو لگاتے ہوئے گیند کو روکنے کی کوشش ضرور کی لیکن نہ رک پائی گیند لانگ آف پر گئی ایک رن ملا 132 ممبئی چار وکٹ کے نقصان پر وکٹ لے کر نہ سہی کیا کفائیتی گیند بازی کر کے بھی اس مقابلے کو ٹائٹ بنایا جا سکتا ہے سوال اب یہ ہے کیونکہ انیس گیندوں پر اب 37 رن چاہیے راشد خان کا لیکن یہ انتیم اوور ہے ٹیم ڈیویڈ اب سامنا کریں گے جس ٹیم ڈیویڈ کو تلک ورما نے سٹائک دینے سے بنا کر دیا تھا میڈویکٹ پر کھیل کر کے سنگل نہیں لیا تھا ٹیم ڈیویڈ کو انہوں نے کہا تھا کی آپ مت آئیے راشد خان کے سامنے کیا کریں گے ٹیم ڈیویڈ چھککہ لگا کر کے کیا تلک ورما کو جواب دینے کی کوشش کریں گے کی ہلو تلک what do you think about me I'm a giant and don't miss with me اس اوور کی انتیم گیند کے ساتھ راشد خان تیار سامنے ہے تلک بلکی ٹیم ڈیویڈ اور اس بارڈ ڈیویڈ نے اس گیند کو نکالا ایک رن کے لیے اور اسی کے ساتھ اوور سواب تو ہوا راشد خان کا لیکس ٹیم پر گیند تھی گوگلی اندر کی طرف آئی تھی اور اسی کے ساتھ اوور سماپ تو ہوا سترہ ہوا سترہ اووروں کے بعد ممبئ انڈین سے ایک سو تین تیس رن چار وکٹ کے نقصان پر ٹیم ڈیویڈ بیٹنگ کر رہے ہیں تین رن بنا کر اور تلک ورما انیس رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے آپ تباہم ساتھیوں کا بہت بہت سواغت ہے ساتھیوں سات سو سبسکرائبرز کے عاوش شکتہ ہمیں ساڑھے چار لاک سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں جن ساتھیوں نے نہیں کیا ہے آج کی رات کیا ساڑھے چار لاک آج کی رات ساڑھے چار لاک سبسکرائبرز کا انکڑا پورا ہونا چاہیے آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیجئے گا فلال لیور کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور محیط شرمہ کے ہاتھ میں گئے لے تین اوور کی گیندازی کی ہے محیط نے تئیس رن خرچ کیے انہوں نے اور ایک سپلتا حاصل کی ہے محیط شرمہ نے اٹھارہ گیندوں پر چھتیس رنوں کی آوشکتہ ممبا انڈینز کو بارہ رن پرتی اوور سے رن بنانے ہوں گے اب یہ مقابلہ دھیرے دھیرے تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے جیسے ہی یہ مقابلہ اپنے انتیم پڑاؤ پر پہنچ رہا ہے میش تھوڑا سا پھستا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ایک اوور بڑا آ جائے گا تو پھر مقابلہ ممبئی کی طرح پوری طرح جھگ جائے گا لیکن اگر ایک اور ٹائٹ اوور آ جاتا ہے گجرات کی طرف سے تو یہ مقابلہ اور زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا محیط شرمہ کا یہ اوور بہت نرنائک ہو سکتا ہے دہنے آت کے تیز گیند باز محیط شرمہ کے لیے لانگ آن پر ایک فیلڈر میڈ وکیٹ پر لانگ لیک پر ایک فیلڈر ہے دہنے آت سے اوور دو وکیٹ پہلی گیند ٹیم ڈیویڈ کے لیے اور پہلی گیند پر ٹیم ڈیویڈ کو چکمہ دیا انہوں نے شاٹ پیچ ڈیلیوری دھی میرا افتار کی گین چلی گئی وکیٹ کیپر کے دستانے میں شاندار آگاز از اوور کا محیط شرمہ نے کیا ہے احمد آباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم ویہنگم نظارے بہت بڑا سٹیڈیم ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم اس وقت اپنے کلائمیکس کی طرف اس مقابلے میں پہنچ رہا ہے اس اوور کی اگلی گیند کے ساتھ محیط شرمہ یہ اوور گجرات کے لیے اگر ٹائٹ نکال دیتے ہیں محیط تو پھر اس مقابلے میں رومانچ واپس آ جائے گا اگلی گیند اور اس بار دشا سے بھٹک گئے وائیڈ بول کا اشارہ آتا ہوا امپائر کا کچھ زیادہ ہی آف سٹم کے باہر یہ گیند کر بیٹھے اور ایسے میں ایک اتھریکت رن ممبائی کو ممبائی 134 پر چار سترہ گیندوں پر اب 35 رنوں کی آوشکتہ ہے رویش شرمہ کا وکٹ گرنے کے بعد تھوڑا سا تھستی ہوئی ممبائی کی ٹیم ڈیوال بریلز بھی چیالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کا ہاف سنچری آج بن سکتا تھا ڈیزرف کرتے تھے جس طرح سے انہوں نے اچھی وائٹنگ کی آج لیکن چیالیس رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے مہش شرمہ چلے اس اوبر کی دوسری گیند کے ساتھ سامنے ہے ڈیوال بریویس اونچے لمبے شوٹس لگاتے ہیں ڈیوال مہش شرمہ کی یہ گیند اور اس بار بریویس نے اس گیند کو ہوا میں اچھال کر کھیل دیا گیند ہوا میں باؤنڈری لائن کی اور اور گیند باؤنڈری کے باہر چار رن ڈیپ سکوئر لنک کا علاقہ خالی تھا ایک مچ نیڈڈ باؤنڈری آتی بھی ممبا انڈینز کے لیے ٹیم ڈیوال بریویس چوکے کے ساتھ پہنچے ساتھ پر ممبا انڈینز 134 رن چار وکٹ کے نقصان پر مہش شرمہ کی یہ گیند سلوٹ میں آتی بھی اور آن سائیڈ میں اس گیند کو گھما دیا دندن آتی بھی گیند باؤنڈر کے باہر چار رن کے لیے اب سولہ گیندیں ہیں 31 رنوں کی آوشکتہ ہے مہش شرمہ ایک ترپ کا ایک کا ثابت ہوئے تھے پچھلے سیزن گجرات کے لیے فائنل میں اگر یہ ٹیم پہنچی تھی تو مہش شرمہ کا بڑا یوگدان تھا کیا وہی ماجک اس آور کی انتیم چار گیندوں پر وہ کریئٹ کر پائیں گے دائنے آت سے اوہ ود وکیڈ یہ گیند بریویس کے لیے بلکہ ٹیم ڈیویڈ کے لیے اور ڈیویڈ نے اس گیند کو فلٹ آس پر لے دے ہوئے بولر کے نشانہ وڑایا گیند گئی ہے سائیڈ سکرین کی اور فلٹر نے گیند کو اٹھایا دوسرے کے لیے پلٹ رہے ہیں اور دوسرے رن بھی پلٹ کر پورا کیا حالانکہ اس ٹرم سے گلیا بھی کھیر دی ہیں وکیٹ کیپر ردیمان ساہا نے لیکن ایسا لگتا رہی ہے کہ بلے باز پہنچا نہیں ہے بلے باز گریز کے اندر پہنچ چکا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے یہاں سے اور ایسے میں دو مہتوپونڈ رن ممبائی انڈینز کے خاتے میں جڑتے ہوتے ان انتیم لمحوں میں ممبائی انڈینز کی ٹیم نے ایک طرح سے خامخواہ کا رومانچس میچ میں پیدا کر دیا ہے نوٹ آؤٹ کا نینے تیسرے امپائر کا آیا ہے اب پندرہ گیندوں پر 29 رنوں کی آوشکتہ ہے شاید ممبائی نے تھوڑا سا بیچ کے اوورس میں دھیمی بیٹنگ کی کبھی کوئی بڑا اوور نہ آئے پورے 20 اوور کے درمیان تو یہ آپ کے لئے غاتک ہو سکتا ہے اس مقابلے سے یہ سیکھ ملی ہے 25-30 رنوں کا 20-22 رنوں کا اوور جب آ جاتا ہے تو اب بہت ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس مقابلے میں ویسا کوئی اوور آیا ہی نہیں اور ایسے میں یہ چیز کیا ممبائی انڈینز کو کھلے گی آشش نہرا بہت ایکٹیو اس وقت نظر آ رہے ہیں اگلی گیند کے ساتھ مویش شرما اور اس بار اس گیند کو ٹیم ڈیویڈ نے آن سائیڈ میں پل کیا مٹ بکٹ کے دشاہ میں گیند کو فیلڈ کرنے کے لئے دائیو لگانی پڑی فیلڈر کو جب تک اس گیند کو اٹھایا جائے گا تھرو کیا جائے گا دور کر ایک بار پھر سے دوسرا رن کمفرٹیبلی پورا کیا ٹیم ڈیویڈ نے فیلڈنگ اچھی رہی میڈ وکیٹ پر ویجائی شنکر اور کلر ملر دونوں ڈائیو لگاتے ہوئے گیند کو روکا شرطیہ چوکہ بچایا دو رن ملتے ہوئے مومبائی کو 142 چار وکیٹ کے نقصان پر مومبائی مہیت شرما اس آور میں چار گیندے کی ہیں نو رن انہوں نے خرچ کی ہیں چودہ گیندوں پر ستہائیس رنوں کی آوشکتہ اس آور کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیم ڈیویڈ لیکن مہیت شرما اس آور کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو دانیہات سے او ود وکیٹ مہیت شرما کی یہ گیند اور اس بار دھیمی رفتار کی پٹکیوی گیند بیٹ کیا آنکھ بند کر کے بلہ چلا رہے ہیں ٹیم ڈیویڈ گیند اپا کھانے کے بعد زیادہ اٹھی نہیں اور ایسے میں اس گیند پر کوئی رن نہیں بنا ڈاٹ ڈیلیوری much needed ڈاٹ ڈیلیوری for گجرات ٹائٹنز دو اوور کی گیند بازی بچی ہے اور دو اوور کی گیند بازی کس سے کرائیں گے شب منگل امیش یادو اور سپینسر جانسن دو وکلپ ہیں اور آشیش نہرا جو کوچ ہیں باؤنڈری لائن کے آس پاس فیلڈنگ کرتے ہوئے سپینسر جانسن کو کافی گھٹیاں پلا رہے ہیں کافی کچھ سمجھا رہے ہیں ان کو اس اوور کی انتیم گیند کے ساتھ مہج شرما سامنے ٹیم ڈیویڈ یہ گیند اور اس بار ٹیم ڈیویڈ نے اس گیند کو لانچ کیا ہوا میں آؤٹ ہونے کا خطرہ گلائی گیند کے نیچ آر آؤٹ بہترین رننگ کیچ مہج شرما نے بریک تھرو دلا دیا ٹیم ڈیویڈ آؤٹ ایک سو بیالیس پانچ وکیٹ کے نقصان پر ممبئی اور اب بارہ گیندوں پر ستائیس رنوں کی ضرورت ہے مقابلہ تو فنس گیا ہے آسیم بلکل اور یہی وہ فاصلہ ہے جو مہج شرما نے اور بڑھا دیا آخری دو اوورز ٹیم ڈیویڈ بھی آؤٹ لیکن ہاردک پانڈے آب آئیں گے بیٹنگ کرنے کے لیے ابھی بھی ممبئی کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ٹف نہیں ہے لیکن ماننا پڑے گا موہج شرما کی گیند بازی انڈر ریٹڈ بولر اپنے ویرییشن سے اتنے بڑے بڑے دیو جیسے بلے بازوں کو گھٹنوں پر لاتے ہوئے ٹیم ڈیویڈ گیارہ گیندو گیارہ رن بنا کر دس گیندو پر آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب جیتنے کے لیے بارہ میں ستائیس چاہیے یہ مقابلہ آخر کار رومانچک بن ہی گیا بہت دھیما بہت سست چلتا ہوا یہ میچ آخر ایکسائٹنگ بن ہی گیا اور یہ اب حیرت کی بات ہے کون جیتے گا ممبئی ابھی بھی فیوریٹ ہے دو ہٹس لگائے اور اس مقابلے میں واپسی کرے ایک اور آسٹریلیل بولر ہوں گے جو انیس ویں ہور میں پھٹ جائیں گے سوال یہ ہے پچھلے شام چھبیس رن دیئے تھے نچل سٹاک نے اور آج اسپنسر جانسن کی باری ہے کیا انیس ویں ہور کی ایک سو بیالیس پر پانچ تلک ورما سٹرائک پر بائیں ہاتھ کے بلے باز انیس ون منع کر بیٹنگ کرتے ہوئے ممبئی انڈینز ایک سو بیالیس پر پانچ آخری بارے گے دن احمد آباد کے اس پیدان پر رومانچ سنسنی ایکسائٹمنٹ تھرل واپس آ چکا ہے ہاردک پانڈیا کریز پر آ چکے ہیں ممبئی انڈینز کے کپتان کریز پر ہیں نون سٹرائک اینڈ پر ہیں انیس ویں ہور کے شروعات کرنے کے لیے اسپنسر جانسن پہلا بول اور اس گینڈ کو لیس کر دیا گینڈ ہواوں کے راستے من وکٹ کی باؤنڈری کے باہر چھے رن اتنی گھٹیا پلائی لیکن کام نہ آئی پہلی گینڈ گئی باؤنڈری کے باہر ہواوں میں اڑتی ہوئی گینڈ اور ممبئی انڈینز ایک بار پھر سے مقابلے میں واپس سلوٹ میں گینڈ بازی کر بیٹھے سپنسر جانسن دھیمی رفتار کی گینڈ ڈالنے کا آئیڈیا تو اچھا تھا لیکن سلوٹ میں گینڈ بازی اور تلک ورما نے لانچ کر دیا چھے رنوں کے لیے اس اوور کے اگلی گینڈ کے ساتھ سپنسر جانسن تیار سامنے ہے بلے باز تلک ورما اس بار پھر سے ہوا میں کھیلا ہو لیکن اس بار اٹ ڈیپ سکور لیک باؤنڈری پر ایک سٹریٹ فورورڈ کیچ سپنسر جانسن اس مقابلے میں تلک ورما کا وکیٹ حاصل کرتے ہوئے ممبئ انڈینز ایک سو اٹالیس اب چھے وکیٹ کے نقصان پر دس گندوں پر ایکیس رن چاہیے اور نیتی کی نیت دیکھئے کہ اب اس مقابلے کو بچانے کے لیے کسی اور کو نہیں کپتان کو ہیرو بننا ہوگا ممبئ انڈینز کے لیے ہیرو کی طرح بندانا تو سر پہ لگا لیا ہیرو کی طرح فوٹو تو کھچوا لیا ہیرو کی طرح آپ نے لوگوں کو امید تو دے دی کہ میں ممبئی کے لیے آگیا ہوں روحیت کی لیگسی کو میں آگے بڑھا کر لے جاؤں گا لیکن اب واقعی میں پروف کرنا ہوگا ہر دکھ پنڈیا کو کہ اصلی ہیرو وہ ہیں دس گندوں پر اکیس رن بنانے ہیں شمس ملانی اس وقت میدان پر ہیں بلکہ جرال کدزیہ میدان پر بھیجے گئے ہیں سٹرائک پر جرال کدزیہ ہوں گے سپینسر جانسن چھککہ کھانے کے بعد انہوں نے وکٹ لے کر کے ایک بار پھر سنسنی پھیلا دی ہے اس مقابلے میں ہاردک پنڈیا نون سٹرائکر اینڈ پر ہاردک پنڈیا کو سٹرائک دینے کی کوشش کرنی ہوگی جرال کدزیہ کو کیا ہاردک پنڈیا اپنے آپ کو پروف کر پائیں گے اس وشم پرستیتی میں حالانکہ دس گیندوں پر اکیس رن کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ٹی ٹوینٹی میں لیکن جو پریشر اب ممبا انڈینز پر آ گیا ہے اس پریشر کے آگے یہ رن زیادہ نظر آتے ہیں سپینسر جانسن اس آور کے اگلی گیند کے ساتھ تیار سامنے ہے بلنے باز جرال کدزیہ یہ گیند اور اس باز جرال کدزیہ نے اس گیند کو کلائیوں کو سارے مور دیا ایک رن کے لیے سٹرائک دے دیا ہاردک پانڈیا کو ملے کاندرونی سرہ لے کر کے آن سائیڈ میں گیند گئی تھی ایک رن کے ساتھ کدزیہ کھاتا کھلتے ہوئے اپنا ایک سو ننچاس ممبا انڈینز چھے وکٹ کے نقصان پر اور اب ہاردک پانڈیا this is the time to rise this is the time to stand tall can ہاردک پانڈیا do it for ممبا انڈینز روحید شرما نہ صرف دلوں میں بلکہ زبان میں بھی ہیں لیکن اس وقت کمان روحید شرما کے پاس نہیں ہاردک پانڈیا کے پاس ہے اور یہ مقابلہ کہاں جائے گا اب ہاردک پانڈیا ہی نرداریت کریں گے سپینسر جانسن گیند بازی کرنے کے لئے تیار پریشر تو ہوگا ہاردک کے اوپر نشت طور پر پریشر ہوگا اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ہاردک پانڈیا نے کھیلا ضرور لیکن صرف ایک رن سپینسر جانسن کی بہترین گیند بازی فل پیچ جلیوری ڈرائیو کی امیٹ آف پر ایک رن لے لیا ہاردک نے سٹرائک سے کیوں ہٹ گئے جیرال کچھے کو انہوں نے سٹرائک دے دی ایک سو پچاس رن پورے مومبا انڈینز کے بیس انیس رن چاہیے اب آٹھ گیندوں پر مقابلے میں یقا یق رومانچ کی واپسی ہوتی ہوئی is this a thriller once again چلے سپینسر جانسن پانچویں گیند کے ساتھ سامنے جرال کدزی ہے بہترین گیند بازی ڈاٹ ڈیلیوری جرال کدزی ہے یہ گیند کھیلنے کی کوشش میں چکمہ کھا گئے پندوں کا استعمال کیا اور گیند بلنے کے اوپر سے نکل گئی وکٹ کی پر سہا کے دستانے میں سات گیندیں ہیں انیس رنوں کی آوش اٹھا ہے امپائر بھی اپ پرشر میں ہیں کہ یہ ٹائٹ سمیہ آگیا ہے ایک نینہ ادھر ادھر ہو تو یہ ٹیموں کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے اور سامنے ممبئی کی ٹیم ہے دھیان رہے انتیم گیند کے ساتھ سپینسر جانسن چھککا پہلی گیند پر کھایا لیکن کیا واپسی کی ہے اس گیند باز نے تیلک ورما کا وکٹ لے کر کے کہانی پلٹ دی ہے انتیم گیند کو سنبھالنا ہوگا انتیم گیند کو نکالنا ہوگا سپینسر جانسن کو باؤنڈری سے بچنا ہوگا کیا کریں گے جرال کودزیہ باؤنڈری لگانے کی کوشش کریں گے اگلی گیند سپینسر جانسن کی اس گیند کو اٹھا کر کھیلا ہمانے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ جرال کودزیہ کیے گیند کے لئے گیند ٹاپ ایج لے کر کے سکورلٹ پر پہنچی خود گئے دورتے ہوئے سپینسر جانسن کوٹن بولڈ کیا انہوں نے اور اب آخری آور کی چھے گیندوں پر انیس رن چاہیے ممبئ انڈینز کو اور سٹرائک پر ہوں گے خود ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا دکھانا ہوگا ہاردک پانڈیا کو پروف کرنا ہوگا ہاردک پانڈیا کو کی روحی شرمہ کے اصلی اترادھکاری وہ ہیں اور نیتی دیکھئے قسمت کا کھیل دیکھئے پہلے ہی مقابلے میں کپتانی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا کے گلے میں تلوار لٹک گئی ہے ہاردک پانڈیا کو پہلے ہی مقابلے میں وہ ذمہ داری دے دی ہے قسمت نے جو ایک کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کپتانی پاری کھیل پائیں گے آشیش نہرا ہاردک پانڈیا چلے گئے ٹیم چھوڑ کر کے لیکن وہ گروہ منتر وہ گھٹیاں اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو پلاتے ہوئے اور سب کو فولادی بنا رہے ہیں اس وقت آشیش نہرا دے کوچ آف گجرات ٹائٹنز کیا انتی موبر امیش یادف ڈالیں گے نشت روپ سے امیش یادف کے ہاتھ میں ہی گیند ہے سامنے ہے ہاردک پانڈیا پہلی گیند ہاردک پانڈیا کے لیے امیش یادف چلے پہلی گیند کو اچھال دیا ہاردک پانڈیا نے اور گیند ہاردک پانڈیا کے لیے شاٹ پیچ گیند آرے بلے سے کھیلا آن اس گیند کو پوائنٹ اور کور کے بیچ میں نکال دیا چھے رن کے لیے پانچ گیندوں پر اب تیرا رن چاہیے ہاردک پانڈیا ایک اور مارنا پڑے گا اس طرح کا تب جا کر کے یہ مقابلہ ممبا انڈینز کے قریب آئے گا ہاردک پانڈیا کپتان امیش یادف پہلی بال پر چھکا شاٹ پیچ گیند کر بیٹھے نہ جانے کیوں اور ایسے میں اب دوسری گیند کے ساتھ امیش تیار سامنے ہے کپتان ہاردک پانڈیا یہ گیند پانڈیا کے لیے اور پانڈیا نے اس گیند کو کھیل دیا گیند گیاب میں گیند باؤنڈی لائن کے باہر چار رن ہاردک پانڈیا کا کراشنگ کور ڈرائیو گیند ایکسٹرا کور شیطر میں پانڈیا کے بعد چار رنوں کے لیے چار گیندوں پر اب نو رنوں کی آوش حکتہ دو گیندوں پر دس رن امیش یادف دے چکے ہیں اس طرح کی ایک کروشل موقع پر امیش یادف بلکل بھی صحیح گیند بازی نہیں کر پا رہے ایک سو ساٹھ ساٹھ وکٹ کے نقصان پر ممبا انڈینز چار گیندوں پر نو رنوں کی آوش حکتہ ہے مقابلہ جیتنے کے لیے مقابلے کی تصویر بدل دی ہے ہاردک پانڈیا نے کپتان نے کپتانی پاری کھیلنا شروع کر دیا ہے چلے امیش یادف دہنے ہاتھ سے اوور دو گیند یہ گیند ہاردک نے اس گیند کو ہوا میں اچھالا اور ہاردک پانڈیا آؤٹ ہاردک پانڈیا کا کیش لونگ آن پر پکڑ لیا گیا امیش یادف نے یہ مقابلے میں ایک اور رومان چلا دیا ہے تین گیندوں پر نو رن چاہیے ہاردک پانڈیا آؤٹ دو گیندوں پر دو بانڈریز تو لگائی لگا کی کپتان اپنی جیوٹتا دکھا رہے ہیں وہ ہیرو تو شاید اپنے آپ کو بنا لیں گے لیکن امیش یادف نے ایکسپیرینس دکھایا باؤنس کر آیا دھیمی رفتار سے گیند کو اور گیند جا کر کے لونگون کے فیلڈر کے ہاتھوں میں جا سمائی اور اس طرح سے ہاردک پانڈیا آؤٹ کپتان اپنی کپتانی نبھا نہ پائے اپنی ذمہ داری نبھا نہ پائے آسمان کی اور دیکھتے ہوئے ہاردک پانڈیا اور جو بو ہو رہا ہے کراؤڈ کے دوارہ جو کراؤڈ کے دوارہ اس وقت چڑھایا جا رہا ہے ہاردک پانڈیا کو اپنے ہی میدان پر اس وقت ہاردک پانڈیا لال ہو کر کے واپس جا رہے ہیں میدان سے کیا نظاریں ہیں امد آباد کے میدان پر اس وقت یقینا یہ ٹرکٹ نہیں ورلک اپ فٹبال کا ایک مقابلہ بن چکا ہے جس طرح سے اپنے کھلاریوں کے کندھے ٹھوک رہے ہیں آشیش نیرا یہ فٹبال میں ہم نے دیکھا ہے اور ہاردک پانڈیا جاتے جاتے میدان کے باہر وہ لفظ بول گئے برداشت کرتے کرتے جو ہم نہیں بول سکتے اس عواب کو حالانکہ پیوش شاولہ ہٹ کریں گے ایک بال تین گیندے ہیں نور اینو کی آواز شکتہ ہے پیوش شاولہ اب سٹرائک پر ہوں گے نئے بلے باز بیٹنگ کی خنجائش اس بلے باز کے پاس بھی ہے بہت مہتفون گیند ہے یہ لے کر چلتے ہوئے امیش یادب دائنے ہاتھ سے اوڑا دو وکیٹ سامنے پیوش شاولہ یگیند اور پیوش شاولہ اوٹ پیوش شاولہ میڈ وکیٹ باؤنڈری پر دھر لیے گئے دو گیندوں پر دو وکیٹیں امیش یادب نے نکال دی ہے ہٹ ٹرک پر اچانک سے امیش یادب اور اچانک سے امدباد کا نریندر موجی اسٹیڈیم جیونت ہو اٹھا ہے ایک بار پھر سے نوہ وکیٹ ممبا انڈینز کا گر گیا ایک سو ساٹھ پر ہاردک پانڈیا ہیرو نہ بن سکے ہاردک پانڈیا جنہوں نے کپتانی لی روئی شرما سے ایک ایسا مقابلہ پہلا ہی آیا جس پر ان کے پاس موقع تھا پوری دنیا کو سائلنٹ کرنے کا پوری دنیا کو خاموش کرنے کا وہ موقع انہوں نے جانے دیا حالانکہ جامازی دکھائی انہوں نے پہلے چھکا پھر چھکا لیکن اس کے بعد تیسری بال پر آؤٹ ہو گئے لائن کروس نہ کرا پائے ہاردک پانڈیا اپنے ہی درشکوں کے بیچ میں یہ مقابلہ نہیں ہے یہ ایک طرح سے عداوت کی جنگ ہے یہ عداوت ہے کیونکہ گجرات کے فینس کے مند میں بڑی پیڑا ہے کی ہاردک پانڈیا نے کیوں چھوڑی گجرات ٹائٹنز راتو رات رات کے اس پہر کون سی کیا چیز ہو گئی کی ہاردک چلے گئے ممبئئ انڈینز بہرحال یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں ہٹرک بال بمراہ سٹرائک پر ہٹرک بال کے ساتھ چلے امیش یادف یہ گیند اور اس بار جسپیت بمراہ نے اس گیند کو ہٹرک تو ہوئٹ کر لیا لیکن صرف ایک رن آف سائیڈ میں کھیل کر کے حاصل کیا اور اب ایک گیند پر آٹھ رنچ آئیے چھکا بھی اگر کھا جائیں امیش یادف تب بھی یہ مقابلہ ممبئئ نہیں جیتے گا کیا ٹرن آراؤنڈ کیا ہے اس مقابلے کا گجرات کی ٹیم نے آوٹ آف نوہ ویر دی ہافڈن اٹ ناؤ امیش یادف ہاتھ ٹو کیپ کام اور ہاتھ ٹو اور ہاتھ ٹو اٹلیسٹ آوائیڈ آنو بال آشیش نہرا کے چہرے میں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم وہ بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں اس اوور کی انتیم گیند کے ساتھ مقابلے کی انتیم گیند کے ساتھ امیش یادف سمس مولانی سٹرائک پر امیش گیند کو ہوا میں اڑایا لیکن صرف ایک رن اور اسی کے ساتھ یہ مقابلہ گجرات ٹائٹنز نے جیت لیا ہے ممبئئ انڈینز کو گجرات ٹائٹنز نے چھے رنوں سے ہرا دیا کیا مقابلہ ہوا ہے کیا میچ ہوا ہے گجرات کے امدباد میں ہاردیک پانڈیا ممبئ انڈینز کا نیت رتو کرتے ہوئے اپنی پرانی ٹیم سے ہار گئے ہیں شب منگل کپتان کے طور پر کیا شروعات کی ہے آسیم انہوں نے شاندار اور اس وقت میدان پر جو پٹا کے پھوٹ رہے ہیں جو آتش بازیاں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے آئی پیل کا فائنل ہو گیا آئی پیل کا فائنل اور یہ کلاسیکل بیٹل ہے اس فرنچائزی کے خلاف جس فرنچائزی کے آپ کپتان تھے اس کے خلاف آپ دوسری ٹیم کے کپتان بن کر آئے اور اس پرانی فرنچائزی نے آپ کو دھول چٹا دی آپ کو وہ دن دکھا دیا یاد دلا دیا جو ایک ہارے ہوئے کپتان کو دیکھنا پسند نہیں ہے کہاں سے مقابلہ ہارا ہے کہاں سے گوایا ہے پچیس گیندوں میں چالیس چاہیے تھے پندرے کا فاصلہ تھا وہ فاصلہ کبھی ممبئی تہہی نہیں کر پائی اور ممبئی اپنے بڑے بڑے ملے بازوں کو لے کر بھی ہار گئی نتمس تک ہو گئی جھک گئی گجرات ٹائٹنز کے سامنے آشیش نہرا کے سامنے محیس شرما کے سامنے نشیط روپ سے یہ مقابلہ ایک لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہ مقابلہ جیسے میں نے کہا کہ گجرات کے فینس کو بہت راحت دے گی گجرات کے فینس کو بہت سکون دے گی کیونکہ انہوں نے ممبئی انڈینز کو ہرایا ہے اور ایک رائیولری اب نئی کریئٹ ہو گئی ہے گجرات اور ممبئی کے بیچ میں ایک نئی رائیولری آ گئی ہے بہرحال ایک رومانچک مقابلے کا انت اور اس مقابلے میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم نے چھے رنوں سے ہرا دیا ہے ممبئی انڈینز کو کل یعنی کی سوموار کو ایک مقابلہ کھیلا جائے گا اور وہ مقابلہ شام کے سالے سات بجے ہوگا جہاں پر رائیول چیلنجز بینگلور کی ٹیم کھیلے گی پنجاب کنگز کے ساتھ میں اس مقابلے کی کومنٹری لے کر ہم سوہ سات بجے تک اویلبل ہو جائیں گے اپستیت ہو جائیں گے تب تک کے لیے مجھے محمد اقبال اور میرے ساتھی آسیم جراج پوری کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر جائے ہند خدا حافظ شبہ 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 موسیقی 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 موسیقی